اللہ اکبر کی اولاد میں تھے یہ سب یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھے تو عبادی بڑی ان کی تیزی کے ساتھ اور ان کے پاس حکومت بھی آ گئی تھی آہستہ آہستہ وہی ہوا جو دوسری قوموں کے ساتھ ہوتا ہے لیکن دوسری قوموں میں جو ظلم ہوتا تھا وہ شرک پھیلتا تھا اس قوم میں شرک نہیں پھیلا لیکن بدعمالیاں پھیلنا شروع جیسے مسلمان قوم میں بہت سے لوگوں میں شرک نہیں ہیں فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اللہ فرماتے ہیں ایسے نالائق لوگ پیدا ہو گئے کیا ہے اتبعو الشہوات خواہشات کے پیچھے چلنے لگے اضعو الصلاة نمازیں ضائع کرنے لگے سب سے پہلے جو دین میں کمزوری آتی ہے کسی قوم میں تو سب سے پہلے کمزوری کہاں سے شروع ہوتی ہے نمازیں ضائع ہونا شروع اور دین پر سب سے پہلے داخلہ بھی کہاں سے ہوتا ہے بولو نا نماز جو بھی توبہ کر کے دین پر آنا چاہے سب سے پہلے کہاں سے داخل ہوگا وہ نماز شروع کرے گا کیونکہ سب سے اہم نماز اور جب دین سے ہٹتا ہے تو سب سے پہلے کیا چیز جاتی ہے نماز جاتی ہے تو اب کیا ہوا بنی اسرائیل آہستہ 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 نالائق بننا شروع وہی خواہشات کے پیچھے چکربازیاں سود کھانا شروع کر دیا اللہ نے کیا کیا مصر میں پھر ایک بادشاہ ان پر مسلط کر دیا مصر میں جتنے بھی بادشاہ تھے ان کا لقب تھا فیرعون جو بھی بادشاہ مصر میں آیا کرتا تھا اسے کیا کہا جاتا تھا فیرعون فیرعون کوئی مخصوص بادشاہ کا نام نہیں تھا جو بھی بادشاہ ہوتا تھا اس کو کیا کہتے تھے فیرعون اور مصر بڑی آباد جگہ تھی اب بنی اسرائیل بہت بڑی تعداد میں ہو گئی یہ بڑے خوبصورت تھے کیونکہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں تھے ہوتے 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 بلاخر خواہشات فیرعون پھر یہ جو فیرعون ہے جس کا قرآن میں ذکر ہے یہ جب مسلط ہوا تو اب کیا ہوا کہ فیرعون کو جیلسی تھی تو کس سے تھی بنی اسرائیل دوسری قوموں سے نہیں تھی اس نے کہتا ہے ان کے پاس ایک دین ہے مذہب ہے توحید پرست ہیں تو اب کیا ہے کہ ان کو ظلم ان پہ کرو جیسے برما میں ہو رہا ہے تو بلاخر ظلم کرتے 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 پوری قوم کو غلام بنا دیا ان سے کوئی بھی اچھے کام نہیں لیے جاتے کسی سرکاری محکمے میں ان کو جیسے برما میں یہی ہوتا ہے سرکاری محکمے میں ملازمت آج بھی اب میں برما گیا ہوں نہیں ہے وہاں پر سرکاری محکمے میں مسلمان پولس میں ایک مسلمان نہیں ہے فوج میں ایک مسلمان نہیں ہے عدالت میں ایک مسلمان نے پیچھے رکھا وا ہے اور یہ جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں خاموش پاکستان میں اگر اقلیتوں کے ساتھ کسی کا ایک بال بھی کوئی توڑ دے پورا میڈیا چیختا ہے ظلم تو ظلم اقلیتوں کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے ہم بھی مانتے ہیں کسی عیسائی ہندو کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے لیکن یہ کیا بات ہے کہ یہاں عیسائی اور ہندو اقلیت میں ہیں جبکہ برما میں مسلمان اتنی اقلیت میں نہیں ہیں کسی شعبے میں گھسنے نہیں دیتے ان کو بالکل اندھیروں میں رکھا ہوا ہے مگر یہ دنیا کہاں ہے بھائی کوئی چیختہ نہیں ہے یہ جو حقوق انسانیت والے ہیں چھپ بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ حقوق انسانیت جو بنے ہیں نا دنیا میں دوسری قوموں کے لیے بنے ہیں مسلمانوں کے لیے نہیں بنے کیونکہ مسلمان اپنا وجود منواتا ہے ان کو پتا ہے کہ ان کو پیچھے رکھو لیکن یاد رکھو غیر مسلموں میں بھی اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں وہ یہ سب چیزیں دیکھ کے احتجاج کرتے ہیں اس لیے سب کو ایک لاتھی سے نہیں ہاکنا چاہیے ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ بوسنیا میں جب مسلمانوں پر ظلم ہو رہا تھا بے انتہا سرب فوجی جب ظلم کر رہے تھے تو فوجی تو ظلم کر رہے تھے میڈیا بھی فوج کا ساتھ دے رہا تھا لیکن عوام میں بہت سے لوگ احتجاج کر رہے تھے اور بعض لوگوں نے پٹرول چھڑک کے اپنے اوپر آگ لگائیے کہ یار یہ یہ بترین ظلم ہے مسلمانوں پر جو ہم سے دیکھا نہیں جاتا اس لیے پوری قوم کو کبھی بھی برا نہ کہا کرو تو ہندوستان میں جو ہندو ظلم کر رہے ہیں تو ان میں بعض ہندو وہ حکومت کی پولیسیوں کو صحیح نہیں سمجھتے اگر کہیں کسی ملک میں ظلم ہوتا ہے تو سارے ایک جیسے نہیں ہوتے ہمارے ہاں عادت ہے غیرت اور حمیت میں سب کو لپیٹتے ہیں یہ غلط ہے تو کہیں بھی ظلم ہو رہا ہے نا تو سب کو نہیں لپیٹ دیا کرو بہت سے ان میں اچھے بھی ہوتے ہیں جو ساتھ دیتے ہیں مسلمانوں کا یعنی مظلوموں کا تو اب یہ کیا ہوا کہ بنی اسرائیل پہ ظلم کرتے 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 نتیجہ کیا نکلا ان کو بالکل وہ کام ان سے لینا شروع کر دی ہے جو کس سے لیے جاتے ہیں غلاموں سے کوئی کہیں چوکیدار لگاو ہے کوئی ہوتل میں بردند ہو رہا ہے بھیک یا یہ پیغمبروں کی اولادیں بادشاہ وزیر خزانہ شاہی محل میں رہنے والے اور اب کیا کر رہے ہیں عامال کی وجہ سے عامال خراب ہو گئے نا مسلمان کے جب عامال خراب ہوتے ہیں تو اللہ غیروں کو اس پہ مسلط کر دیتے تو اب کوئی جناب فیرون کے جوتے پالش کر رہے ہیں کوئی کیا کر رہے ہیں کپڑے دھو رہے ہیں کوئی دھو بھی لگاو ہے کوئی گھٹکے کی دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہے یہ بزنس ہے گھٹکا تو نہیں تھا اس پر کوئی چیز ہوتی ہوگی یہی ایک تصور آتا ہے کہ مصر میں یہ یہ بنی اسرائیل کیا کر رہے ہوں گے ہیں بھئی پان کی دکانیں چلا رہے ہوں گے گھٹکے کی دکانیں کوئی دھو بھی بنا ہوا ہے سارے گھٹیا گھٹیا کام اتنی اونچی قوم سے لینا شروع کر دی اور ظلم کے پہاڑ توڑ دی ہے اور پھر بھی لوگ اس کو آکے پیشگوئیاں کرتے رہتے تھے بھئی خطرہ تمہیں کس سے ہے انہی سے ہے یہ جیسے مرضی ہیں جتنے مرضی غلام ہیں لیکن ان کے اندر کیا ہے ایک حمیت ہے کسی بھی وقیے اٹھ سکتے ہیں حالانکہ وہ بیچارے اٹھنے کے لائق تھے ہیں خام خام میں آکر ڈرانا شروع کر دیا ہوں اٹھنا ہوتا تو یوسف علیہ السلام اٹھ جاتے ہیں اس وقت وہ تو نہیں اٹھے تھے انہیں تو کوئی تلوار نہیں چلائی تھی حکومت کے خلاف تو بس ایک خام خام ڈر جیسے آج یورپ اور امریکہ میں مسلمانوں کو دہشتگرد بنا کے پیش کیا جا رہا ہے ایجنسیاں خبر دیتی ہیں فرانس میں یورپ میں کبھی بھی اٹھ سکتے ہیں وہ بیچارے وہاں مسلمان کیا کر رہے ہوتے ہیں ہوتلوں میں وہی کام کر رہے ہوتے ہیں جو بنی اسرائیل فیرونیوں کے ہاں کر رہے ہیں وہ ہوتلوں میں جناب کوئی برطند ہو رہا ہے کوئی گھٹکے سمگلنگ کر رہا ہے سمگلنگ بھی یہ ہوتی ہیں ان لوگوں کی لیکن ان کو ڈرائے جاتا ہے پھر داڑی والوں کو پگڑیوں والوں کو خرید کے ان سے بم دھما کے کروائے جاتے ہیں تاکہ مسلمانوں کو دہشتگرد ثابت کیا جا سکے اور ان پر یہاں پر پابندی لگائی جا سکے کر کچھ بھی نہیں رہا لیکن لوگ خرید خرید کے ان کو بدنام کرنے کی کوششیں ہیں آپ خریدنا شروع کر دو تو ہندووں میں بھی ایسے مل جائیں گے آپ کو بم رکھنے والے سکھوں میں بھی مل جائیں گے تو یہ سازشیں کس کے خلاف ہو رہی ہیں مسلمانوں کے خلاف حالانکہ کوئی عالم میرے علم میں ایسا معتبر عالم نہیں ہے جو ان بم دھماکوں کو جائز قرار دیتے ہو حلال قرار دیتے ہو کوئی بھی نہیں ہے تو پھر یہ اسلام پہ کیوں ڈالا جا رہا ہے مسلمانوں پہ کیوں ڈالا جا رہا ہے اس کا مطلب کچھ لوگ ہیں وہ ہر قوم میں ہوتے ہیں جو خریدے جا سکتے ہیں تو بالآخر کیا نتیجہ نکلا کہ بنی اسرائیل کے غلاموں والے کام پھر ان کو غلام بنا کے رکھ لیا پھر فیرون کو خواب آیا کہ بھئی جس چیز کا ڈر ہوتا ہے نا وہی چیز خواب میں آ جاتی اسے یہ نجومیوں نے نہیں بتایا تھا یاد رکھو بعض لوگ کہتے ہیں فیرون کو نجومیوں نے خبر دی تھی کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تمہاری حکومت کا خادم نجومیوں بچاروں کے کچھ بھی پتا ان کو یہ نہیں پتا ہوتا یہ ہفتہ کیسا رہے گا یہ جو لکھا ہوتا ہے نا بارے جہاں میں یہ ہفتہ کیسا رہے اور اتنے چالاک ہوتے ہیں ایسی چیزیں لکھتے ہیں جو پکی ڈھکی نہیں ہوتی سفر متوقع رہے گا اب بھائی یہ بتاؤ سفر ہونا ہے کیا نہیں ہو رہا سفر متوقع چانس ہے اب سفر کا چانس نہیں ہوا تو وہ کہیں گے ہم نے کون سا کہاتا ہوگا ہم نے کہتے چانس ہے اور اگر ہو گیا کہیں گے یار کیا نجومی ہے بھائی تو ان کو کچھ نہیں پتا ہوتا ان کو جا کے ایک تھپڑ لگاؤ بولو آپ کو پچھلے ہفتے پتا تھا کہ ایک تھپڑ متوقع رہے گا اگر آپ کو پتا ہوتا کہ یہ ہفتہ آپ کا بڑا خراب گزرے گا تو پہلے سے انتظام کرتے کی نہیں کرتے آپ کو تو پتے نہیں تھے کہ میں آگئے ہوں تھپڑ لگانے کے لئے تو یہ پاگل ہیں بالکل پاگل ہیں مزید ان پر نہیں بالکل تو نجومی انہوں نے نہیں خبر دی تھی نجومی کے باپ کو بھی کچھ نہیں پتا ہوتا ٹھیک ہے تو صحیح قول یہ ہے کہ خواب آیا تھا اس کو خواب کافر کا بھی باز ابہ سچا نکلتا ہے کہ بھئی تمہاری سلطنت میں ایک شخص پیدا ہونے والا ہے بنی اسرائیل میں غلام قوم میں جو تمہاری حکومت کا خاتمہ اور اتنی طاقتور حکومت تھی فیرون کی قرآن کہہ رہا ہے وَفِرْعَوْنَ ذِلْأَوْتَاد اس کی سلطنت کے کھونٹے زمین میں گڑ گئے تھے اس کی حکومت کے کلہ گاڑ دیتے ہیں کہتے ہیں اب تو پکا ہو گیا اب نہیں کوئی کھونٹا ایک ہوتا ہے کیل اور ایک ہوتا ہے کلہ تب ہی جو چور ہے نا قربانی کا جانور جب شوری کرتا ہے رات کو تو گائے لے جاتا ہے کلہ وہیں چھوڑ دیتا خونٹا وہیں چھوڑ دیتا آپ دیکھتے ہیں خونٹا ہے گائے نہیں ہیں تو یہ کشکال ہوتا ہے کہ بھئی خونٹا کیوں نہیں لے گا بھئی خونٹا نکل نہیں رہا اس سے ٹھیک ہے نا خونٹا نکل نہیں رہا تو فیرون کی سلطنت کے ایک خونٹے زمین میں گڑ گئے تھے اتنا طاقتور اور بنی اسرائیل انتہائی کمزور جھاڑو پوچھا لگا لگا کے غریبوں والے کام کر کر کے غریبوں والے نہیں غلاموں والے غریب والے کام تو برے نہیں ہوتے غلاموں والے کام غلاموں والے کام کر کر کے ان کی ذہنیت بھی کیا ہو گئی تھی پست ہو گئی تھی وہ بھول گئے ہم کس کی اولادوں میں ہیں کیا ہیں تو پھر اس کو خواب آیا کہ اسی قوم میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تمہاری حکومت کا خاتمہ کرے گا تو فیرون نے کیا ظلم کرنا شروع کر دیا لڑکوں کو پیدائشی بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا اور عورتوں کو باقی رکھتا تھا عورتوں کو باقی رکھنا یہ اور زیادہ ایک زلت ہے ایک عزتدار قوم کے لئے بھئی غیرت مند لوگ تو کہیں گے کہ ہمیں بھی مار دو ہماری عورتوں کو بھی مار دو لیکن عورتوں کو زندہ رکھنے کا مطلب کیا ہے کہ ان کی عزتوں سے پھر کھیلا جائے گا تو یہ غیرت مند لوگ اس کو برداشت نہیں کرتے اتنی زلت اتنی زلت کی زندگی کس قوم نے گزارنا شروع کر دی جو اللہ کے لادلے تھے یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں تھے یوسف اور علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کی اولاد میں تھے اللہ تعالی نے سورہ قصص میں موسیٰ علیہ السلام کے ابتدائی واقعے کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے فرمایا نَتْلُو عَلَيْكَ مِن نَبَئِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ اچھا یہ یاد رکھئے کہ قرآن میں جتنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے اتنا کسی پیغمبر کا تذکرہ نہیں ہے بار 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 موسیٰ 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 کو بھیجا ہم نے موسیٰ کو فیرون کے پاس جا کے کہا بہت ہی مختلف انداز سے ایک ہی واقعہ کو کئی بار بیان کیا گیا ہے ایک ہی واقعہ ہے مختلف الفاظ کے ساتھ اس کو بار بار بیان کیا گیا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو موسیٰ علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت بھی تھی اور ان کے واقعے میں بہت زیادہ ہمارے لئے اسباغ بھی ہیں اور اللہ کی قدرت کا ایک بہت بڑا کرشمہ بھی تھائی ہے بار بار اور اللہ نے حضرت موسیٰ سے جو محبت کا اظہار کیا نا قرآن میں قربناہ نجیہ فرمایا ہم نے موسیٰ سے سرگوشیاں کی ہیں ہم نے اس کو اپنے قریب کر کے اس سے کیا کی ہیں سرگوشیاں یعنی بہت ہی محبت کا گہرا تعلق کیونکہ کوہی تور پہ بلا کے اللہ ان سے ہم کلام ہوا کرتے تھے یہ فضیلت کسی بھی پیغمبر کو حاصل نہیں ہے یہ جزوی فضیلت ہے مگر صرف حضرت موسیٰ کو حاصل ہے کہ اللہ ان کو بلا کے اپنے اعزاد سے ہم کلام ان سے ہم کلام ہوا کرتے تھے براہ راست اس کو فرمایا قربناہو قریب کر کے ہم نے ان سے سرگوشیاں کی ہیں تو فرعون نے سب کو قتل کرنا شروع کر دی اللہ فرماتے ہیں نَتْلُو عَلَيْكَ مِن نَبَئِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقْ ہم آپ کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر پڑھ کر سناتے ہیں اور ہم سب کو اللہ خطاب کر رہے ہیں کہ ہم آپ کو بتاتے ہیں موسیٰ اور فرعون کا واقعہ ٹھیک ٹھیک اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيعٍ يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحِي نِسَاءَهُمْ اِنَّهُ كَانَ مِلَ الْمُفْسِدِينَ فرمایا فرعون نے زمین پر طاقتور حکومت کر لی تھی اور ظلم و بربریت کا بازار گرم کر دیا تھا اور کیا کرتا تھا بنی اسرائیل کو غلام بنا کر کمزور بنا کر ان کے بیٹوں کو قتل کر دیا کرتا تھا اور بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیا کرتا تھا اِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ واقعی بڑا فسادی تھا وہ اور بڑا طاقتور تھا اس کے خلاف بغاوت کا کوئی چانس نہیں تھا دو قومیں بنا دی تھی ایک اس کی اپنی قوم اور ایک مسلم سب الگ اور اس کی جو اپنی قوم تھی قبطی وہ الگ تھی آگے اللہ کے الفاظ دیکھیں وَنُوْرِيدُ ادھر ہم نے ارادہ کر لیا اَنَّ مُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُوْعِفُوا فِي الْأَرْضِ کہ زمین میں جو کمزور ترین قوم ہے اس وقت پوری روح زمین میں اس پر ہم احسان کریں اب دیکھو کیا عجیب بات ہے احسان کیا ہو سکتا ہے جب ایسے نقشے ہو ناکامی کے ایک قوم پس رہی ہو ان کی ماں کی چھاتیوں سے بیٹوں کو لے کے گردنیں اڑائی جا رہی ہوں زبا کیا جا رہا ہو تو اس قوم پر احسان کیا ہوگا کہ یہ قتل کا بازار گرم ہو جائے بس یہی ہوگا نا وہ تو یہی چاہے گی لیکن اللہ فرماتے ہیں صرف اتنا نہیں ہم نے چاہا کہ ہم اس کمزور ترین قوم پر احسان کریں کیونکہ یاخوب کی اولاد میں ہے وَنَجْعَلَهُمْ اَئِمَّا ہم نے چاہا کہ ہم اس کو امام بنا دے زمین کا دیکھو ناکامی کوئی اس وقت یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہاں یوسف علیہ السلام کو کومے سے نکال کے کیا بنا دیا بادشاہ ادھر پوری قوم کو جو اپنے بیٹوں کو قتل ہوتا نہیں بچا سکتی اپنی عورتوں کی عزتوں کی حفاظت نہیں کر سکتی اللہ کہہ رہے ہیں زمین کی خلافت ملنے والی ہے صرف مصر کی نہیں بہت بڑی زمین کی مصر سمیت ایک بہت بڑے حصے کی ان کو خلافت ملنے والی ہے قوموں کی تقدیروں کے فیصلے یہ قوم کیا کرے گی سمجھ میں آرہی ہے نا واقع ایسا انقلاب لانے والا ہوں زمین پہ میں وَنَجْعَلَهُمْ اَئِمَّا وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِسِينَ اور زمین کا والے وارث میں چاہتا تھا ان کو بنا دو وَنُورِيَا فِرْعَوْنَا وَحَامَانَا وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ فِرْعَوْن حَامَان فِرْعَوْن اور اس کا جو بات وزیر تھا حامان وَنُورِيَا فِرْعَوْنَا وَجُنُودَهُمَا اور ان کے سرکاری ملازمین سرکاری پٹھو جتنے تھے نا جن کو عہدے ملے ہوئے تھے اور وہ حکومتی خزانوں سے عیش کر رہے تھے کیونکہ جو لوگ سرکاری خزانوں سے عیش کرتے ہیں ان میں سے اکثریت حکومت کی پولیسیوں پر اعتراض نہیں کرتی اکثریت کیونکہ ان کو کھانے کو مل رہا ہوتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں ان کی فوج فیرون کی جو آرمی تھی فیرون کے جو وزیر تھا اور خود فیرون میں چاہتا تھا ان کو جس بات کا خوف تھا نہ وہ خوف دکھا دوں ٹھیک ہے نا ان کو وقت ڈر لگا رہتا تھا کہ یہ پیغمبروں کی اولادوں میں ہیں مسلم ہیں کہیں یہ ہم پہ حاوی نہ ہو جائیں تو ہم نے کہا کہ جس بھی چیز کا خوف ہے ہم وہ کر کے دکھا دیں اب اس کی ابتداء کیسے ہوئی قرآن کے الفاظ ہیں او حینا الہ ام موسیٰ جب موسیٰ کی ولادت ہوئی ہم نے موسیٰ کی دل ماں کی دل میں بھی وحی کر دی حضرت موسیٰ کی ماں کتنی مبارک خاتون تھی جن کا قرآن میں ایسے تذکرہ آیا ہے او حینا اگر وہ بھی کہتی ہیں کہ بچے نہ پیدا کرو یہ فضیلت ملتی ان کو بھئی یہ تو قتل ہی ہو جاتے ہیں نا تو کیا ضرورت ہے بچے تو قتل ہو جاتے ہیں چھپانا کتنا مشکل تربیت کتنی مشکل جنہ چھوڑ دو بس تو یہ فضیلت حاصل ہوتی بچہ پیدا ہونے کے بعد مر بھی جائے نا تو وہ فضیلت سے خالی نہیں ہے قیامت کے دن والدین کی سفارش کرے گا تو حضرت موسیٰ کی ماں نے بیٹے کو جنم دیا اب ڈرنے لگیں کہ فیرونیوں کو پتا نہ چل جائے کہ میرے گھر میں ولادت ہوئی ہے تو اللہ فرماتے ہیں او حینا الہ امی موسیٰ ان ارزعی ہم نے موسیٰ کے دل ماں کے دل میں القا کیا وحی ڈالی اس کے دل میں خیال ڈالا ان ارزعی ہی کہ اس کو دودھ پلاتی رہے فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ جب تجھے ڈر ہو کہ فیرون کے فوجی آ رہے ہیں اس کو پکڑنے کے لیے فَأَلْقِيْهِ فِي الْيَمِّي تو صندوق میں ڈال کر دریا کی موجوں کے حوالے کر دے صندوق میں بند کر دے اور دریا کی موجوں کے حوالے کر دے وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي خوف مت کرنا غم مت کرنا کہ بچے کو کیا ہوگا اِنَّا رَادُّوهُ اِلَيْكِ ہم اسے تیری گود میں پہنچا کے چھوڑیں گے یہ نہیں فرمایا اِنَّا نَرُدُّو پہنچائیں گے نَا 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 رَادُّوهُ پہنچا کے چھوڑیں گے بھول جا کیسی عجیب بات ہے دریا میں بچے کو ڈالا جا رہا ہے اور صندوق میں بند کر کے ڈالا جا رہا ہے اور ایسی سلطنت میں یہ کام ہو رہا ہے کہ بچے کا پتہ چل جائے تو فوراں اس کو قتل کر دیا جائے تو واپسی کا کوئی چانس ہے لیکن اللہ موسیٰ کی ماں کو کیا تسلی دے رہے ہیں اِنَّا رَادُّوهُ اِلَيْهِ اِلَيْكِ اور یاد رکھو موسیٰ کی ماں بھی بڑی پرہزگار خاتون تھی ورنہ یہ نعمت ان کو نہ ملتی ہے تقوی کی برکت سے نعمتیں ملتی ہیں رَادُّوهُ اِلَيْكِ ہم اسے تیری طرف لوٹا کر چھوڑیں گے وَجَعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ اور پیغمبر بنا کے چھوڑیں گے اس کو معمولی انسان نہیں بلکہ پیغمبر اللہ نے تو صرف یہ کہا پیغمبر بناوں گا لیکن اللہ کے ارادے کیا تھے عام پیغمبروں کی طرح نہیں بہت ہی مقرب پیغمبر جن سے اللہ براہ راست ہم کلام ہوا کرے گا اللہ فرماتے ہیں فَلْتَقَتَهُ آلُ فِرْعَوْنِ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنَا وہ صندوق چلتے چلتے کہاں سے گزرا ہے فیرون کے محل سے اللہ فرماتے ہیں فیرونیوں نے فیرون کے جو لوگ تھے درباری انہوں نے صندوق اٹھا لیا جب کھول کے دیکھا تو کیا تھا اس میں خوبصورت بچہ انہیں نہیں پتہ دے یہ کس کا بچہ ہے کہاں سے آیا کون ہے تو وَقَالَتِ مرَاتُ فِرْعَوْنِ فیرون کی بیوی نے جب دیکھا جن کو حضرت آسیہ کہا جاتا ہے انہوں نے کہا لَا تَقْتُلُوهُ اس بچے کو قتل مت کرو قرآن میں دوسری جگہ آتا ہے وَالْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّ اللہ نے جب حضرت موسیٰ کو فیرون کے پاس بھیجا تو کہا کہ اے موسیٰ اس وقت کو یاد کر جب میں نے تیری محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی تجھے بچا لیا یہ وہ وقت تھا کہ اس بچے میں اتنی خوبصورتی اتنا حسن و جمال تھا کہ پیغمبر سارے خوبصورت ہوتے ہیں ان میں سب میں جمال ہوتا ہے تو اس بچے پر اتنا پیار آیا درباریوں کو بھی اور فیرون کی خاص طور پر بیوی کو اس نے کہا شاید یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اس کو بیٹا بنا لیں کہا جاتا ہے کہ فیرون کے اولاد نہیں تھی واللہ عالم اللہ فرماتے ہیں فیرونیوں کو علم نہیں تھا کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں ادھر موسیٰ کی ماں نے بچے کو صندوق کے حوالے تو کر دیا لیکن ڈر لگاوا تھا اللہ نے تسلی بھی دے دی کہ واپس آ جائے گا لیکن پھر بھی ایک تسلی کے لیے حضرت موسیٰ کی بہن کو بھیجا کے چھوٹے بھائی کی یہ جو بوڈی ہے یہ جو صندوق ہے اس کو دیکھو کہاں جا رہا ہے وہ کنارے کنارے چلتی بھی دیکھ رہی تھی چھپکے سے چھپکے سے اس لیے کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ اس بچی کا اس بچے سے کوئی لنک ہے پتہ چل گیا تو فیرون کیا کرے گا فوراں قتل کر دے گا پتہ چل جائے گا اچھا یہ اس کا بھائی ہے بنی اسرائیل ہے اڑاؤ اس کو زبا کرو اب ہوا کیا ہے کہ وہ بچی جو ہے نا ہوتے ہوتے کہاں پہنچ گئی وہاں گھر میں اللہ فرماتے ہیں وَأَصْبَحَ فُعَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغَ موسیٰ کی ماں کو جب پتا چلا کہ یہ بچہ کہاں گیا ہے فیرون جس سے بچا رہی تھی اسی کی گود میں چلا گیا تو موسیٰ کی ماں کا دل سبر سے فارغ ہو گیا قریب تھا اِنْ قَادَتْ لَتُبْتِ بِهِ قریب تھا کہ وہ یہ راز جا کے فاش کر دیتی کیونکہ ماں جب محبت کے جوش میں آتی ہے نا وہ اقل سے کام نہیں لیتی اقل سے کام نہیں لیتی ہے نا ماں تو وہ اس کی ممتہ نے اتنا جوش مارا کہ اس یہ قریب تھا کہ وہ فیرون کے دربار میں جا کے بولو کہ یہ میرا بچہ ہے یہ میرے حوالے کر دو اسے کچھ نہ کہنا اگر وہ یہ کہہ دیتی تو نتیجہ کیا نکلتا پھر تو موت یقینی تھی اللہ فرماتے ہیں لَوْ لَا أَرَّبَتْنَا عَلَى قَلْبِهَا ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل پہ گرا باندھی رسیاں باندھی اس پہ کیا عجیب بلاغت ہے قرآن کی کیا عجیب انداز ہے قرآن کا لَوْ لَا أَرَّبَتْنَا عَلَى قَلْبِهَا کیا کر دی اللہ نے موسیٰ کی ماں کے دل کو رسیوں سے باندھیا سبر کر سبر روک دی اللہ نے اس کو توفیق دے دی سبر کرنے کی تو موسیٰ کی جب بہن گئی ہے وہاں پہ وہ دیکھ کر آگئی بچہ ہے کہاں اور حالات کا دور دور سے جائزہ لیتی رہی ہو کیا رہا ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلِ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہر عورت کا دودھ موسیٰ پہ حرام کر دیا اب وہ فیرون کے دربار میں عورتوں کو بلایا جا رہا ہے شاہی عورتوں کو فیٹ کرانے والی مگر موسیٰ کسی کی چھاتی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اب بچہ بڑا خوبصورت ہے بڑا پیارا ہے اور دیکھو فیرون کتنا ظالم تھا مگر لیڈیز کے سامنے ہیں بھئی آجز آگئے اس کی بیوی نے کہا نہیں وہ دنیا کہہ رہی ہے بنی اسرائیل کہہ رہے ہیں بھائی یہ ظلم ہیں اقوام متحدہ اگر اس زمانے میں ہوتی تو کہتی کہ یہ کیا ہے ظلم ہیں لیکن فیرون نہیں مان رہا بیوی نے کہا نہیں کرو اس نے کہا ٹھیک ہے نہیں کرو بیگم تم کہہ رہی ہو نہیں کرو تتلی کرو نہیں کرو اب دودھ پلانے کی فکر ہوئی دودھ پینے رہا تو شاہی خاندان کی عورتیں کیا ہو رہی ہیں پریشان کہ وہ بچہ مر نہ جائے تو پھر موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کہا میں تمہیں ایسی عورت کا پتہ نہ بتاؤں کہ اس کا دودھ یہ پی لے گا امید ہے یہ نہیں بتایا کہ وہ ماں ہے یا میں بہن ہوں بھئی ایک عورت ایسی ہے چانس یہ ہے کہ اس کا دودھ پی لے گا گویا وہ عورت ایسی ہے کہ اس کا دودھ سب بچے پی لیتے ہیں تو اس کا ٹرائی کر کے دیکھو اللہ فرماتے ہیں اس طرح سے ہم نے وہ بچہ موسیٰ کی ماں کی گود میں پہنچا دیا فیرون نے اس کے حوالے کیا کہ اس کو دودھ پی لائے کرو اور شام کو بچہ واپس دے جائے کرو لیڈیز کے کہہ لیڈیز کی باتوں میں فیرون دیکھو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے گھر میں عورت کو کتنی حکومت دی تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ بچہ موسیٰ کی ماں کی گود میں لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں تھنڈی ہو جائیں ولیتعلم اور اس کو یقین ہو جائے اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے اب موسیٰ علیہ السلام کی ماں بچے کو فیڈ کر آتی نہیں اور موسیٰ علیہ السلام فیرون کے دروار میں پلتے رہے فرمایا فَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَسْتَوَا جب بھرپور جوانی کو پہنچے وَسْتَوَا اور آزا میں تناسب پیدا ہو گیا میں نے بتایا تھا نا کل کے بچہ تو یوں لڑکتا ہے بات نہیں کرتا جب بلکل کیا ہو گیا یہ کامل جوان بن گئے آتیناہ حکم و علما ہم نے ان کو حکمت اور دانائی اتا کی دانائی اور علم اتا کیا وَكَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ نیک لوگوں کو ہم اسی طرح سے بدلہ دیا کرتے ابھی نبوت نہیں ملی تھی لیکن اس سے پتا چلتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فیرون کے دربار میں بھی پریزگاری سے رہتے تھے اللہ کی عبادت کرتے جو بھی اللہ کے حکامتیں پورا کرتے تھے وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَا حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ اَحْلِهَا اچھا فیرون جو ہے نا وہ جلتا رہتا تھا ان سے اس کو یہ پتا چل گیا تھا کہ بنی اسرائیل کے ہیں غلام قوم کے ہیں تو ہر وقت نقصان پہنچانے میں لگا رہتا تھا وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَا حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ اَحْلِهَا فرمایا کہ ایک دن شہر میں نکلے دوپہر کا وقت جب سب سو رہے ہوتے ہیں فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانَ دو بندوں کو دیکھا کہ آپس میں لڑ رہے ہیں حَادَ مِنْ شِعَتِهِ وَحَادَ مِنْ عَدُوِي ایک ان میں بنی اسرائیل میں سے تھا ان کی اپنی قوم کا آدمی اور دوسرا فیرون کی قوم کا آدمی ہوتا یہ تھا کہ فیرونی لوگ اکثر پھڑے بازی کرتے رہتے تھے اور ظلم کرتے رہتے تھے تو موسیٰ علیہ السلام قریب گئے لڑائی چھوڑوانے کے لیے اس فیرونی کو قبطی کو ایک مکہ لگایا مقصد کیا تھا بولو نا کیا ہو گیا اتنی تک کا نالج ہونی چاہیے نالج مقصد کیا تھا لڑائی اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب دو بندے لڑ رہے ہوں اور شرافت سے نہ چھوڑ رہے ہوں تو دونوں کے ایک ایک رکھ کے لگاؤ لوگ کیا کرتے ہیں تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں بھائی لگاؤ یہاں سب مل کے اس کو بھی کوٹو اس کو بھی کوٹو چھوڑ دیں گے لڑائی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے تو سمجھایا ہوگا بھائی نہیں لڑو پھر دیکھا کہ یہ قبطی غالب آ رہا ہے تو ایک مکہ لگایا صرف لڑائی چھوڑوانے کے لیے لیکن چونکہ پیغمبر تھے میں نے بتایا نا پیغمبروں میں جمال ہوتا ہے جمال ایک پنچ جب لگا ہے اس کے فقضا علیہ وہ کلٹی وہ مر گیا گرا نیچے اور کلٹی کہنے لگے یہ کیا یہ تو شیطان نے کروا دیا مجھ سے قتل ہو گیا میری تو نیت قتل یہ نہیں تھی ربی انی ظلمت نفسی اے اللہ میں نے اپنی جان پہ بڑا ظلم کیا ایک ناحق جان کر نہیں غلطی سے قتل ہو گیا فغفر لی میری اس خطا کو معاف کر دے حالکہ جان کر نہیں تھی اللہ فرماتے ہیں فغفر اللہ اللہ نے معاف کر دیا اب کیا ہوا ہے کیونکہ وہ کوئی یہ کسی نے یہ منظر دیکھا نہیں تھا دپہر کا وقت تھا سب سو رہے تھے قیلولہ پوری دنیا میں ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے اب ختم ہوا ہے آکر فیرون کے لوگ بھی کافر بھی مسلمان سب قیلولہ کیا کرتے تھے تب ہی حدیث میں آتا ہے جو قیلولہ نہیں کرتا نا وہ شیطانی عمل قیلولہ نہ کرنا دپہر کو تھوڑی دیر آرام کیا کرو اللہ کے بندو تو آرام کا وقت تھا نا تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام اب کیا ہے کہ شہر میں چھپتے چھپتے پھر رہے ہیں کہ بھئی جو بندہ قتل ہوا ہے نا اس کے قاتل کا پتہ نہ چل جائے ورنہ فیرون مجھے نہیں چھوڑے گا اور اس قاتل کا معلوم کس کو تھا صرف موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے اس بنی اسرائیل کو اس کے علاوہ کسی کو بھی معلوم نہیں تھا تو وہ تو اپنے ہی آدمی ہے وہ تھوڑی راز فاش کرے گا اللہ فرماتے ہیں فَاَسْ بَحَا فِي الْمَدِينَ فَخَرَجَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفَنِيَ تَرَقَّبُ اب شہر میں گھوم رہے ہیں لیکن تھوڑا خیال بھی کر رہے ہیں کہ کہیں احسن ہو کوئی مخبری ہو یا کوئی پتہ چلے فیرون نے تفتیشی لوگ بٹھا دیئے کہ بھئی دیکھو بندہ مرا ہوا ہے مارا کس نے ہے وہ تو بڑا ظلم کر کے مارتا تھا اپنے بندہ کوئی مر جائے وہ تھوڑی دیکھے گا جان کر ہوا ہے غلطی سے ہوا ہے دیئت ہے وہ تو قتل کرے گا پھر اور قتل بھی عذیت سے تو حضرت موسیٰ نے دیکھا اس واقعہ کا کسی کو پتہ نہیں تھا موسیٰ علیہ السلام نے اسی اپنی قوم کے آدمی کو دیکھا کہ دوبارہ کسی سے پھڑا ہوا ہے حضرت موسیٰ نے کہا انکا لغوی مبین تیرہ تو روزانہ کا کیا کام ہے آج کل اس سے علج رہا تھا آج اس سے علج رہا ہے اب دوبارہ موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ فیرونی کو پکڑیں اب سمجھیں میں بڑا دلچسپ پہلو ہے اس واقعے کا ارادہ کیا تھا کہ دوبارہ کس کو پکڑیں فیرونی کو اس کو گریبان چھڑوائیں لڑائی چھڑوائیں لیکن جب قریب آئے نا تو وہ بنی اسرائیلی تھا بزدل وہ سمجھا کہ انہوں نے مجھے تنبی کی ہے کہ تُو دوبارہ کیوں پھڑا کر رہا ہے تو اس دفعہ جو پنچ لگے گا وہ کس کے لگے گا میرے لگے گا وہ یہ سمجھا ڈر گیا وہ اور اس نے کہا کل اس کو ایک لگا تھا وہ کلٹی آج مجھے لگے گا اور میں کلٹی حالانکہ حضرت موسیٰ کا یہ پروگرام نہیں تھا لیکن بزدل تھا نا بنی اسرائیلی میں بڑی عجیب خرابی آ گئی تھی تو ایک دم وہ اس کے پیٹے میں بات رہی نہیں اور اپنے قوم کے آدمی کا تحفظ بھی وہ بنی اسرائیلی نہیں کر سکا حالانکہ اپنی قوم اگر وہ ظالم نہ ہو تو ظالم اس معنی میں تو نہیں تھے نا کہ جان کر کیا انہوں نے تو اور فیرون جو تھا وہ دیت تھوڑی لیتا وہ تو اور ظلم کرتا تو جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام قریب آئے ہیں تو بنی اسرائیلی چیخنے لگا یا موسیٰ اتورید ان تقتلنی کما قتلت نفسم بلمس کل تُو نے ایک بندہ مارا تھا آج مجھے مارنے آ رہے جب یہ بولا ہے اس نے تو راز کیا ہو گیا فاش اس نے کہا اچھا وہ جو کل مرا تھا وہ انہوں نے مارا تھا حضرت موسیٰ بیچارے وہاں سے غائب ہوئے اور شہر میں چھپتے پھر رہے ہیں شہر کے کنارے سے ایک دوڑتا ہوا آیا ایک شخص دو درباریوں میں تھا اور موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا اے موسیٰ تیرے قتل کے فیصلے ہو چکے ہیں اب فیرونی تجھے فیرون تجھے نہیں چھوڑے گا فخرج اس شہر کو چھوڑ کے نکل جا میں تیرا خیر خوام ظاہر ہے فیرون کی قوم ہی کا آدمی تھا مگر بروں میں کچھ نہ کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں کیونکہ اندر کی خبریں تو وہ ہی لہائے گا نا تھا فیرونی مگر موسیٰ علیہ السلام سے محبت کرتا تھا کہ بھئی یہ نیک آدمی ہے قتل کر دے گا اب موسیٰ علیہ السلام پریشان کہ میں جاؤں کہاں اکیلے کہاں جائیں گے بھئی تو اللہ فرماتے ہیں کہ مدین کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رخ کر لیا وہ نہیں جہاں شویب علیہ السلام آئے تھے جس قوم میں مدین کی طرف موسیٰ علیہ السلام نے رخ کیا اور اب راستہ معلوم نہیں ہے کوئی سواری نہیں ہے تو اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں رب نجینی من القوم الظالمین اے اللہ ان ظالموں سے تو مجھے نجات دیتا اب پیدا لمبے سفر کرتے کرتے مصر سے کہاں پہنچے ہیں اوہ پتہ نہیں کتنا ٹائم لگا مصر پہنچے اور وہ جیسے مسافروں والی حالت ہوتی ہے وہاں کہاں جا کے ٹھہریں گے بس بھاگ کر آئے تھے فیرون کی حدود سے بہرحال بہر نکل گئے جب مسافر ہمیشہ پہلے پانی تلاش کرتا ہے کہ پانی کی کوئی جگہ ملے تو مدین میں کونے کے پاس آکے کھڑے ہو گئے تو دیکھا کہ وہاں بہت رش ہے کونے کے اردگیت بہت لوگ ہیں رش لگا ہوا ہے اور دو لڑکیاں ہیں نوجوان لڑکیاں ہیں وہ دور کھڑی ہوئی ہیں اپنے ڈول لے کر تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان پر ترس آیا دیکھو خود قابل ترس ہیں ابھی مسافر ہیں لیکن جو نیک آدمی ہوتا ہے وہ ہمیشہ دوسروں کی خدمت میں لگا رہتا ہے اپنی پریشانی کو بھول گئے کہا کہ یہ بچیاں یہ نوجوان لڑکیاں اتنی دور کھڑی ہوئی ہیں ان کا تو نمبر بہت دیر سے آئے گا ان کے پاس گئے ان سے جا کے پوچھا ما خطبکو ما کیوں یہاں کھڑی ہوئی ہو قالتا لا نسقی حتی یسدر الرعا کہنے لگی کہ جب تک مردوں کا رش چھٹ نہیں جاتا ہم اپنے ڈول میں پانی نہیں بھریں گے اس سے پتا چلا کہ وہ لڑکیاں کیا تھیں خاندانی حضرت موسیٰ کو پتا چل گیا کہ یہ بچیاں بولو نا خاندانی مردوں کی بھیڑ میں نہیں گھس رہی کتنی دیر سے انتظار کر رہی ہیں کہ بھئی جب یہ چھٹ جائیں گے تو پھر ہم جائیں گے پھر ایک سوال ہوا کہ بھئی گھر کے مرد کیوں نہیں آ رہے اگر تم اتنی خاندانی ہو تو خاندانی لوگوں میں تو لڑکیاں گھروں میں بیٹھتی ہیں اور بھائی باہر کے کام کرتے ہیں یہ ایک ایک جملہ نوٹ کر لیں اپنی ڈائری میں خاندانی لوگوں کے ہاں کیا ہوتا ہے خواتین گھروں میں بیٹھتی ہیں اور مرد باہر کے کام کرتے ہیں تو اللہ نے ان لڑکیوں کے ایک ایک پہلو کو بیان کیا ہے دور کھڑی ہیں مردوں سے قریب نہیں ہیں خواتین نوٹ کر لیں جو بیان سن رہی ہیں مردوں سے کہاں ہیں دور کھڑی ہوئی ہیں مردوں کی بھیڑ میں نہیں گھس رہی حالکہ ٹینشن میں کتنی دیر بعد نمبر آئے گا تب ہی تو حضرت موسیٰ کو ترس آیا کہ یہ بیچاری تو صبح سے لے کے شام تک کھڑی رہیں گی دوسرا عشقال حضرت موسیٰ نے پوچھا نہیں یہ ان سے پوچھا نہیں کہ تم کیوں ہو تمہارے گھر کے مرد کیوں انہوں نے خود جواب دے دیا کہ کہیں یہ بدگمان نہ ہو کہ ہم کیسی نالائق عورتیں ہیں تو کہنے لگی ہمارے اببہ بہت بوڑے آدمی ہیں وہ نہیں آسکتے اس کام کے لئے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے بوڑے باپ کے علاوہ اور بوڑا بوڑا باپ یہاں تک نہیں آسکتا مجبوراً اس سے بھی بتا چلا کہ اگر کوئی گھر میں مرد کام کرنے والا نہ ہو پھر عورت مجبوراً گھر سے باہر نکل سکتی تو بڑی خاندانی عورتیں تھیں وہ لڑکیاں تھی اور اس سے ہی بھی پتا چلا کہ کبھی کسی عورت کی مدد کرنا پڑ جائے تو اتنا شرمہ شرمی میں کہ نامحرم سے کہیں بات نہ کرنی پڑ جائے کہیں تقویے کے خلاف نہ ہو جائے اس کی بیچاری کی ایسی کی تیسی کر دی یہ بھی غلط ہے بھائی یہ تقویے کا حیزہ ہے ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ ایک لڑکی کہیں موٹساگل پر بیٹھی بھی جا رہی تھی بائیک سے گری ہے تو وہ نیچے گر گئی وہ لڑکا بھی گر گیا اب کیا ہے کہ دو چار داڑی والے کھڑے ہوئے ہیں وہ لڑکی کو ایمبولس میں اٹھا کے ڈالنا ہے نامحرم کے چکر میں کوئی اٹھائی نہیں رہا اس کو نامحرم میں ہاتھ نہ لگ جائے وہ بیچاری کے کپڑے بھی پھڑ گئے تھے کہ نامحرم ہے اوہ بھائی وہ نامحرم انسان تو ہے نا اس کو ایمبولس پر ڈالو اللہ کے بند ہو اب کیا اس کے لئے گھر سے برقہ منگوا ہوگے پھر اببہ منگوا ہوگے کہ اس کے لئے محرم بلاؤ بھائی محرم محرم بلاؤ اس فرجانی ٹاؤن سے اس کا وہ جب تک آئے گا تو یہ اس کی محرم نہیں رہے گی اس دارے فانی سے کچھ کر تو ایسی ایمرجنسی میں نہیں اتنا ہوتا مجھے فون کے میں نے کہا اٹھا کے ڈالو اللہ کے بند ہو اس کو ایمبولس میں ڈالو اور ایسی صورت میں بدگمان ہونا بھی جائز نہیں کوئی ضرورت میں اگر کوئی کسی کی مدد کر رہا ہے تو وہ جائز ہے وہ تو ایمرجنسی ہے تو وہ لڑکیاں کیا کہہ رہی ہیں کہ ابونا شیخن کبیر ہمارے اببہ بوڑے ہیں حضرت موسیٰ تھکے وے مسافر ان لڑکیوں پہ ترس آیا فسقا لہما ان سے ڈول لیا اور ایسے بھر کے لا کے ان کو پکڑا دیا جاؤ کوئی مفاد نہیں تھا حضرت موسیٰ کا اس میں دوبارہ کھڑے ہو گئے واپس اپنے مقام پہ آکے اب مسافر تھے نا تو ایک دل میں ایک خیال پیدا ہوا کہ میں نے ان کی مدد کی ہے اور مجھے یہاں جاننے والا کوئی بھی نہیں ہے تو شاید ان کے والد جو اتنے غیرت مند ہیں مجھے بلائیں اور کچھ عجرت دے دے اس کی یا مجھ سے کچھ پوچھ لیں کوئی تو ملے نا ریلیٹیو بھئی آپ جب اجنبی جگہ پہ جاتے ہو آپ کے تو مجھے کچھ نہیں چاہیے کوئی جاننے والا بندہ چاہیے جس کو میں اپنی کہانی سنا ہوں مشورہ لے لوں اس سے تو ایک دل میں خیال پیدا ہوا اب خیال ان لڑکیوں سے ذکر نہیں کر رہے کیونکہ یہ کیا ہے یہ لالچ میں آ جاتا ہے لیکن اللہ سے ذکر کر رہے ہیں ربی انی لما انزلتا الی من خیر فقیر اے اللہ اگر تُو نے میرے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ کیا ہے اس واقعے کے ذریعے تو میں اس بھلائی کا فقیر ہوں تیرے در کا فقیر ہوں وہ ارادہ تُو پورا کر دے اس میں سبق ملتا ہے مخلوق سے استغنا اور اللہ کے سامنے اپنے فقر کا اظہار کہ اللہ میں مسافر ہوں اگر کوئی ہو جائے نا میرے لئے کوئی انتظام ہو جائے رات کو رہنے کا یہ کوئی بندہ بلالے مجھے تو میں ان سے تو نہیں کہہ رہا کیونکہ ان کی خدمت تو میں نے بے لاؤس کی ہے لیکن میں تجھ سے بہرحال اس کا مطالبہ کر رہا ہوں ادھر دعا مانگی اللہ سے اور اللہ نے دعا فورا قبول کی اللہ فرماتے ہیں فجاعت احداہما فاربی میں ہوتا ہے فورا بس وہ لڑکی کیونکہ غیرت مند ہے نا خاندانی خاندانی آدمی پر احسان کریں گے بھولتا نہیں ہے وہ آپ کسی کی خدمت کریں تھینکیو پہ چل رہی ہے پوری دنیا اس وقت آج کل جو مرضی کسی کے ساتھ کر دو تھینکیو بول کر پتلی گلی سے نگل جاتا ہے تھینکیو تھینکیو بھی کے علاوہ بھی کچھ ہوتا ہے بھائی اس سے کچھ پوچھ لو اس کی ضرورت کا اگرچہ اس کی نیت نہیں تھی مگر جیسے اس نے احسان کیا حل جزاہ الاحسان اللل احسان مجھے یاد ہے میں ایک دفعہ و11 میں سفر کر رہا تھا پرانے وقتوں کی بات ہے ایک پتھان مزدور کھڑا ہوا تھا میں نیچے بیٹھا ہوا تھا بس میں مجھے اس پہ ترس آیا کہ یہ مزدور ہے اور یہ بیچارہ اتنا تھکا وائے ہم تو روز کا معمول ہے میں کھڑا ہو گیا اس کو میں نے سیٹ دے دی وہ کہہ رہے ہیں نہیں 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 میں نے اس کو سیٹ دی دی حالی کہ وہ بھوڑا نہیں تھا مجھے یاد ہے وہ اتنا بچ گیا اس نے کہا یار آپ نے میرا اتنا خیال کیا اب وہ بیچارہ میرے اوپر کیا احسان کرتا بار بار مجھے کہہ رہا ہے یار میرا ہوتل ہے کبھی آنا میں تمہیں چھائے پھلاؤں گا میرا ہوتل ہے بار بار میں اس کی کیفیات سے اندازہ لگا رہا تھا کہ اس کی اندر کی طبیعت کتنی بہترین ہے کہ چھوٹا سا احسان کیا اب اس کو سمجھ میں نہیں آرہا کہ میں اس بندے کے ساتھ کیا کروں وہ بیچارہ یہی کر سکتا تھا کہ ہوتل پہ میں نے کہا یار میں کیا ہوتل پہ تمہارے چھائے پھینے آؤں گا تو یہ لوگوں کی صفت ہوتی ہے کس کی اب ایک خاندان نیک تو سب ہی ہوتے ہیں خاندانی لوگوں کی ہوتی ہے ٹھیک ہے نا تو اب وہ جو دو لڑکیاں لڑکیاں تھی اب اببہ نے پوچھا یہ اببہ کے بارے میں کہا جاتا ہے شعب علیہ السلام تھے مگر یہ کوئی صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے تو ان دونوں میں سے ایک حیاء کے ساتھ چلتی ہوئی آئی حالکہ اس وقت اس کی حیاء کو ذکر کرنے کا کیا مقصد ہے تو اللہ ان لڑکیوں کے خاندانی ہونے پر کیا کر رہے ہیں مہر سٹیمپ لگا رہے ہیں اور ہمیں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ عورت کے لیے خاندانی ہونے کی ڈیفینیشن نوٹ کرتے چلے جاؤ نہیں آئی نا سمجھ میں حیاء حیاء مردوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا چال میں بھی حیاء تب ہی ہم کہتے ہیں کہ عورت کی نماز میں بھی حیاء جھلکنی چاہیے مردوں کی طرح عورت اگر نماز پڑے گی وہ حیاء والی نماز نہیں ہے سجدے میں کولے اوپر کر کے نماز پڑھنا یا اس طرح سے جو ہے نا وہ مردوں کی طرح بلکل چوڑے ہو کے نماز پڑھنا یہ عورت کی حیاء اس میں نہیں جھلکتی تب ہی تو اللہ نے دیکھو عورت جو ہے نا تلبیہ لبائی کا آہستہ کہتی ہے زور سے نہیں کہتی ہے حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جس میں عورت کو زور سے کہنے سے منع کیا ہو سب علماء نے حکم دیا تمام علماء محدیسین کیا کہتے ہیں عورت لبائی کیسے کہے گی آہستہ ہلکی آواز حالانکہ کسی حدیث میں نہیں ہے لیکن حدیث میں ہونا ضروری نہیں ہے کیونکہ قرآن اور حدیث سے پتا چل گیا کہ اللہ عورت میں کیا چاہتے ہیں حیاء حیاء کا تقاضہ ہے آہستہ آواز کسی بھی حدیث میں نہیں ہے کہ عورت رمل نہیں کرے گی جو پہلے تین چکروں میں سینہ تان کے چلا جاتا ہے عورت کو منع کہیں بھی نہیں ہے نبی کی سنت ہے رمل کرنا اور قرآن میں آتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسواتن حسنا تمہارے لئے نبی کی سیرت میں اسوہ ہے نبی کو فالو کرنا ہے حج میں عمرے میں ہر ہر چیز میں لیکن ہر ہر چیز میں عورت حج کو فالو کر رہی ہے مگر عورت کو رمل کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی حالانکہ کسی حدیث میں عورت کو رمل سے منع نہیں کیا مگر کیوں منع کیا جا رہے حیاء کے بولو نبھائی خلاف ہے حج بھی عبادت ہے تو اس میں عورت کو حیاء کا اظہار کرنا ہے اس پر اجمع ہے پوری امت کا اب اگر کوئی آپ سے کہے کہ عورت اور مرد کی نماز میں فرق پر حدیث دکھاؤ تو آپ بولو اس پر حدیث دکھا دو کہ عورت آہستہ لبے کہے گی اس پر حدیث دکھا دو کہ عورت رمل نہیں کرے گی اس پر حدیث دکھا دو کہ صفہ اور مروہ میں عورت صحیح میں دوڑے گی نہیں حالانکہ حضرت حاجرہ تو عورت تھی جو دوڑی تھی وہاں تو عورتیں کہہ سکتی ہیں بھئی تو تم عورت کی سنت زندہ کر رہے وہ تو دوڑی تھی تو ہم تو عورت ہیں تو ہم تو دوڑیں گے لیکن حدیث میں کہیں ممانعت نہیں ہے پھر بھی پوری امت کا اجمع چلا آ رہا ہے اب کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی نیا مفتی پیدا ہو اور قرآن و حدیث کے نام پہ عورت کو کیا کہے کہ وہ بھی کیا کرے گی دوڑے گی رمل کرے گی زور سے لبے کہے گی جب ہم اس کو منع کریں تو کہے کہ بخاری یا مسلم کی حدیث دکھاؤ کہاں منع ہے تو دکھا سکتے ہیں آپ نہیں دکھا سکتے ہر ہر چیز حدیث میں سرحاتن ذکر نہیں ہوتی تو حیاء 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 ہماری عورتیں جس طرح نماز پڑھتی ہیں اس میں ان کی حیاء جھلکتی ہے اور اس پر پوری امت کا صدیوں سے اجمع چلا آ رہا ہے یہ مسئلہ چند سالوں پہلے شروع ہوا ہے اس سے پہلے دنیا میں کوئی بھی اس کا قائل نہیں تھا کہ عورت مردوں کی طرح نماز پڑھے گی صرف چوتی صدی حجری میں ابن حضم ظاہری قائل تھے ابن حضم کے بارے میں یہ مشہور علماء میں ہے کہ ان کا علم ان کی عقل سے زیادہ وہ ظاہر پرست عالم تھے وہ قیاس کے منکر تھے ایک شرعی دلیل کے ان کو امت نے فالو کیا ہی نہیں ہے ان سے صرف حدیثیں لیتی ہے امت فالو نہیں کیا امت نے صرف ان کا ایک مذہب تب باقی صدیوں میں چار صدیوں تک کسی کا نہیں تھا اس کے بعد کسی کا نہیں تھا سو سال پہلے یہ کہیں شروع ہوا یہ تو اس لیے جو ہے نا کیا مطلوب ہے عورت سے حیاء مطلوب ہے تو اللہ اس کی حیاء کی صفت کو بیان کر رہے ہیں فجاعت احداہما تمشی علاستحیاء فرمایا ان دونوں میں سے ایک چلتی ہوئی آئی حیاء کے ساتھ مرد نہیں ہے تو بیچاری کو کام کرنے پڑ رہے ہیں اس نوجوان سے کہا میرے والد نے تمہیں بلایا ہے تم نے ہماری خدمت کی تو اببہ نے کیا کہا بھئی اس نے خدمت کی ہے کام فری میں کیا ہے مگر ہم اس کو پیسے دیں گے کام فری میں کیا ہے مگر ہم اس کو پیسے خاندانی نوٹ کر لو بھئی اگر کبھی کوئی کام فری میں کر دے مزدور آدمی غریب آدمی تو آپ پیسے اس کو دے دیا کریں یہ نہ کہا کریں ہم نے تھوڑی بولا تھا ہم نے تھوڑی بولا تھا کہ یہ کر دو ہوا ہے کر دی ہے تو غریب آدمی تو دے دو بھائی اور اگر کبھی مزدور سے کام لیں تو جتنی عجرت بنتی ہے تھوڑی سی گریبی ڈال کے زیادہ بھی دے دیا کریں مزدوروں کا تو بچاروں کا کوئی بونس ہی نہیں ہوتا اچھا خیر اِنَّا بِيَدْعُوكَ میرے اببہ آپ کو بلا رہے ہیں لِيَجْزِيَكَ اَجْرَمَا سَقَيْتَ لَنَا آپ نے جو ہمیں پانی پلایا ہے ہمارے اببہ آپ کو اس کی عجرت دینا چاہتے ہیں حضرت موسیٰ نے کہا چلو بھئی اب انسان اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ خامخہ کا استغنا بھی درست نہیں ہے حضرت موسیٰ نے لالچ نہیں کی اللہ کی طرف سے انتظام ہو گیا اللہ کی طرف سے ہو گیا بھر ٹھیک ہے بعض لوگ دیکھو کسی کی جیب پر نظر رکھنا حرام ہے بعض پیر ایسے ہوتے ہیں کہ مرید خارش کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے تو مجھتے ہیں جیب سے پیسے نکال رہے ہیں اگر یہ سمجھ میں دل میں لالچ آ گئی پھر مرید آپ کو پیسے دے تو وہ حدیعہ قبول مت کرو کیونکہ یہ لالچ کے ساتھ آ رہے ہیں بغیر توقع کے آ جائے اسے قبول کرنا چاہیے اس میں چھوٹا سا واقعہ سنا دوں تاکہ یہ خاندانی لوگوں کا یہ پہلو سمجھ میں آ جائے ہمارے مشایخ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ پرانے زمانے میں ایک بزرگ تھے ان کا ایک طالب علم تھا وہ اس کو پڑھاتے تھے غربت تھی فقر و فاقع تھا کھانے کا اندزام نہیں ہوتا تھا تو اس طالب علم نے پوچھا کہ حضرت آپ کا کتنے وقتوں سے فاقع ہے انہوں نے بتایا کہ اتنے وقتوں سے میں بھوکا ہوں تو اس طالب علم نے کہا اٹھ کے چلا گیا بغیر بتائے اور اپنی ماں کو بتایا کہ میرے استاز اتنے وقتوں سے بھوکے ہیں ان کے لئے کھانے کا اندزام کرو ماں نے کھانا پکایا وہ لے کر آ گئے انہوں نے انکار کر دیا انہوں نے کہا جب تم یہاں سے گئے نا تو میرے دل میں لالچ آئی تھی کھانا لینے جا رہا ہوگا حالکہ بتا کی نہیں گئے تھے تو یہ لالچ کے ساتھ یہ تمہ پیدا ہو گئی میں یہ قبول نہیں کرتا بچہ بڑا ہوشیار تھا اس نے کہا ٹھیک ہے استاز جی آپ کی مرضی چلا گیا اگلے گیٹ سے واپس لے آیا کہا اب تو امید نہیں تھی نا تمہ نہیں تھی نا انہوں نے کہا آپ تو مایس ہوئے ہیں انہوں نے کہا کھالی ہے نا یہ ہے استغناء کے ساتھ جب کوئی چیز آ جائے انکار مت کرو لوگوں کی جیبوں پہ نظر نہ کرو کہ یہ یوں کر رہا ہے یہ جائے گا تو یہ یہ کرے گا اسی میں حدیعہ کی بھی وہ ہے کہ حدیعہ اگر استغناء کے ساتھ آ جائے اللہ کی نعمت ہے لالچ کے ساتھ آئے نا لالچ کے ساتھ آئے تو پھر یہ کیا ہے پھر اس میں برکت نہیں ہوتی اور اللہ لوگوں کا محتاج بنا دیتے جیسے خواتین کے بچہ پیدا ہوا ہے نا تو لفافوں میں حدیعوں کا انتظار کر رہی ہوتی وہ چمونی آپ آئیں گی پانسوار روپے لے کر آئیں گی اور وہ والی آپ آئیں گی تو ہزار روپے لے کر آئیں گی وہ خالی ہاتھ آ گئیں تو بہوش ہونے لگی یہ کیا ہو رہے تو ایسی کنڈیشن میں چمونی آپا ہزار بھی لائیں نا بولو آپا یہ رکھو اپنے پاس آپا کو چاہیے آئیں اگلے گیٹ سے واپس لاکے لیکن آپا پکڑائیں گی نہیں وہ کیوں کہ چمونی آپ آئیں اچھا خیر تو اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھئی یہ کس کی طرف سے انتظام ہے قدرت کی طرف سے اللہ کی طرف سے چلے گئے فَلَمَّا جَاءَهُ جب پہنچے ہیں تو صرف عجرت کی بات نہیں پھر تو سلام دعا ان لڑکیوں کے باپ نے پوچھا کون ہو کہاں سے آئے ہو انہوں نے پورا واقعہ سنا دیا تاکہ کہیں ٹھکانا ملے قص علیہ القصص قَالَ لَا تَخَفْ بڑے خاندانی تھے یار وہ لڑکیوں کے والد بزرگ قَالَ لَا تَخَفْ خوف مت کرو غم نہ کرو نجوت من القوم الظالمین اللہ نے تمہیں ظالمین سے نجات دے دی ہے بچ گئے بس اسی شہر میں رہو کوئی مسئلہ نہیں ہے تسلی کے جملے مسافر کو بڑی سخت تسلی کی ضرورت ہوتی اور ہمارے ہاں مسافروں کو پتہ چل جائے نا باہر کا آیا ہوئے ٹیکسی والا سب سے پہلے اس کو لوٹتا ہے باہر سے اس کو تو ریٹ کا ہی نہیں پتا تو وہ لوٹے گا پہلے اس کو ٹھیک ہے نا کہہ رہے فکر نہیں کرو میں ایک دفعہ لہور چلا گیا پرانے وقتوں کی بات ہے لہوری نے میری بات چیت کے سٹائل سے اندازہ لگا لی ہے وہ ٹیکسی والے نے کہ یہ بندہ کہاں سے آیا ہے کراچی اب مجھے جانا اس گلی میں تھا پورے لہور گھما گھما کے اس گلی میں اتار دیا ٹیکسی والے نے اچھا خواہ سا بل بنا لیا پھر لوگوں نے بتایا یہ تو اگلی گلی میں تھا تو اس طرح ٹوپیاں کراتے ہیں کراچی والے بھی کراتے ہیں سب ٹوپی باز ہیں آج کل اللہ معاف فرمائے تو اب کیا ہوا ہے کہ بیٹیوں نے کہا یا ابتست اجر ہو ابا اس کو بھی یہ بھی مسافر ہے اس کے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں ہے اور ہمیں بھی گھر میں مزدور کی ضرورت ہے بکریاں بھی چنانی ہوتی ہیں پانی بھی لانا ہوتا ہے لڑکیوں کے لیے گھر سے باہر نکلنا مناسب خاندانی تھی نا بیٹیوں کے لیے جوب کرنا مناسب نہیں ہے تو اسی کو ملازم رکھ لیں کیوں ابا اس میں دو کوالٹیز ہیں اس میں دو کوالٹیز بچیاں بڑی ذہین تھی خاندانی تھی نا اِنَّ خَيْرَ مَنِسْتَعْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينَ جس کو بھی ملازم رکھا جاتا ہے اس میں دو صفات ہونی چاہیے ایک طاقتور ہونا چاہیے مزدور گھر میں جب کام کاج کے لیے رکھا جائے یا ملازم رکھا جائے تو صحت کیسی ہونی چاہیے اچھی ایسا نہ ہو کہ اس سے کوئی کام لیا اس کا میڈیکل کا جو ہے نا پھر آپ کا وہ الاؤنس اس کو الگ سے دینا پڑ رہا ہو کیا رہا تم سے دو ڈول نکلواتے ہیں اور چار ڈول تمہیں پلانے پڑتے ہیں ٹھیک ہے نا اس کے بدلے ایک ڈول تم نکالتے ہو تمہارا پسینہ اتنا نکل جاتا ہے کہ پھر آدھ اگر ڈول تم ہی پی جاتے ہو تو صحت ہونی چاہیے اور امین امانتدار ڈنڈین ہمارے ورنہ وہ دکان پہ آپ کسی کو بٹھائیں وہ خود ہی کھانا شروع کر دیتا اس میں سے اب علماء نے لکھا ہے کہ ان لڑکیوں کو یہ اتنی جلدی پتہ کیسے چل گیا کہ یہ اتنے صحت مند بھی ہیں اور امانتدار ہیں خیانت نہیں کر رہے اس کی وجہ علماء نے بیان کیے کہ ان لڑکیوں نے دیکھا کہ انہوں نے جس سپیڈ سے ڈول نکالا ہے نا اس سے اندازہ لگایا کہ اس نوجوان کے بازو میں طاقت بے پناہ ہے کیونکہ وہ جو سارے تھے نا وہ ایسے کھیچ کھیچ کے این این کر کے نکال رہے تھے حضرت موسیٰ ظاہر ہے مکہ میں اتنی طاقت ایک تو وہ حضرت موسیٰ نے ایسے ڈول پھیکا کیوں کر کے نکال لیا وہ لڑکیاں دیکھ نہیں دیا تو بڑا طاقتور ہے بھئی اور امانت کا ایسے پتہ چلا کہ شریف ہے ان کی نظروں کی حفاظت سے کہ اس پورے پروسز میں کبھی ہماری طرف اس نوجوان نے نظر اٹھا کے تو اس سے لڑکے جو ہیں نا ان کے خاندانی ہونے کا پتہ چل گیا لڑکی خاندانی وہ ہوگی جس میں شرم ہو اور لڑکا خاندانی وہ ہوگا جو کسی کی بہو بیٹی پہ نظر بول لیا کرو میں اب غصہ آ جائے گا مجھے بتا رہا ہوں میں بولتے ہی نہیں ہے جو کسی کی بہو بیٹی پہ نظر نہ اٹھائے شریف اور یہ بھی بعض مفصلین نے کہا کہ حضرت موسیٰ نے ان سے کہا کہ جو اپنے باپ کے گھر لے کے جا رہی ہے تم پیچھے آؤ میں آگے آگے جا تاکہ بار بار ان کے جسم پہ نظر نہ پڑے تو اس سے اندازہ لگا لیے کہ جو کسی کی بیٹی پہ نظر نہیں اٹھا رہا تھوڑی دیر کے لیے وہ پیسوں میں خیانت کہاں سے کرے گا بیٹی کتنی ذہین تھی اندازہ لگا اور باپ اس سے بھی زیادہ ذہین باپ نے کہا لے بھئی بیٹی کے لیے رشتہ مل گیا کیونکہ داماد کے اندر بھی دو صفات داماد کی سیلیکشن میں بھی دو ہی چیزیں خاندانی لوگ دیکھتے ہیں ایک داماد کی صحت ہونی چاہیے تاکہ وہ مرد ہے نا گھر کا نظام چلائے گا اگر وہی بیچارہ کھانس رہا ہے پڑا ہوئے وہ کہاں سے چلا سکے گا بھائی ہے بھائی وہ کیسے بچے وہ پالے گا اور کیسے وہ سارا وہ تو رنڈے کھانس لائے گا ٹیمارٹر کیسے لینے جائے گا ہے بھائی صحت ہونی چاہیے نا داماد کی دوسرا امانتدار ہو تقوی ہو اس کے اندر تقوی ہوگا تو بیوی سے محبت بھی کرے گا بیوی کے حقوق بھی ادا کرے گا ورنہ موبائل میں غفار ستار وسیم کلیم کے نام سے گل فرینڈز کے نمبر سیف کر رکھے ہوں گے یہ ہو رہا ہے آج کل پیسہ نہیں دیکھنا چاہیے داماد میں آج جو لوگ کہتے ہیں رشتہ ہی نہیں ہے رشتہ ہی نہیں ہے رشتہ ہی نہیں ہے ہیں آپ کو دولت چاہیے بندہ نہیں چاہیے لڑکیوں کے باپ کو شریف لڑکا نہیں چاہیے کیا چاہیے پیسہ تو پھر رول رولو پیسہ تو مل جاتا ہے بندہ نہیں ملتا شریف یاد رکھو بندہ شریف ہو صحت مند ہو اللہ اس کے بازووں میں کمانے کی طاقت پیدا کر دیتے ہیں خود بھی کھا لے گا آپ کی بیٹی کو بھی کھلا دے گا تو باپ نے یہ نہیں دیکھا مسافر ہے بے روزگار ہے کچھ بھی نہیں دیکھا باپ نے کہا صحت اچھی ہے بندہ شریف ہے تو بیٹیوں نے یہ نہیں کہا کیونکہ ان کو اس میں شرم آئی یا ان کا ارادہ ہی نہیں ہوگا باپ نے کہا ان دو بیٹیوں میں سے میں اپنی ایک بیٹی کا تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں لیکن معاہدہ معاہدہ ہوتا ہے معاملات معاملات ہوتے ہیں ابھی کر دیا تمہیں بیوی مل گئی تم چلے گئے ہے بھئی تو ایک میرے ساتھ معاہدہ کر لو دس سال آٹھ سال تم نے میری بکریاں چنانی ہے آٹھ سال تک تم کہاں رہوگے یہی رہوگے میری خدمت کرنے والا کوئی بیٹا نہیں ہے تو میرے بیٹے بن کے کیا کروگے آٹھ سال تک یہی رہوگے فین اتمم تاشرن اور اگر دس سال پورے کر دیئے تمہاری طرف سے یہ کیا ہوگی گریبی ہوگی کوئی استخارہ نکالا بولو نا بھائی جب دیکھا ایک نوجوان ہے صحت بھی اچھی ہے کردار بھی اچھا ہے اس کو ہماری ضرورت اور ہمیں اس کی ضرورت اس کو گھر میں ٹھکانا چاہیے اور ہمیں بیٹی کے لیے رشتہ چاہیے کوئی استخارہ نکالا کہ تم جاؤ میں وہ فلانے سے فون کرتا ہوں استخارہ بار بار میں غصے میں آ جاتا ہوں استخارے کے معاملے میں یہ جو آج کل کے استخارے ہیں یہ وہ سنت استخارے نہیں ہیں گوگل پہ مفتی تارک مسعود استخارہ لکھے دس منٹ کا بیان سن لینا استخاروں کے نام پہ بہت اللو بنا رہے ہیں مولوی لوگ جو مولوی کہے نا کہ استخارے میں نکلا ہے کہ یہاں شادی نہیں کرو تو بولو کہ اب تو کر کے دکھاؤں گا میں اب تو بچے پیدا کر کے دکھاؤں گا میں تجھے اور بتاؤں گا کہ یہ اس کے بچے ہیں اس لڑکی کے جس کے استخارے میں شادی نہیں ہونا نکلا تھا لیکن دیکھو چھے بچے پیدا ہو گئے یہ نیگٹیو استخارہ تھا کہ چھے بچے پیدا ہو گئے جب استخارے میں نیگٹیو نکلے نا لازمی کیا کرو یہ پوزیٹیو نیگٹیو کچھ بھی نہیں ہوتا استخارے میں یہ جاہل مولوی نے اڑایا وائے سنت استخارہ کیا ہے وہ گوگل سے پوچھ لینا میں نے گوگل کو سمجھا دیا ہے اب میں ہر ایک کو الگ الگ نہیں سمجھا سکتا تو گوگل کو بولو کہ وہ گوگل آپ کو خود ہی سمجھائے گا تین دفعہ گوگل کو سمجھایا میں نے تو تین بیانات اس میں مل جائیں گے آپ تو انہوں نے کوئی استخارہ نہیں نکالا بھئی اچھا رشتہ مل گیا کیوں استخارے کی بھینٹ چڑھائیں اس کو اچھا رشتہ مل گیا اور بندہ فٹ فارٹ ما شاء اللہ خوبصورت تو تھے وہ اور کیا چاہیے پھر نے کہا انہی اوری دوبارہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں قبول ہے اب حضرت موسیٰ کی جگہ ہم ہوتے ہیں کہتے ہیں اور اببہ کو تو بتایا نہیں میں نے ابھی میری امی کو تو پتہ ہی نہیں ہے امی بولیں گی تو وہاں شادی کرنے گیا تھا میری ماں جس نے مجھے بچپن میں گود میں پالا اتنی خدمت کی میری اس کو تو میں یہ بتا کر آئے تھا اممہ کچھ وقت کے لیے مدین جا رہا ہوں جب یہ کیس کی فائلیں دب جائیں گی واپس آ جاؤں گا ٹھیک ہے نا اور وہ شادی کرنے چلے گیا شادیاں کر کے آنے شادیاں رہ جانے گیا تھا ہے بھئی اور گھردہ مات بن رہے ہے بھئی پیغمبروں کی سنت کیا ہے نکاح کا چانس کبھی بھی ضائع نہیں کرتے یہ تو ہم لوگ ہیں ہندووں کے ساتھ رہنے والے چھے چھے مہینے استخارے نکلیں گے منگنیاں چلیں گی بری آ رہی ہے ہی دی جا رہی ہے ادھر سے کپڑے آ رہے ہیں پھر وہ ایک چار سال کے لیے پہلے ایکچویلی وہ اپنی ایجوکیشن تو کمپلیٹ کر لینا پہلے وہ لڑکا جو ہے وہ بھی ڈاکٹر بننے میں اس کے صرف پونے چار سال باقی ہیں ٹھیک ہے ابھی ایڈمیشن ابھی ہوئے کتنے سال باقی ہیں صرف پونے چار سال باقی ہیں اور لڑکی تو ایکچویلی آپ کو پتا ہے کہ وہ تو ابھی پیدا ہی نہیں ہوئی کل ایک بندہ آیا کہنے لگا کہ سترہ سال کی لڑکی ہے اس کے نکاح ہونے والا ہے کہیں یہ غلط تو نہیں ہے اتنی چھوٹی سی بچی اور میں نے کہا اللہ کے بندو پہلے تیرہ تیرہ چودہ چودہ سال میں شادیاں ہوتی تھی اپنی دادیوں نانیوں سے پوچھو نوے نوے سال کی عمر میں انتقال کرتی تھی کیسا میڈیا نے دماغ خراب کر دیا ہے تو حضرت موسیٰ کو جیسے ہی باپ نے کہا اچھا بیٹیوں نے بھی نہیں کہا نہیں ابا پہلے پوچھتا لو ہم سے بیٹیاں بھی خاندانی تھی نا کہ بھئی نکاح تو ہونا ہی ہے بیٹیاں نہیں کہنی ابا جنبی آدمی ہے پیسہ تو دیکھو اس کے پاس گھر بھی نہیں ہے پیسہ بھی نہیں ہے صرف شرافت دینداری اور صحت دیکھی جا رہی ہے صحت دیکھی جا رہی ہے شرافت دینداری اور صحت باز بندہ بندہ ہونا چاہیے وہ بندہ ہی نہیں ہے پیسے ہیں تو کیا کرو گے بھائی ایک صاحب نے مجھے بتایا کہتے ہیں میں چار سو شادیاں میں نے اٹینڈ کی ہیں ہمارے ایک دوست میں نے کہا وہ بچپن سے ان کا نا شادیوں میں جانے کا شوق ہے میں نے کہا خیریت کہہ رہے میں آپ کو بڑے دلچسپ آخر ہے ایک دفعہ میں ایک شادی میں گیا ایک انتہائی خوبصورت دلہن اور ادھر ایک لگ رہا تھا آرڈر پہ بنوایا ہے بقاعدہ کالا بلیک بلکل اتنا کالا کلوٹا ساؤت افریقہ سے امپورٹ کیا با بندہ اور عمر بھی زیادہ بڑھا میں نے کہا یار یہ کوئی جوڑ ہے یہ نا عمر خوبصورت لڑکی اور اس کے ساتھ یہ عجیب سا لگ رہا ہے پتہ یہ چلا کہ پیسے والا آدمی ہے پیسہ دیکھ کے حوالے کر دیا اس سے بہتر وہ غریب نہیں ہے جو بچارہ کچھ جوڑ گا تو لگے اس کے تو لڑکیوں کے والد نے کہا اب تین جملے میں بات کمپلیٹ ہو گئی بیٹیوں نے کہا کہ اس کو مزدور رکھ لیں عجیر عجرت پہ رکھ لیں طاقتور بھی ہے اور امانتدار بھی اببہ نے کہا اے موسیٰ میں تیرہ ان دونوں میں سے ایک سے نکاح کرنا چاہتا ہوں شرط یہ ہے کہ آٹھ سال بکریاں چرانی ہیں دس پورے کر دو تمہاری طرف سے جواب فوراً حضرت موسیٰ نے قَالَ ذَعْلِكَ بَعْنِيَوْ بَعْنِكَ لاؤ ہاتھ بڑھاؤ یہ میرے اور آپ کے درمیان ایگریمنٹ یہ میرے اور آپ کے درمیان پکی بات قبول ہے آپ ہوتے شرما کے بھاگ جاتے ہیں کیا کرتے نہیں مجھے شرم آرہی ہے ایسی باتیں کرتے ہیں میں بھاگ رہا ہوں فوراً کہا نبی سے زیادہ حیاء کسی میں نہیں ہوتی یہ نکاح کا معاملہ ہے قبول ہے ہم جو ایگریمنٹ کر رہے ہیں اس میں وکیل کون ہے اللہ ہے اللہ فرماتے ہیں ابھی تک نبی نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ایک نوجوان ہیں دس سال گزر چکے ہیں اپنی دلہن کو لے کے موسیٰ علیہ السلام نے کہا اب واپس مصر جاتا ہوں وہ فائلیں بیٹھ چکی ہوں گی بھول بلئیاں ہو چکا ہوگا موسیٰ علیہ السلام اپنے اہل و آیال بلے میں مدین سے واپس واپس نے مسر کی اللہ کی دلت کے راستے میں راستہ پھول دے رات کا وقت تھا اور شدید سردی تھی شدید سردی ہو اور کروانی ساتھ ہو اور وقت رات کا ہو اور راستہ بھول لائیں کیا حالت ہو موسیٰ علیہ السلام ایسے کہ خفر لوگ آبادی غلاش کرتے ہیں تو ہی سے کوئی آبادی کا سراغ مدلائے تو وہاں جا کے پوچھیں جب دور بہار کے منارے پہنچے بڑا متدست پہاڑ ہے قرآن صبح متدست آلی ہے کیونکہ وہ ایسا پہاڑ ہے جہاں پر اللہ موسیٰ صرف کرام ہوئے تو جب دور بہار کے پہنچے تو موسیٰ وہ دور آل نظر محسوس ہوئی وہ آگری تھی لیکن محسوس ہوئے کہ وہاں کیا ہے آگری قَالَ لِأَهْلِ اَقْدُسُو اپنے درواروں سے کہاں یہی چھے ہو اَقْنی آنَسْتُو نَعْرَا تُحِن لَغْرَا رہا ہے یہ آخری یعنی آگر ہے لَعَلِ آتِينُ مِنْهَا بِخَبَرْ اَوْ آتِينُ بِخَبَسْ لَعْبِ آتِينُ مِنْهَا بِخَبَسْ یعنی خبس کا لفظ ہے یعنی خبر کا لفظ ہے اَوْ جَرْوَ مِنْ نَعْرَ جَعْتман اَتُمْ وَتَ법ًا رَوْقِ وَرْعَنَا رَنَا مِنْ مِنْ مَنْ فَلَما اَقْعَوَ شَابِ مُسَ فرکت والی جگہ قرار دی ہے وہاں سے آواز آئی این یا موسیٰ انی ان اللہ رب العالمین کیا عجیب انداز ہے اے موسیٰ میں اللہ ہوں تمام جہانوں کا پالنے والا اور سورہ طاہہ میں فرمایا انی انا ربک تیرا بھی ربوں فاخلع نعلیک اپنے جوتوں کو اتار دے انکا بالواد المقدس تو ایک بہت ہی مقدس وادی میں ہے دو پہاڑوں کے درمیان یہ ہو رہا تھا سب کچھ وادی کہتے ہیں دو پہاڑوں کے درمیان توا جس وادی کا نام کیا ہے توا وَأَنَخْتَرْتُكْ اے موسیٰ میں نے تجھے سیلیکٹ کر لیا ہے منتخب کر لیا ہے نبوت کے لیے اپنا پیغام دنیا تک پہنچانے کے لیے فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَا اب میں جو بھی تجھ سے کہوں گا تُو نے کان لگا کر غور سے سننا ہے فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَا اِنِّي أَنَ اللَّهُ اب جب اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو وحی کرتے ہیں تو ان کے دل میں یہ مضبوط القات ڈال دیتے ہیں کہ یہ واقعی کس کی طرف سے ہے اللہ کی طرف سے یعنی اس میں شک نہیں رہتا کیونکہ دل کس کے ہاتھ میں ہے اللہ کے ہاتھ میں اور شیطانی جب کوئی تصرف ہوتا ہے نا وہم تو اس میں یہ سو فیصد یقین نہیں ہوتا تو انبیاء کو پتا چل جاتا ہے اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت مل رہی ہے وَأَنَ اَخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَا اِنِّي أَنَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدْنِي اے موسیٰ میں اللہ ہوں میرے سوا کوئی عبادت کے لائق اللہ کو توحید اتنی پسند ہے اور شرق سے اتنی نفرت ہے کہ اللہ جب بھی اپنے کلام کی کہیں بھی ابتدا کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں صرف اور صرف اور صرف میں تو اللہ اپنا تعارف کروا رہے ہیں حضرت موسیٰ سے انٹروڈکشن ہو رہا ہے اِنِّي أَنَ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ حالیٰ کہ حضرت موسیٰ تو پہلے ہی خدا کے ماننے والے تھے وہ تو بنی اسرائیل میں سے تھے لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے فَعْبُدْنِي تُو نے بھی میری غلامی کرنی ہے پہلا معاہدہ موسیٰ علیہ السلام سے ہو رہا ہے بہلا ایگریمنٹ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ اور میری یاد کے لئے تُو نے نماز کو آئندہ سے قائم کرنا ہے جب بھی وہی اسلام کی تعلیمات کی یا اللہ کی تعلیمات کی ابتداء ہوتی ہے تو کہاں سے توحید اور نماز توحید اور نماز اِنَّ السَّاعَ تَآتِيَةٌ أَكَادُ اُخْفِيهَا اور دوسری بات یہ کہ ایک دن آئے گا کہ قیامت واقع ہوگی بندوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا لیکن میں اس کے دن کو چھپا دوں گا کہ وہ کب آئے گی لِتُجِزَّا كُلُّ نَفْسِم بِمَا تَسْعَا اس لیے لوگوں کو مردہ کر کے دوبارہ زندہ کیا جائے گا کہ ہر انسان نے جو کچھ کیا ہے اسے اس کے کیے کا بدلہ دیا جا سکے جو لوگ قیامت کا انکار کرتے ہیں وہ اس بات کے قائل ہیں کہ انسان یہاں جو کچھ کر رہا ہے اسے اس کا بدلہ نہیں ملے گا وہ لوگ انسان کو درندہ بنا رہے ہیں کیونکہ اگر ہمیں پتہ چل جائے یقین ہو جائے کہ مرنے کے بعد زندگی نہیں ہے تو ہم نیک کام پھر کیوں کریں پھر ہم عیاشی کریں نا پھر ہم کیوں کسی کا خیال کریں بھئی یہی وہ سوچ ہے جس نے دنیا کو ظلم کا ظلم کی جگہ بنایا ہوا ہے بڑی طاقتیں چھوٹی طاقتوں کو کھا رہی ہیں اور طاقتور کمزور کو کھانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے جنگل کا قانون سمجھتے ہیں جیسے شیر ہے نا جنگل میں وہ کہتا ہے جو کمزور ہے وہ میرا نوالہ ہے تو انسان کبھی ایک قانون کیا بن گیا ہے جنگل کا اس لئے اللہ بار بار قرآن میں اور انبیاء کو جو پہلی بنیادی تعلیم دیتے ہیں توحید کی اور اس کے بعد آخرت مرنے کے بعد زندگی ہے یہ دماغ سے نکال دو مر کے ختم ہو جاؤ گے فرمایا ایک ایک لفظ ایسا خوبصورت ہے کہ کاش ہمارے دل میں اتر جائے اے موسیٰ تجھے آخرت سے غافل پتائے کون کرے گا کامیاب تو نہیں ہوگا لیکن جو آخرت پر یقین رکھتا ہے اسے آخرت سے دور ہٹانے والے کون لوگ ہیں وہ بھی لوگ ہی ہوں گے مَلَّا يُؤْمِنُ بِهَا ایک دنیا میں وہ طبقہ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتا وہ ایسی چیزیں لائیں گے فیس بک پہ یوٹیوب پہ لوگوں پہ محنت کر کے کیونکہ ان کا ایمان نہیں ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ سب ایسے بے ایمان ہو جائیں ان کو اس پہ پیسے ملیں گے اس محنت پہ فَلَا يَسُدَّنَّكَ عَنْهَا مَلَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُا اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنی خواہشات کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں جتنے بھی آخرت کا انکار کرنے والے لوگ ہیں وہ سب اپنی خواہشات کے غلام ہوتے ہیں وہ زنہ سے نہیں بچتے وہ زنہ سے نہیں بچتے کہتے ہیں اپنی منمانی زندگی گزارے ہوگی ہم اللہ فرماتے ہیں کہ تم معاشرے میں دیکھ لینا وہ لوگ جو اپنی چاہت کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں ان سے بچ کے رہنا وہ تمہیں آخرت سے کیا کر دیں گے غافل خطاب حضرت موسیٰ کو ہے حالانکہ حضرت موسیٰ کو کوئی آخرت سے غافل نہیں کر سکتا تھا اصل میں کس کو بتانا مقصد ہے ہمیں تو اپنے اردگرد دیکھ لیا کریں ہر جگہ دیکھ لیا کریں جتنے بھی ایتھیس قسم کے لوگ ہیں جو آپ کو آخر سے غافل کر رہے ہیں ان سے دور رہا کریں ورنہ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ تمہیں کیا کر دیں گے غافل کر دیں گے اور تمہیں تباہ کر دیں گے اب آگے اب موسیٰ علیہ السلام کی اپنی تربیت تو اللہ نے کر دی بنیادی احکام دے دیئے گی یہ تو آپ کے لئے ہیں اب کیا ہے اب دیکھیں اللہ اصل بات بتانے کے لئے کہ آپ کو میں نے بھلایا کیوں ہے یہاں پہ اصل بات بتانے سے پہلے اللہ حضرت موسیٰ سے کہہ رہے ہیں وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسیٰ اور تیرے دائیں ہاتھ میں یہ کیا چیز ہے موسیٰ حضرت موسیٰ کی لاتھی ہر وقت ساتھ رہتی تھی کیونکہ بکریاں جب سے چرانا شروع کی نا تو ہاتھ میں لاتھی کی عادت پڑ گئی جو بکریاں چرانے والے ہیں ان کے ہاتھ میں کیا ہوتی ہے اس سے یاد رکھو کہ یہ جو غریب طبقہ ہے یا کم درجے کے پیشے والے لوگ ہیں ان کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے ذرا سے دو چار سوٹ ٹائی لگا لی مینیجر بن کے سیٹ پہ بیٹھ گئے سمجھتے ہیں ہم سے بڑا دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں سوٹ ٹائی کے ساتھ جو سیٹ پہ بیٹھا ہوا تھا وہ فیرون تھا اور موسیٰ کیا کر رہے تھے دس سال بولو نا بکریاں چرانا رہے تھے انسان کے کردار کا پتہ اس کے پیشے سے یا دولت سے یا مرتبے سے نہیں چلتا اس کے عامال سے کردار سے کریکٹر سے پتہ چلتا ہے پھر بے شک اللہ ہونچی سیٹ پہ بٹھا دیں جیسے سلیمان علیہ السلام کو بٹھایا یہ نہ بٹھائیں یہ اللہ کی مرضی ہے تو لوگوں کو پرکھنے کے لیے ان کا اہدہ مت دیکھا کرو یہ پاگل پناہ اور بےوقوفی کی باتیں ہیں یہ دیکھا کرو کہ یہ خواہشات کا غلام ہے یا نہیں کردار کا اچھا ہے یا نہیں ہے اللہ نے فیرون کو سیلیکٹ نہیں کیا بادشاہوں کو منتخب نہیں کیا نبوت کے لیے اور اپنی امامت کے لیے ایک ایسے بچے کو منتخب کیا جا رہا ہے جو بچارہ قسم پرسی میں جوان ہوا اور قسم پرسی میں مدین کی طرف فرار ہوا اور اب چھپتے چھپتے واپس آ رہا ہے کہ کہیں پکڑا نہ جاؤں دس سال بکریاں چرا کے تو شادی کیے انہوں نے خاندان میں کوئی شاید رشتہ دینے کے لیے بھی تیار نہ ہو اللہ کیسا اکرام کر رہے ہیں بلا کے فرمائیں انی ان اللہ میں کون ہوں اللہ ہوں اب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو مانوس اب آگے بہت بڑا پیغام دیا جا رہا ہے نا فیرون کے پاس بھیجنا ہے جس سے بھاگے ہوئے ہیں بادشاہ کے پاس بھیجا جا رہا ہے جس سے فرار ہو کے آئے ہیں اسی کے پاس بھیجا جا رہا ہے تو اب اللہ تعالی حضرت موسیٰ کو اپنے آپ سے مانوس کر رہے ہیں کیونکہ ایک جلال ہے اللہ کا ہم تصور نہیں کر سکتے اللہ کے اس جلال کا پیغمبروں کے دل میں اللہ یہ طاقت اور عظمت رکھتے ہیں کہ وہ اللہ سے کلام کو برداشت کر لیتے ہیں یہ ہم اور آپ نہیں کر سکتے مر جاتے ہم کلیجہ پھڑ جاتا ہمارا تو اب اللہ تعالی کیا کر رہے ہیں حضرت موسیٰ سے وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسیٰ کتنا لمبا کلام ہے اور یہ کیا چیز ہے تیرے دائیں ہاتھ میں اے موسیٰ جب آپ کسی سے خطاب کر رہے ہوتے ہو اتنی دیر پاتچیت ہو گئی ہے تو آپ جب اس سے پوچھو گے کہ آپ کے پاس یہ کیا ہے تو آپ کیا کہو گے یہ کیا ہے یہ بولو گے نا اتنی سی بات کرو گے نا یہ کیا ہے کیا ہو گیا بھئی آپ لوگ بولیں تو سی بلکہ یہ what is this بلکہ اللہ کو تو پوچھنا ہی نہیں چاہیے اللہ کو کیا پوچھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کیا ہے اللہ کو پتہ نہیں ہے بھئی ڈائرک آرڈر دے دیتے کہ اس کو زمین پہ ڈال دو لاتھی کو جیسے کہ آگے اللہ نے آرڈر دیا اس کو زمین پہ ڈالو یہ سامپ بن گئی تھی نا پھر زمین پہ ڈالو اس حکم دینے سے پہلے اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے سوال پیدا ہوتا ہے کیوں کیا اللہ نے یہ سوال جبکہ اللہ کو پتہ ہے کہ یہ کیا ہے نمبر دو اگر سوال کرنا ہی تھا تو ان شوٹ ہو سکتا تھا یہ کیا ہے بس یہ بھو دیا دا تھا یہ کیا ہے کیا خیال ہے آپ کے سر پہ ٹوپی ہے اگر میں پوچھوں تو سوال کیسے ہوگا یہ کیا ہے بھئی آپ کا جواب کیا ہوگا ٹوپی بس میں یہ کہوں اور اور لگانے کی انڈ لگانے کی کیا ضرورت ہے اور یہ آپ کے سر کے اوپر رکھی ہوئی چیز کیا ہے تو غیر ضروری سوال ہو جائے گا نا جبکہ قرآن تو بلاغت کی کتاب ہے اس سے زیادہ بلیخ کتاب کوئی دنیا میں ہے نہیں اور اللہ سے زیادہ عمدہ کلام کوئی زاد کر نہیں سکتی تو اللہ اتنا غیر ضروری کلام کیوں کر رہے ہیں اگر عام آدمی آپ سے پوچھے اور یہ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا بندہ ہوا ہے اے غفار بھائی اول تو یا موسیٰ کا لحظ بھی زیادہ ہے اے موسیٰ کہنے بات کس سے چل رہی ہے موسیٰ سے اتنی دیر سے موسیٰ سے بات ہو رہی ہے پھر بار بار تھوڑی بولیں گے اے غفار بھائی اے سلیم بھائی آپ بولیں گے بھائی کیا ہو گیا تو یہ کیا بات ہے کہ اللہ اتنا لمبا کلام کر رہے ہیں کھیچ کے اس کلام کو طول دے رہے ہیں تو یہ تو بلیخ کلام نہ ہوا بات یہ ہے کہ یہ اس لیے بلیخ ہے کہ بلاغت کہتے ہیں قون الکلام مطابقا لمقتضل حال جس حالات جس قسم کے کلام کا تغاظہ کر رہے ہوں بلکل این اسی کے مطابق کلام کرنا اگر حالات تغاظہ کر رہے ہیں کہ مختصر جواب ہو تو مختصر تغاظہ کر رہے ہیں کہ جواب کو کھیچ کے لمبا کیا جائے سوال کے جواب کو تو اس کو کھیچ کے لمبا کرنا کیا ہے بلاغت اب آپ سے کوئی مسئلہ پوچھ رہا ہے جیسے مجھ سے لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں یہ حلال ہے جی جی کا مطلب کیا ہے جی کیونکہ اس سے مختصر ہو نہیں سکتا اور اس میں آپ کا کام ہو گیا ہے اب میں لمبے جواب لکھوں ہاں یہ جائز ہے تو یہ میرے بے وقوف ہونے کی علامت ہوگی صحیح ہے نا اور اگر ناجائز ہے تو لو لکھ دیا ٹھیک ہے نا تو مختصر لیکن اگر والدہ کا فون آئے والدہ مجھ سے بات کر رہی ہوں اور میں بولوں مختصر جی بس ایک گھنٹہ انہوں نے بات کیا اور جواب میں کیا کہوں جی وہ کہیں گے نا کہ ایسا بدتمیز ہے تو یہ موسیٰ جواب بھی نہیں نکلتا تمیز سے پورا تو جہاں عدب ہو یا محبت ہو وہاں کلام کو طول دیا جاتا ہے چھوٹی سی بات کو کھینچ کے لمبا کیا جاتا ہے کیونکہ مقصد پوچھنا تھا ہی نہیں کہ یہ کیا ہے مقصد تو حضرت موسیٰ کو اپنے آپ سے مانوس کرنا تھا ذرا گپ شپ ہو جائے بات چیت ہو جائے موسیٰ پہ روب کم ہو جائے ذرا روب میں جو آئے ہوئے نا اس وقت جلال کی کیفیت ہے اللہ کے جلال سے جو مروب ہیں یہ جلال کی کیفیت یہ روب تھوڑا کم ہو جائے اور محبت کا اظہار ہو جائے اس لئے اللہ نے اتنا لمبا کلام کیا وَمَا تِلْقَا اور یہ یہ جب کہہ دیا تو لاتھی کہنے دائیں ہاتھ کہنے کی کیا حضورت ہے یہ کا تو مطلب اشارہ ہے نا وَمَا تِلْقَا اور یہ اشارہ بھی کر دیا بی امین ہی کا آپ کے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے یا موسیٰ اے موسیٰ حضرت موسیٰ کی محبت کو جوش آ گیا جب میں آپ سے سوال پوچھوں کہ یہ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا چیز ہے اے عاصف بھائی تو آپ جواب میں کہیں گے گھڑی اگر گھڑی ہوگی تو کیا کہیں گے گھڑی اول تو بولیں گے کیوں پوچھ رہے ہوئی پوچھیں گے کہ کیوں ہوں نظر نہیں آرہا تو آپ جواب میں کیا کہیں گے گھڑی یہ اس وقت کہیں گے جب آپ کو محبت نہیں ہوگی اور آپ جان چھڑا کے بھاگنا چاہ رہے ہیں جیسے میں جی لکھ کے پتلی گلی سے نگل جاتا ہوں لیکن محبت ہوگی تو آپ کہو گے جیسے سوال کو اس نے کھیچ کے لمبا کیا ہے جواب کو بھی بات چیت کا اللہ سے موقع مل رہا ہے محبوب سے کلام ہو رہا ہے حضرت موسیٰ کی محبت کو جوش آیا قَالَ هِيَا عَسَایَا یہ میری لاتھی ہے اللہ نے یہ نہیں پوچھا تھا کہ کس کی ہے اللہ تو پوچھ رہے تھے ہے کیا یہ تو بتا دو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ لاتھی ہے اور میری پھر عربی میں جملہ اسمیاں اور لمبا ہو جاتا ہے ہی یا عسایہ صرف عسایہ نہیں کہا عسا کہہ دیتے کافی تھا عسا کہہ دیتے بلکہ یوں کر کے یوں دلالاتھی دکھا دیتے یہ بھی کافی تھا لوگ کہتے ہیں کوئی کسی سے پوچھ رہا یہ کیا ہے بلوں اندھا ہے نظر نہیں آرہا لوگ کہتے ہیں جب ہمیں اندھا ہے جب خواتین افتاری پکا رہی ہوتی ہیں بچاری تھک چکی ہوتی ہیں سہری افتاری میں ان کی بڑے مجاہدہ ہوتا ہے رمضان میں خواتین تین تین بجے سے اٹھ کے کچن میں گسی بھی ہوتی ہیں تو وہ غصے میں ہوتی ہیں افتاری کے وقت بچے پیچھے پڑے ہوئے ہوتے ہیں امی کیا پکا رہی ہو کہتے ہیں اندھے اندھے ہو نظر نہیں آرہا یہ پکوڑے پک رہے ہیں اندھے ہو نظر نہیں آرہا تو یوں اٹھا کے پکوڑوں دکھاتے ہیں یہ پک رہا ہے یہ خوش ہو جائے بس دیکھ لیا تسلی ہو گئی تو ایسے کرتی ہیں تو حضرت موسیٰ نے کیا جواب میں فرمایا قَالَحِيَا سَایَا یہ میری لاتھی ہے اَتَوَكَّعُ عَلَيْهَا اس پہ میں ٹیک لگاتا ہوں اللہ یہ تھوڑی پوچھ رہے ہیں کیا کیا کر رہے ہو بھئی اللہ یہ تھوڑی پوچھ رہے ہیں اَتَوَكَّعُ عَلَيْهَا اس پہ ٹیک بھی لگاتا ہوں وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي اس لاتھی کے ذریعے بکریوں کو پتے بھی جھاڑ کے کھلاتا ہوں اب حضرت موسیٰ کو خیال آیا ہے کہ زیادہ لمبا ہو گیا کلام سامنے والے کا بھی خیال کرو نا محبت اپنی جگہ مگر اللہ کہے گا میں نے تو ایک سوال پوچھاتا ہے موسیٰ تو نے تو پوری گردان شروع کر دی اس لئے اللہ سے کہہ رہے ہیں ہی آسایا یہ میری لاتھی ہے اَتَوَكَّعُ عَلَيْهَا اس پہ میں ٹیک بھی لگاتا ہوں وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي اپنی بکریوں کو پتے بھی جھاڑ کے کھلاتا ہوں وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ اُخْرَا اور میرے لئے اس میں اور بھی بہت سارے کام ہیں تو اجازت دے تو اور بھی بتا دوں ٹھکائیاں بھی لگاتا ہوں اس سے میں حضرت موسیٰ مارتے بھی دے ٹھکائی لاتھی سے بہت کچھ کرتا ہوں میں پھر اللہ نے فرمایا اَلْقِهَا يَا مُوسَى پھر وہ یا موسیٰ بار بار اے موسیٰ اس لاتھی کو زمین پر ڈال دے فَأَلْقَاهَا اللہ فرماتے ہیں موسیٰ نے لاتھی کو زمین پر ڈالا ہے فَإِذَا حِيَّةٌ تَسَعَا پھرطیلہ سامپ بن کے دوڑنا شروع کر دیا دوسری جگہ آتا ہے قرآن میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خوف سے بھاگے ہیں وَلَمْ يُعَقِبُ اور پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا ایسے بھاگے ہیں اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جنگلی جانوروں سے یا خوف زدہ چیزوں سے ڈرنا یہ تقوی کے منافی نہیں ہے بعض لوگ کہتے ہیں اتنے بہادور ہیں میں تو ڈر نہیں لگتا کیوں نہیں ڈر لگتا بھائی اگر شیر آ جائے تو کیوں نہیں ڈر لگتا کیوں نہیں ڈر لگتا بھائی کہنے میں تو شیر سے نہیں ڈر تا میں تو چیتے سے ڈرتا ہی نہیں ہوں یہ تو یہ پاگل ہے نیک نہیں نیک نہیں ہو سکتا یہ یا یہ جس کو شیر کہہ رہا ہے وہ پلاسٹک کا شیر ہوگا جس کو یہ شیر کہہ رہا ہے وہ کیا ہوگا پلاسٹک کا شیر ہوگا جیسے ایک آدمی نے کہا کسی کے چھوڑ رہا تھا نا لمبی لمبی کہہ رہا ہے میں نے آج شیر سے مخابلہ کیا پہلے میں نے شیر کی کان مروڑ کے نکال دیا پھر میں نے شیر کی ناک کٹ دی آنکھیں نکال دی پھر میں نے اس کی ٹانگ کٹ دی اس نے کہا یار یہ کیا کر رہا ہے بھائی تو گردن نہیں توڑی اس کی کہہ رہا ہے یار اس سے پہلے مجھے کھلونے کی دکان والے نے باہر نکال دیا تھا گردن توڑنے سے پہلے پہلے کھلونے کی دکان والے نے مجھے باہر نکال دیا تو در انس یہ خوف ایک طبیعی چیز ہے تب ہی چیز ہے اس میں تقوی کی بات نہیں ہے کہ وہ بزرگ ہیں تو ان کو تو بم سے ڈرنائی نہیں چاہیے ابھی کچھ دن پہلے میں یہاں بیٹھا ہوا تھا منزل سنا رہا تھا ایک نامعلوم آدمی آیا میرے پاس تھیلہ رکھ کے چلا گیا میرے پاس کیا رکھ کے چلا گیا تھیلہ کہہ رہا ہے میں واش روم جا رہا ہوں ہمارا واش روم بھی بڑا دور ہے مسجد کا کہہ رہا ہے مولی صاحب ذرا حفاظت کرنا میں نے اسے پوچھا بم تو نہیں ہے تو کہہ رہا ہے نہیں بم نہیں ہے چلا گیا وہ پھر مجھے خیال آیا کہ بھئی جتنے بھی دہشتگرد لوگ کاروائیاں کرتے ہیں ایسے ہی تو کرتے ہیں تھیلہ رکھ کے چلے جاؤ ان کے پیچھے کون جائے گا کہ واش روم جا رہا ہے تو میں نے کسی ساتھی سے کہا میں نے کہا یہ تھیلہ نا اب میں سوچ رہا تھا کس کے پیسے کھائے ہوئے ہیں میں نے اگر کوئی بندہ ایسا یاد آتا ہے جس کے پیسے کھائے ہوئے ہیں تو اس کے پاس یہ تھیلہ امانت رکھو یہ بڑا اچھا موقع ہوتا ہے کہ کوئی نامعلوم آدمی آپ کے پاس تھیلہ رکھ کے چلا جائے تو آپ اپنے سزرال بھیجوا دو ٹھیک ہے نا یہ کہیں بھی ایسی جگہ بھیجوا دو جو آپ چاہتے ہو کہ یہ اس پر آ جائے خیر مجھے کوئی ملا نہیں اللہ کا شگر ہے کسی سے پیسے نہیں کھائے ہوئے میں نے لے کے تو میں نے کہا یار پھر اس کو کہیں رکھ دو تو کوئی بندہ ایسا نظر نہیں آ رہا ایسا کوئی مناسب جس کے قریب یہ تھیلہ رکھا جائے تو خیر ہم نے دور رکھوا دیا وہ لیکن وہ اللہ کا شگر ہے کچھ بھی نہیں تھا مگر احتیاط کیا ہے ضروری ہے اس میں تقویٰ کہیں نہیں مجھے میں اللہ پہ توقل ہے پھٹے گا تو کیا ہوا جب اللہ مارنا چاہے گا تو مر جائیں گے جب زندہ رہ رکھنا چاہے گا تو زندہ رہ جائیں گے یہ بے احتیاطیاں شریعت میں جائز نہیں ہیں اللہ نے فرمایا خودو حضرکو میمان والو احتیاطی تدبیر کو لازم پکڑو ویسے ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے الحمدللہ لیکن کیا بھروسہ ہے صرف میری لئے کوئی بھی ایسے آج کل کہیں بھی ہماری بات نہیں ہے کوئی بھی نامعلوم آدمی آپ کے قریب تھیلہ رکھے جاتا ہے آپ وہاں سے نکل لو کیونکہ کراچی ہے پاکستان ہے حالات کا کوئی بھروسہ نہیں ہے تو حضرت موسیٰ نے جب لاتھی کو پھیکا ہے تو وہ کیا بن گئی سامپ اب دیکھو اللہ نے سامپ بنایا اس کو لیکن طبعی چیز پھر بھی ہوتی ہے پتہ ہے کہ بھئی اللہ نے مجھے کاٹنے کے لئے تھوڑی بنایا لیکن پھر بھی کیا ہوتا ہے انسان کو ڈر لگتا ہے بعض دفعہ انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ ممرنے کے بعد جنت میں جاؤں گا مگر موت کا ڈر پھر بھی لگتا ہے تو موت ایک طبعی چیز ہے اس سے انسان کو ڈر لگتا ہے تو اب کیا ہوا حضرت موسیٰ دوڑے ہیں ولم یعقب پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا قَالَ لَا تَخَفْ قُلْنَا لَا تَخَفْ قَالَ لَا تَخَفْ اے موسیٰ ڈر نہیں سَنُعِيدُهَا سِیرَتَهَا الْاُولَى اس سامپ کو جا کے پکڑ لے ہم اسے واپس اپنی پرانی حالت میں لوٹا دیں گے اس سے یہ بھی پتا چلا کہ موجزہ نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا لاتھی کو سامپ بنانا یا چاند کو دو ٹکڑے کر دینا اس کا نبی کو کوئی اختیار نہیں ہے یہ کام کون کرتا ہے اللہ اگر نبی اپنی طاقت اور قدرت سے کر رہے ہوتے تو سامپ سے ڈر کے نہ بھاگتے وہ تو کہتے پکڑوں گا دوبارہ لاتھی بنا دوں گا میں اس کو اب جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا لاتھی بن گئی پھر فرمایا اپنے پہلو میں اپنے ہاتھ کو ڈال نکالا تو سورج کی طرح ہاتھ چمک رہا تھا دیکھو اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اللہ حضرت موسیٰ کو فیرون کے پاس بھیج دیتے اور کہتے کہ جب وہ موجزہ مانگے تو لاتھی زمین پہ ڈال دینا سامپ بن کے دوڑے گی اتنا کہنا کافی نہیں ہے بلکہ کیا اللہ نے باقاعدہ وہ پروسس کروا کے دیکھا اس سے پتا چلتا ہے کہ جب آپ کسی کو کوئی ٹریننگ دے رہے ہوں تو بتانا کافی نہیں ہے اسے اس پروسس سے گزارنا ضروری ہے بچے نماز نہیں پڑھتے تو ترغیب کافی نہیں ہے کان سے پڑھ کے کھڑا کرو نماز پڑھاؤ سردہ کروا اپنے سامنے کھڑے ہو کے اس طرح سے کچھ دن پڑھاؤ گے تو پڑھیں گے ورنہ بولو نا نہیں پڑھیں گے باپ اور ماں کا جب احترام کروانا سکھانا پڑتا ہے ان کو تو ان کو دکھاؤ کہ ایسے احترام ہوتا ہے اب با بتتمیزی کریں تو بیٹا ایسے خاموش رہے چپ کے چپ کر کے بیٹھا رہے تو یہ جب تک ٹریننگ نہیں ہوگی نا عملی تربیت نہیں ہوتی کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا تو اللہ نے حضرت موسیٰ کو یہ سارا پروسس کروا کے دکھایا تاکہ ان کا خوف نکل جائے ورنہ وہاں فیرون کے پاس وہ پھیکتے وہاں اگر بھاگ جاتے ہیں بھئی فیرون کہتا ہے یہ تو خود ہی ڈر رہے ہیں اپنے مولزے سے تو پورا وہ پروسس کروا دیا وَضْمُمْ إِلَيْكَ ہاں فرمایا سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى وَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّحْبِ فَذَانِكَ بُرْحَانَانِ مِن رَبِّكَ فرمایا یہ دو بڑی بڑی نشانیاں ہیں تیرے رب کی طرف سے اب جاؤ آپ فیرون کی طرف اور اس کی قوم کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کیا بھئی ابھی تک تو میں خوش تھا کہ اللہ سے ہم کلام ہو رہا ہوں کہاں بھیجا جا رہا ہے فرمایا قَالَ رَبِّنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونَ اے اللہ میں نے تو وہاں ایک قتل کیا ہے میں تبلیغ کیسے کروں گا مجھے تو وہ جان سے مار دیں گے وَأَخِي حَارُونُهُ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا اور اے اللہ میرے بھائی حارون کی زبان زیادہ فسی ہے پہلے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ اس کو بھیج دے اس کو نبی بنا دے اللہ نے فرمایا اے موسیٰ ایسا نہیں ہو سکتا پھر حضرت موسیٰ نے دعا مانگی کہ تو اس کو اگر نہیں بھیج سکتا تو کیا ہے فَأَرْسِلْهُ مَعِيَّ رِدْعَن اسے میرا مددگار بنا دے اکیلہ آدمی میں اکیلہ فیرون کے پاس تنہا جاؤں نا 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 میرے ساتھ کسی کو میرا معاون بنا دے اس سے پتا چلتا ہے کہ جو کام مشکل ہو اس میں کسی کو اپنے ساتھ شریک کر لیا کرو مشکل مشکل کام اکیلے نہیں ہوتے کسی کو ساتھ جملہ نہیں مکمل کرتے ساتھ ملا کے کرو تو فائدہ ہوتا ہے کیٹو پہاڑ پہ چڑھنا ہے اکیلے نہیں کسی دوست کو لے جاؤ اپنے ساتھ پھر دیکھو دل لگے گا کہیں بھی جانا ہو اکیلہ کام مت کرو اکیلہ انسان کیا ہوتا اس پہ شیطان غالبات ہے سفر اکیلہ حتی الامکان کوشش کرو اکیلہ سفر مددھ لیکن جس کو ساتھ لے کر جا رہے ہو وہ کوئی مفید آدمی ہونے چاہیے آپ کا ٹائم زائیہ نہ کرے وہ برباد نہ کرے فرمایا فَأَرْسِلْهُمَا يَرِدْ أَنْ يُصَدِّقُنِي اِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونَ اے اللہ مجھے ڈر ہے فیرون میری بات نہیں مانے گا تو کوئی تو میرا ساتھی ہو جو میری تصدیق کر رہا ہو وہی کہہ رہا ہو کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے اور پھر حضرت موسیٰ نے دعا مانگی رَبِّشْ رَحْلِي صَدْرِي جب حضرت موسیٰ نے کہا نا دعا مانگی رَبِّشْ رَحْلِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ الْعُقْدَةً مِّلْ لِسَانِي اے اللہ میرے سینے کو کھول دے میرے سینے کو کھول دے تو وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي اس کام کو میرے لیے آسان کر دے یہ دعائیں یاد کر لو جب بھی کوئی کام مشکل ہو تو اللہ سے یہ دعا مانگا کرو وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ الْعُقْدَةً مِّلْ لِسَانِي میری زبان کی گرہ کو کھول دے حضرت موسیٰ کی زبان میں وہ فصاحت نہیں تھی زبان پہ طاقت دے دے بات کروں تو مجھے بولنے میں دشواری نہ ہو تاکہ اے اللہ جب میری زبان میں روانی پیدا ہوگی تو میں اور میرا بھائی حارون مل کر فیرون کے سامنے تیری تسبیح خوب بیان کریں گے خوب تیری کبریائی بیان کریں گے تیری بڑائی بیان کریں گے اور فیرون کی بڑائی کی نفی کریں گے زبان اگر میری اٹکے گی تو میں تیری اس طرح سے کبریائی بیان نہیں کر سکتا تاکہ میں تیرا کسرت سے ذکر کروں فیرونیوں کے سامنے تُو ہمارے حالات کو خوب جانتا ہے قَالَ قَدْ اُوْتِيْتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَىٰ کیسی کوہِ تُور پر بات ہو رہی ہے اللہ کی اللہ نے فرمایا قَدْ اُوْتِيْتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَىٰ اے موسَىٰ تُو نے جتنے جتنے مطالبے مجھ سے دعائیں کی ہیں سب میں نے تیری دعائیں قبول کر لیں اب کیونکہ بہت بڑا مشن دیا جا رہا ہے نا اس لئے اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے وَلَقَدْ مَنَنَّ عَلَيْكَ مَرَّةً اُخْرَا اس سے پہلے بھی میں نے تجھ پر بہت احسانات کیے ہیں بہت احسانات کیے ہیں اِذْ اَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ اس وقت کو یاد کر جب میں نے تیری ماں کے دل میں القا کیا تھا فیرونی تجھے قتل کرنے کے لیے آ رہے تھے اور میں نے تیری ماں کے دل میں یہ وحی کر دی کہ اس بچے کو صندوق میں ڈال کر موجوں کے حوالے کر دے اِذْ اَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ اَنِقْذِ فِيهِ فِي التَّابُوت اسے تابوت میں ڈال دے فَقْذِ فِيهِ فِي الْيَمْ اور اسے موجوں کے حوالے کر دے فَلْيُلْقِهِ الْيَمْ مُبِ السَّاحِلِ فرمائے موجیں اس کو اٹھا کے کنارے پر ڈال دیں گی يَأْخُذْهُ عَدُوُّ اللِّي وَعَدُوُّ اللَّهِ اسے اللہ کا دشمن اور اے موسیٰ تیرا دشمن اسے تابوت کو لے لے گا يَأْخُذْهُ عَدُوُّ اللِّي وَعَدُوُّ اللَّهِ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي تجھے میرے دشمن نے اٹھایا مگر میں نے تیری محبت سب کے دلوں میں ڈال دی اور تجھے قتل ہونے سے بچا لیا اَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُسْنَعَ عَلَى عَيْنِي اور اے موسیٰ یہ سب اس لیے کیا تاکہ تُو میری نگاہوں میں پروریش پاتا رہے میں دیکھتا رہا ہوں تجھے وَلِتُسْنَعَ عَلَى عَيْنِي ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدْرِي يَا موسیٰ وَلِتُسْنَعَ عَلَى عَيْنِي اَلْتَمْشِي اُخْتُكَ فَتَقُول اس وقت کو یاد کر جب تیری بہن تابوت کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی ایک ایک پہلو اللہ کے جو ہم پر انامات ہوتے ہیں ہم بھول جاتے ہیں مگر اللہ وہ تمام چیزوں کو نوٹ کر رہے ہیں ایک ایک چیز اور یہ قیامت میں بتایا جائے گا بتایا جائے گا اللہ کی طرف سے ہم نے تم پر یہ حسان کیا ہم نے تم پر یہ حسان کیا اس وقت کو یاد کر جب تیری بہن تابوت کے ساتھ ساتھ جا رہی ہے اور فیرونیوں کو کہہ رہی ہے میں تمہیں ایسی عورت کا پتا نہ بتاؤں جو اس بچے کو دودھ پلائے گی فَرَجَعْنَاكَ إِلَى عُمِّكَ اے موسیٰ ہم نے تجھے تیری ماں کی گود میں پہنچایا کئی تقرائیں ہوا تاکہ تیری ماں کی آنکھیں تھنڈی ہو جائیں اصل میں یہ حسان تجھ پر ہو رہا تھا تیری وجہ سے تیری ماں پر بھی احسانات ہم کر رہے تھے وَقَتَلْتَ نَفْسًا اے موسیٰ تُس سے قتل بھی ہو گیا تھا فَنَجَعْنَاكَ مِنَ الْغَمْ اس مسیبت سے بھی ہم نے تجھے بچا لیا فَلَبِثْتَ السِّنِينَ فِي مَدِيًا فِي اہلِ مَدِيًا کئی سال تُو نے گزارے ہیں دوسرے ملک میں دوسرے شہر میں اور وہاں سے ثُمَّ جِعْتَ عَلَىٰ قَدْرِي يَا مُوسَى ان تمام مراحل سے گزر کے آج تُو اس مقام پر پہنچا ہوا ہے اے موسیٰ وَاسْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِي اور آج میں نے تجھے اپنے آپ کے لئے منتخب کر لیا اب تُو میرا کام کرے گا میرے علاوہ میرے کام کے علاوہ کوئی کام اس سے پتہ چلتا ہے اللہ کسی کو دین کی خدمت کے لئے منتخب کر لیں اس سے بڑا اہدہ اس کائنات میں کوئی ہے نہیں کمانے کے لئے بھی لوگ بہت ہیں کھانے کے لئے اس سے زیادہ ہیں مانگنے والے اس سے بھی زیادہ ہیں جو دین کے لئے وقف کر دیں اپنے آپ کو کہ صرف اور صرف اوڑنا بچھونا کیا ہوگا دین کی خدمت یہ بہت بڑا اہدہ ہے اللہ کی طرف سے تو اللہ فرماتے ہیں وَاسْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِي اے موسیٰ میں نے تجھے اپنی ذات کے لئے منتخب کر لیا اِرْحَبْ اَنْتَ وَأَخُوْكَ بھی آیا تھی اب تو اور تیرا بھائی میری نشانیوں کے ساتھ جاؤ وَلَا تَنِعَافِ ذِكْرِ میرے ذکر سے اور میری آس سے غافل مت ہونا اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب کسی کو تبلیغ کی جائے تو تبلیغ سے پہلے ذکر اللہ کی قصرت ضروری ہے ورنہ آپ کی تبلیغ میں نور پیدا نہیں ہوگا آج کل یہ یوٹیوب پہ آ رہے ہیں مختلف کسوں کے پروفیسر سارے ایک جیسے نہیں ہوتے اکثریت کی بات کرو ان کی دعوت میں نور نہیں ہے تب ہی امت کو لڑانے کا کام کر رہے ہیں نام قرآن و حدیث کا ہے مگر اس سے پھیل کیا رہی ہے نفرتیں جو کلپ سنو کسی کا دوسرے کسی عالم سے بزرگ سے بدگمانی اور نام کس کا استعمال ہو رہا ہے قرآن و سنت کا اگر یہ لوگ عبادت کی قصرت کریں ذکر اللہ کی قصرت کریں اللہ کا خوف اللہ کی محبت پیدا کریں تو ان کے موں سے پھر پھول جھڑنا شروع ہو جائیں گے محبت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی پھر قواریت اور اختلاف اور آگ لگانے والی باتیں ختم ہو جائیں گی تو اللہ نے حضرت موسیٰ کو کیا کہا وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي میری آس سے غافل مت ہونا اِذْحَبْ انتَ وَأَخُوكَ بِآیَاتِ وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي اِذْحَبَا إِلَا فِرْعَوْنَ اِنَّهُ تَغَا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيْهِنَا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشَا اور فیرون کے پاس جا کے نرم لہجے میں بات کرنا شاید وہ نصیحت حاصل کر لے یا اللہ سے در جائے کتنا بڑا ظالم لیکن اس کو تبلیغ کے بعد کیا کہا جا رہے نرم نرم مقصد کسی کو لرسوا کرنا زلیل کرنا نہیں ہے مقصد کیا ہے وہ توبہ کر کے سیدھے راستے پر آ جائے قَالَ رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَتَغَا اے اللہ حضرت موسیٰ کیا دعا مانگ رہے ہیں اے اللہ ہم دونوں جب جائیں گے ہمیں یہ خوف ہے کہ وہ ہم پہ بہت ظلم کرے گا بہت سرکشی کرے گا قَالَ لَا تَخَافَ اللہ فرماتے ہیں دروں نہیں اِنَّنِي مَعَكُمَا ہر وقت تمہارے ساتھ ہوں اسمعو وعرا تمہاری باتیں سنتا بھی رہوں گا اور تمہیں دیکھتا بھی رہوں گا فَأَتِيَاهُ جا کے اس کو کیا کہنا ہے اِنَّا رَسُولَ رَبِّكَ اے فِرَون ہم تیرے پیدا کرنے والے کے رسول ہیں اِنَّا رَسُولَ رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي اسرائیل وَلَا تُعَذِبْهُم بَنِي اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے انہیں جس عذاب میں تُو نے مبتلا کیا ہوا ہے اس عذاب سے انہیں ان کی جان چھوڑ دے قَدْ جِئِنَاكَ ہم آئے ہیں تیرے پاس رب کی نشانیوں کے لے کر وَسَّلَامُ عَلَى مَنِي تَبْعَ الْهُدَى جو بھی سیدھے راستے کی اتباہ کرے گا رب نے اعلان کیا ہے کہ اس پر رب کی طرف سے سلامتی ہوگی اب جب یہ موسیٰ علیہ السلام پہنچے ہیں فیرون کے پاس حارون علیہ السلام کو لے کر تو فیرون تو قتل کے در پہ تھا لیکن ان کی یہ بات سنکے وہ موضوع کیا ہو گیا چین ہو گیا وہ حقہ بقہ ہو گیا یہ کیسی بات کر رہے ہیں بھئی تو فیرون نے سوال کیا فَمَرْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَى اے موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے حضرت موسیٰ نے کیا کیا رَبُّنَ الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْنْ خَلْقَهُ ثُمَّ حَدَى وہ رب ہے جس نے دنیا کی ہر چیز کو بنایا اور اسے اس کی فطرت کے راستے پر چلا دیا ظاہر ہے یہ کام تُو نے نہیں کیا فیرون تو اپنے آپ کو رب کہتا تھا یہ بڑی جامع آیت ہے اللہ نے اس کائنات کی ہر چیز کو بنایا یہ خود سے بن نہیں سکتی اور بننے کے بعد اس میں اتنی منیجمنٹ ہے کہ جس کو جس کام کے لیے پیدا کیا وہ خود بخود اس کام پر لگا ہوا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ خود بخود نہیں لگا اس کو اس پر چلایا گیا ہے بکری جب بچہ دیتی ہے بچہ تھنوں کی طرف خود بخود بھاگتا ہے حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ کس نے اس کے دل میں ڈالا ہے حدا اس کو اس فطرت کے راستے پر کس نے چلا دیا یہ خود تھوڑی چل رہا ہے یہ پوری کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے جس میں بھی انتظام ہے منیجمنٹ ہے تو حضرت موسیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ کس نے کیا ہے یہ اللہ نے کیا ہے پھل دینے کا جب وقت آتا ہے تو پودے میں پھول پیدا ہو جاتا ہے پہلے وہ پھول تتلیوں کو اپنی طرف مائل کرتا ہے اس سے اس کے نر اور مادہ ذرے ملتے ہیں اور اس کے بعد اس میں کیا پیدا ہوتا ہے پھل تو یہ کیا ہے کہ درخت اپنی سیدھی راستے پر تو یہ خود بخود نہیں ہو رہا موسیٰ علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ جو ذات یہ کام کر رہی ہے نا اتنے عجیب عجیب کام میں اس ذات کی طرف تمہیں دعوت دے رہا ہوں وہ ہے رب اس کو فالو کرو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رب السماوات والارض وما بینہما وہ رب ہے جس نے آسمانوں کو بنایا اور زمین کو بنایا اور جو کچھ اس کے ان سب کو چلانے والا ہے تو فیرون نے پتہ کیا کہا قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ عَلَىٰ تَسْتَمِعُونَ لوگوں سے کہا سنتے نہیں ہو کیسی باتیں کر رہے میری حکومت ہے لوگ میری عبادت کرتے ہیں اور یہ یہاں کھڑے ہو کر میری الہی علوہیت کا کیا کر رہے انکار کر رہے حضرت موسیٰ نے فوراں اگلا جملہ کہا اس اس اشکال کا جواب نہیں دیا اس اشکال کا جواب بولو نا بھائی نہیں دیا حضرت موسیٰ نے کہا کہ اتنے درباری بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کی قبریائی اور اس کی صفات بیان کرنے کا موقع مل رہا ہے اس کے فضول اعتراضات کے جواب میں لگ گیا تو یہ چانس ہاتھ سے نکل جائے گا سوال موسیٰ نے کیا کہا تھا فیرون نے کیا کہا تھا لِمَنْ حَوْلَهُ عَلَىٰ تَسْتَمِعُونَ سُن رہے ہو کیا بول رہی ہے ہم ہوتے ہم کہتے ہیں ہاں بھائی سن رہے ہیں ہم کیا بول رہے ہو آپ سنن نہیں ہے تو موضوع کیا ہو جاتا چین پھڑا ہو جاتا لڑائی ہو جاتی موسیٰ علیہ السلام نے ایک لئے جملہ کہا رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا اِنْكُنْتُمْ تُوْقِنُونَ یا تَعْقِلُونَ فرمائے کہ وہ رب جو مشرق کا بھی پالنے والا اور مغرب کا بھی پالنے والا وہ رب ہے اس کی دعوت دے رہا ہوں فیرون نے کہا میں سوال کیا کر رہا ہوں اور جواب کیا دے رہا ہے فیرون نے کہا اِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي اُرْسِلَ اِلَيْكُمْ لَمَجْنُونَ یہ مجنون ہے پاگل ہے دیوانہ ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا رَبُّكُمْ وَرَبُّ عَبَائِكُمُ الْأُوَّلِينَ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے باپ دادا کا بھی اس کے سوال کی طرف توجہ نہیں دے رہے کیونکہ کہا تھا اللہ میری زبان کھول دے تو تیری کبری آئی خوب بیان کروں گا خوب بیان کروں گا تیری بڑائی اس سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جب آپ دین کی دعوت کا کام کر رہے ہو تو لوگوں کے فضول اعتراضات کے جوابات میں مت پڑو اگر پڑ گئے تو آپ اس کام سے رہ جاؤ گے الٹے الٹے وشکالات میں کبھی بیان کرتا ہوں تو فیس بک پہ بہت لوگوں الٹے الٹے چیزیں ڈالی ہوئی کیوں ہیں پھر دیتے رہو تو ایک دفعہ دینا شروع کیا دیتے دیتے تھگ جاؤ ان کے جواب وہ مطمئن ہی نہیں ہوتے چھوڑو بھائی اس کو اپنے حال پہ چھوڑو دو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کیسے ترتیب سے اللہ کی کبری آئی بیان کر رہے ہیں تمہارا رب ہے آسمانوں کا رب ہے مشرق کا رب ہے مغرب کا رب ہے اب جب اتنی باتیں ہو گئیں فیرون نے کہا یہ تو چپی نہیں ہو رہے اور اس سے میری ساری ویلیو کیا ہو رہی ہے خراب کیونکہ پبلک کیری بات تو صحیح کر رہے ہیں چاہے وہ فیرون کو مانتے تھے مگر جب سن رہے ہیں تو ذہن میں آ رہے ہیں کہ بات تو صحیح ہے بھائی یہ جو جانور پیدا ہو رہے ہیں ان کو اتنی چیزیں سکھائی جا رہی ہیں سوکھا چارہ جانور کو کھلاتے ہیں اس سے گائے کے تھنوں میں سفید دودھ پیدا ہوتا ہے چکنا گاڑا شہد کی مکی پھلوں کا رس چوستی ہے اور اس سے اتنا بہترین شہد بنا کے کھلاتی ہے تو یہ سارے کام فیرون تھوڑی کر رہے ہیں اور یہ خود بھی نہیں ہو سکتے یہ سارے کام تو یہ جو ذات کر رہی ہے یقیناً وہ ذات اس قابل ہے کہ اس کی غلامی کی جائے تو حضرت موسیٰ نے اللہ کی بڑائی بیان کی فیرون نے اعتراض کیا فما بھار القرون الاولا کیسا چالاک تھا دیکھو چاہ رہے کہ الٹے الٹے سوالات کرے اس نے کہا اچھا ہمارے باپ داداؤں کا کیا ہوگا جو جو اس پر ایمان نہیں لائے اللہ پر ایمان نہیں لائے مشرک تھے ان کا کیا بنے گا اب وہ پتہ کیا چاہ رہا تھا کہ حضرت موسیٰ یہ بولتے ہیں کہ وہ بھی غلط تھے ہیں بھئی وہ بھی جہنم میں غلط تھے تو وہ پبلک ساری کیا ہو جائے گی ہمارے اببہ بھی ہمارے دادا بھی میرے چاچا بھی میرے بامو بھی سارے غلط تھے یہ تو ہمارے خاندان کو جہنم میں ڈال دیا انہوں نے حضرت موسیٰ نے اس کا جواب بڑا خوبصورت جواب دیا فرما علم ہا عند ربی ان کا علم میرے رب کے پاس موجود ہے لا يظل ربی ولا ينسا میرا رب نہ غلطی کرتا ہے نہ بھولتا ہے اگر کسی کو جنت میں جانا ہوگا غلطی سے کبھی جہنم میں نہیں بھیگے گا اور کسی کو جہنم میں جانا ہوگا تو غلطی سے اس کو جنت میں نہیں بھیجے گا اور بھولے سے بھی نہیں بھولتا بھی نہیں ہے ایسا بھی نہیں ہے کہ بھیجنا جنت میں تھا بھولے سے جہنم میں بھیج دیا یا بھیجنا جہنم میں تھا اور بھولے سے جنت میں بھیج دیا اس سے پتا چلتا ہے کہ تبلیغ کتنی حکمت اور بصیرت کا کام ہے ہر سوال کا جواب نہیں دینا اور اگر کوئی معقول سوال ہو تو اس کا جواب دینے میں حکمت اور مسلح سے کام لینا ہے سیاسی لوگوں کو یہ باتیں بہت سمجھ میں آتی ہیں جو سیاست میں ہوتے ہیں ان کو پتا ہے کہ پبلک کو کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا لیکن ہم ویسے کیا بن جاتے ہیں ویسے ہم گھنے بن جاتے ہیں جب آپ دیکھو جو بھی جس کو تبلیغ کر رہا ہے وہ لٹھ مار رہا ہے اس کو لے ہر آدمی دوسرے پر کیا کر رہا ہے کوئی حکمت کوئی مسلحت کوئی محبت کوئی طریقہ کوئی فریمبرک اس کے لئے کوئی لاح عمل ہے ہی نہیں تو فیرون نے کہا یہ جو ہمارے باپ داتا ہے ان کا کیا بنے گا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا علمہ اندہ ربی فی کتاب میرے رب کے پاس ان کا علم ہے لا یضل ربی ولا ینسا وہ نہ بھولتا ہے اور نہ غلطی کرتا ہے اللذی جعل لکم الارض مہدہ اس اللہ کی بات کر رہا ہوں جس نے زمین کو تمہارے لئے بچھونا بنایا پھر اللہ کی کبریائی شروع کرتی سوال کے جواب وَانزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاعَا اور اسی نے آسمان سے پانی برسایا فَأَخْرَجْنَا بِهِ اَزْوَاجًا مِنْ نَبَاتٍ شَتَّا اور یہ ترہ ترہ کے جو پھل پیدا کی ہیں مٹی اور گارے اور گوبر کے ملاب سے ایک ترہ ترہ کے پھل پیدا کی عام خربوزے تربوز انار انگور کھجور کلو ورعو انعامکم اور اس نے کہہ دیا کہ کھاؤ خود بھی اور اپنے جانوروں کو بھی کھلاو اِنَّ فِیدَا لِكَ لَا آیَاتٍ لِعُلِ النُّهَا بے شک اقل مندوں کے لیے اس میں بہت بڑی بڑی نشانی ہے فیرون کہہ رہا ہے میں سوال کیا پوچھتا ہوں جواب پھر اللہ کی پوری ایک کبریہ ہی شروع ہو جاتی کیا انداستہ موسیٰ علیہ السلام کا وہ کہہ رہا ہے میں پوچھتا کیا ہوں پھر یہ تو بولے ہی چلے جارے ہیں بولے ہی چلے جارے ہیں اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَرَيْنَاهُ آیَاتِنَا كُلَّهَا ہم نے بہت ساری نشانیاں دکھائیں پھر فیرون کیا کہنے لگا لَئِنِ تَخَلْتَ إِلَاهًا غَيْرِي جب دلائل کی دنیا میں آجز آگیا دلیل تو کچھ بن نہیں رہی دھمکیاں دے رہا ہے لَئِنِ تَخَلْتَ إِلَاهًا غَيْرِي میرے سوا کسی کو معبود بنایا میرے سوا کسی کے قانون کو فالو کیا معبود صرف پتھر کے سبوت کے سامنے جھکنے کو نہیں کہتے اگر آپ اسلام کے قانون کے مقابلے میں کسی اور کے قانون کو اچھا سمجھتے ہو تو آپ اس کو کیا کہہ رہے ہو معبود بنا رہے ہو دیکھو کسی دوسرے قانون کو کسی مجبوری سے فالو کرنا یہ ایک الگ چیز ہے لیکن اس قانون کو اچھا سمجھنا اور یہ انیت کرنا کہ یہ قانون اس قابل ہے کہ اس کو فالو کیا جائے یہ کیا ہے یہ کفر ہے شریعت نے ایک چیز آپ کو بتائی مثال کے طور پر شریعت نے بتائی کہ بیٹی کا آدھا حصہ ہے بیٹے کا دگنا اب آپ کہہ رہے ہوں نہیں میں انگریزوں میں یوکے میں رہتا ہوں میں امریکہ میں رہتا ہوں میں امریکہ کے قانون کو فالو کر کے بیٹی کو بھی اتنا ہی دوں گا جتنا بیٹے کو تو اگر یہ کسی مجبوری سے کر رہے ہیں کہ بھئی اگر میں نے اس کے خلاف کیا تو میری ٹھکائی ہو جائے گی جیل میں بند ہو جاؤں گا تو وہ تو ایک الگ چیز ہے لیکن اگر بغیر کسی مجبوری کے کر رہے ہیں اس لیے کہ بھئی آپ سمجھتے ہیں کہ یوکے کا قانون زیادہ اچھا ہے بنسبت اسلام کے تو کافر ہو جاؤ گئے ہیں کیونکہ آپ نے خدا کس کو بنایا یوکے کو بنا لیا اگر آپ کہاں امریکہ میں رہتے ہو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہاں رہنے والوں میں یہ مسائل زیادہ ہیں شریعت کا قانون ہے کہ زبان سے طلاق نکالی تو طلاق ہو گئی اب ایک صاحب کا امریکہ سے فون آیا کہ میری وائف کہہ رہی ہے کہ جب تک گورنمنٹ اس طلاق کو کنسیڈر نہیں کرے گی میں اس طلاق کو طلاق نہیں مانوں گی میں نے کہا آپ اس کو بتا دیں کہ شریعت اسلام کیا کہتا ہے کہ زبان سے دے دی تو نکال ختم تو جواب میں کہتی ہے نہیں بھائی یہ مولویوں کی باتیں میں نہیں مانتی میں جس ملک میں رہتی ہوں اس قانون کو فالو کروں گی یہاں کوئی مجبوری نہیں ہے اس کو مجبوری نہیں ہے اب یہ ایسی خاتون کیا ہو جائے گی اسلام سے خارج تو فیرون یہ سمجھتا تھا کہ میں نے اگر موسیٰ کے خدا کو خدا مان لیا تو میرا آئین اسی دن سے خاتام میرا جو قانون ہے نا اسی دن سے کیا ہو جائے گا معطل جیسے جب فوج مارشللہ لگا دیتی ہے تو آئین کیا ہو جاتا ہے معطل وہ سمجھتا تھا مان لیا نا تو میں کیا ہو جاؤں گا پھر مجھے بھی ان سے پوچھ کے چلنا پڑے گا حضرت موسیٰ اس سے بادشاہت نہیں لے رہے تھے ٹھیک ہے تو بادشاہ بنا رہے آئین کیا ہو جائے گا معطل وہ آئین کو معطل کرنا تب ہی سب کچھ لوگ کر لیتے ہیں قانون میں تبدیلی نہیں چاہتے کہتے ہیں قانون اسلام کے مطابق نہ ہو اور اللہ کہتے ہیں سب کچھ ہو سکتا ہے قانون کس کے مطابق ہونا چاہیے اسلام کے مطابق تو اس لیے یہ بڑا حساس معاملہ ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی کبریائی بیان کی پوری لمبی تقریر کی موسیٰ علیہ السلام نے تو فیرون پھر دھمکی پر آیا لَئِنِ اتَّخَذَتَ إِلَاہً غَيْرِ میرے سوا کسی کو معبود بنایا الہ بنایا لَئِنِ اتَّخَذَتَ إِلَاہً غَيْرِ لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ جیل کی کوٹری میں ڈال دوں گا قَالَ أَوَلَوْ جِئْتَكَ بِشَئِمْ مُبِينَ حضرت موسیٰ علیہ لمبی تقریریں کر کے تو اللہ کی کبریائی بیان کر کے فارغ ہو چکے تھے اب موجزہ دکھانے کا وقت آیا اے فیرون اگر میں موجزہ دکھاؤں اور یہ بتا دوں کہ میں واقعی اللہ کا نبی ہوں میرے ساتھ اللہ کی مدد ہے تو کیا میری بات کو مان لے گا فیرون نے کہا لاتھی زمین پہ ڈالی اور بہت بڑا اجدہہ بن گئی اور اپنا ہاتھ نکالا تو سورج کی طرح چمک رہا قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ اپنے درباریوں سے کہنے لگا سیکھا ہوا جادوگر ہے کیا ہے بڑا سمجھدار جادوگر ہے جادوگر ہے اور علیم ہے خوب اس شعبے کو جانتا ہے فَلَنَعْتِيَنَّكَ بِسِحْرِمْ مِسْلِهِ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے میں اس سے زیادہ طاقتور تیرے سامنے جادو لے کر آوں گا اور وہ جادو کے زور سے تجھے رسوہ کر دوں گا اور تو خود بتائے موسیٰ اور پھر یہ بھی کہنے لگا کہ یہ دونوں جادو کے زور سے ہمیں ہمارے شہر سے نکالنا چاہتے ہیں ایسے ایسے جادو دکھا رہے ہیں حضرت موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے فیرون نے کیا کہا کہ بھئی تو دن بتا دے فَجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدَا اے موسیٰ تو خود بتا کس دن تیرا جادو گروں سے مقابلہ کروا ہوں ٹھیک ہے نا جادو گروں سے مقابلہ کروا ہوں کس دن اگر موسیٰ علیہ السلام باطل پر ہوتے تو کیا کہتے کہیں چھپکے سے ہو جائے ٹھیک ہے نا موسیٰ علیہ السلام علیہ السلام مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّنَا جو تمہاری عید کا دن ہے جس میں سب اکھٹے ہوتے ہیں کھلے میدان میں وہی دن مناسب رہے گا اللہ فرماتے ہیں فَتَوَاللَّا فِرَعُون فیرون نے مجلس کو برخواست کیا وَجَمَعَا قَيْدَهُ اور پوری حکومتی ذرائع استعمال کرنا شروع کر دیئے بھائی پورے مصر میں جہاں جہاں کوئی جادوگر ہے عامل بنگالی باوا سنگ دل محبوب آپ کے قدموں میں اور جناب وہ جادو وہ جو سرچڑ کے دولے بنگلہ دیش بھی فون کیا ہو بلاو بنگال کا جادو ہو فلانا کا جادو جتنے بھی انتر منتر کلی کل انتر والے ہیں نا سارے تاریخ چوہتائی کو فون کیا ہو تو بھی آجا یار تو ہر پورے مہینے جو ہے نا رسالے لکھ لکھ کے لوگوں کو اللو بنا رہا ہے آجا یار یہاں آپ نے جو ہے نا فن کے جہور دکھا اور کیا دیوبندی کیا بریلوی کیا الہدیس جو بھی اس زمانے میں ہوں گے ٹھیک ہے نا یہ ہر دور میں ہی ہوتے ہیں اس قسم کی چیزیں ہمارے حد فرمایا کرتے تھے یہ جو دیوبندی بریلوی الہدیس ہے نا یہ فرقوں کے نام نہیں ہے یہ انسان کی مختلف کیفیات ہیں مختلف لوگوں میں مختلف کیفیات ہیں جو فرقہ حد فرماتے تھے بچہ شروع میں بریلوی ہوتا ہے مجھے سمجھ میں آئے گا وہ وہ کروں گا تو یہ کیفیت ایک تب ہی بابا آپ اس کو سمجھا رہے ہیں دلیل سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے مگر کیا کہتا ہے میں ہم اپنی چلاوں گا حضرت کرتا ہے حضرت اڑی نہیں بھائی اسے آپ اببہ دادا کی تقلید کرو کہ تقلید شرک ہے بچہ کیا کہتا ہے بھائی یہ سمجھدار ہے یہ شرک جب ہوتی جب یہ بھی تمہارے جیسے ہوتے ہیں یہ تم سے افضل ہیں تو اس لئے ہم کہہ رہے ہیں نہیں نہیں تو پھر جب تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو شعور آ جاتا ہے تو کیا بن جاتا ہے دیوبندی بن جاتا ہے کہ یار تھوڑا سا لگام دو اپنے آپ کو تھوڑا سا لگام دو اپنے آپ کو اتنا بھی آزاد ہونا صحیح نہیں ہے تھوڑا سا کسی کو فالو کرو فرماتے ہیں جب تھوڑی عمر زیادہ ہوتی ہے کہتا ہے سب چلتا ہے آجتا ہے سب راٹ مائنڈ ہو رہا ہے نا ذہن کو شادہ ہوتا ہے تو آخر اس ٹپ میں آگے کہتا ہے یار سب ٹھیک ہے یار رسول اللہ بھی ٹھیک ہے ناچنا گانا بھی ٹھیک ہے سب چلتا ہے تو فرماتے تھے ایک مزا کرتے تھے اس کو کہیں سیریس نہ لیں لوگ میری ہر بات کا کلپ بنا کے نا ہر بات کا کلپ بنا کے ایسے ڈالتے تھے جیسے کوئی قرآن و حدیث ہو تو ایک مزا کی باتیں تو اس دور کے بھی ہوں گے اس دوانے میں جو بھی دیوبندی بریلوی اہل ایدیس عامل جادو ٹونے اللہ فرماتے ہیں فتہ واللہ بیرک نہیں پوری جماعت کے ساتھ فیرون نے مو مڑا اور کہا کہ فجمع قیدہ ہو اور پوری حکومتی تدبیر اختیار کی منادی کرا دی شہر کے اندر بھائی جو بھی جادو گر ہے کیونکہ لوگ ابھی تک بہت انسپائر ہو چکے تھے کس سے موسیٰ علیہ السلام کی تقریر سے اللہ فرماتے ہیں کہ فیرون نے منادی کرا دی اور سارے جادو گروں کو آرڈر دے دیا پہنچ جاؤ اور پوری رعایہ میں منادی کرا دی کہ اب موسیٰ کو کیا ہوگا جادو کے زور سے ہم ہرا دیں گے اللہ فرماتے ہیں کہ سارا شہر اکھٹا ہو گیا وجہ السہرہ جادو گر بھی آگئے اور فیرون سے کہنے لگے اے فیرون تیری سلطنت کو بچانے کے لیے تیری حکومت کو بچانے کے لیے کیونکہ پبلک جو تھی نا وہ فیرون کے ہاتھ سے نگلتی جا رہی تھی ٹھیک ہے نا پرابلم یہ تھی کہ فیرون کا جو ووٹ بینک ہے وہ کم ہو رہا تھا بغیر کسی دھرنے کے بغیر کسی احتجاج کے موسیٰ علیہ السلام اور حارون علیہ السلام کی دعوت میں اتنی طاقت وہ تو اللہ کی کبریائی بیان کرتے تھے انسان کی فطرت ہے اللہ کی بڑائی سن کے خوش ہونا کیونکہ انسان کے دل میں اللہ نے فطری طور پر اپنی محبت ڈالی ہے اور کب ڈالی ہے پتہ یہ فرمایا کہ اس وقت کو یاد کرو جب میں نے آدم کی پشت سے سارے انسانوں کی روحوں کو نکالا ایک وقت تھا عالم ارواح میں اللہ نے ہم سب کی روحوں کو جمع کیا اور ہم سے کہا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو جتنی بھی روحیں ہیں چاہے وہ مسلم ہو کافر ہو جو بھی قیامت تک پیدا ہوں گے سب نے کہا بلا کیوں نہیں یہ بھی کوئی پوچھنے کا سوال ہے تو یہ جو اللہ نے اقرار لیا نا عالم ارواح میں اگرچہ یہ اقرار ہمیں یاد نہیں ہے لیکن اللہ نے کہلوا کہ ہماری فطرت میں اور ہماری روح میں اپنی ربوبیت اور اپنی علوہیت اور اپنی محبت ڈال دی تو بچہ اسی محبت کو لے کے دنیا میں آتا ہے اسی محبت کو لے کے اس لئے اس کو اللہ کی باتیں اللہ کی کبریائی سننے میں مزا آتا ہے اس کا دل تنگ نہیں ہوتا اس کی فطرت ہے نا فطرت ہاں اس کو اگر محول خراب کر دے تو ایک الگ بات ہے جب محول ان کو اکیلے اللہ کا ذکر اچھا نہیں لگتا جب تک کہ اس کے ساتھ غوث آزم یا رسول اللہ مدد اور بابا اور مزار کا پیوند نہیں لگاؤگے نا اکیلے اللہ ان کو اچھا نہیں لگتا تو وہ تب ماحول جب ان کو خراب کر دے تو پھر ہے ورنہ انسان کی فطرت ہے وہ چاہتا ہے کہ میں صرف اور صرف ایک کو معبود بناوں اور اسی معبود سے محبت کروں اور وہ اللہ ہے تو اب فیرون کو یہ تھا نا کہ پبلک آہستہ آہستہ کچھ اپنے بھی کٹ رہے تھے اس کے ورنہ یہ تو تھا نا کہ جیسی پہلے میری ایک عزت تھی وہ عزت پہ تو آنچ آ رہی آہستہ آہستہ تو فیرون نے جادوگروں کو بلایا جادوگروں نے کہا کہ ہم تیری حکومت بچانے کے لیے اتنا کچھ کر رہے ہیں ہل لنا من اجر کیا ہے کیا کہا ان کے الفاظ کیا تھے وَجَا السَّحرَتُ فَقَالُوا لِفِرْعَون اَئِنَّ لَنَا لَأَجْرًا کچھ چیز بھی ملے گی کچھ یا صرف ثواب ملے گا تو فیرون نے کہا کہ نعم وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبُون بہت کچھ ملے گا اور ساتھ ساتھ اہدہ ملے گا اہدہ وزارتیں دے دوں گا گورنر بنا دوں گا صحیح ہے نا میرے قریب ہو جاؤ گے قریب قرب بادشاہ کا قرب ملے گا میرے دربار میں بیٹھا کرو گے اس سے یہ مصر کے بادشاہ کے پاس کسی کو جگہ مل جائے تو بادشاہ گویا اپنی حکومت میں شریک کرنے کے لئے ان کو تیار ہو رہا ہے اور اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جس کی دل میں کسی کی عظمت ہوتی ہے اس کے ہاں سب سے زیادہ ویلیو اس کے قرب کی ہوتی ہے کہ مجھے اس کا قرب مل جائے اس کی جیسے نیک لوگوں کے دل میں جنت بھی ہے لیکن پہلے کیا ہوتی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے خوش ہو جائے ہم سے تو جادوگروں نے کہا ہے تو بہت نواز رہے بھائی ہودہ ملے گا گورنر بن جائیں گے اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا بغیر الیکشن کے سیلیکشن ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر یہ جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آکے کھڑے ہو گئے لیکن اب جادوگروں کو ڈر یہ تھا کہ اگر ہی اللہ کا سچا پیغمبر نکلا تو سچے پیغمبر سے مقابلہ کرنا یہ تو اپنے لئے موت میں ڈالنے والی بات ہے اپنے آپ کو کیونکہ تاریخی روایتیں تو چلی آ رہی تھی گرچہ کافر تھے مگر تاریخی روایتیں قوم آدھ کی قوم سمود کی اور ابراہیم علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام نے تو وہاں حکومت کی تھی مصر میں اور ان کی اولادیں تو کافر بھی یہ قصے جانتے تھے یہ واقعات کافر بھی جانتے تھے تو ڈرتے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بڑے چوڑے میں ہی بھز جائیں عہدے کے چکر میں جتنا ہے اس سے بھی نہ جائیں کہیں فَتَنَازَعُ أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرٌ نَجْوَا آپس میں اختلاف کرنے لگے یار لڑھیں کہ نہیں لڑھیں جادوگر جتنے بھی تھے کہا جاتا ہے کہ ہزاروں تھے وَاللَّهُ عَلَمْ تو وہ آپس میں کیا کرنے لگے چپکے چپکے کہ بھئی حکومت کو یا پبلک کو بتانا چلے پہلے بتاؤ لڑنا بھی ہے کہ نہیں لڑنا ابھی بھی موقع ہے پتلی گلی ہے نکل لو پتلی گلی ہر دور میں ہوتی ہے یاد رکھو ابھی بھی نکل لو اب کیا ہوا کہ جب یہ آپس میں اس طرح سے کانہ پھوسی شروع کر دی انہوں نے تو ان کو خیال ہوا کہ اس طرح تو ہم نہ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے رہیں گے چپکے چپکے کرتو رہیں ہم ایسا نہ ہو کہ کچھ نکل جائیں اور کچھ باقی رہ جائیں تو مقابلہ ہو نہیں سکے گا تو یہ ان کو خود احساس ہوا کہ یہ ہم غلط کر رہے ہیں انہوں نے کہا بھئی اجمعو قیدکم سب مل کے ایک تدبیر کرو سامجھ میں آرہی ہے بات کیا کرو مل کے ایک ہی تدبیر کرو اور ایک ہی موسیٰ پہ حملہ کرو تاکہ اس کو شکست ہو جائے قالو انہا دانی لساہرانی یریدانی اور سب نے بیق زبان ہو کے کہا اگرچہ پہلے تردد ہو رہا تھا لیکن دل میں تھا یا نہیں تھا یہ تو اللہ جانتا ہے انہوں نے کہا بھئی زبان سے ایسی بات کرو کہ مقابلے میں کانفیڈنس پیدا ہو ورنہ انسان کو جب ڈر ہوتا ہے نہیں کہ پتہ نہیں سامنے والا صحیح بھی ہے یا نہیں ہے تو مقابلہ نہیں ہو سکتا یہ ڈر لگا رہے گا حق پر ہے پھر تو اگر باطل پر ہوا تو بھی ہار جائیں گے مقابلہ اگر یہ باطل پر ہوا تو بھی ہار جائیں گے لہذا پھر سب نے بیق زبان ہو کے کہا کہ نئی بات یہ ہے انہا دانی لساہرانی یہ دونوں پکے جادوگر ہیں یریدانی پکے یہ چاہتے کیا ہیں این یخرجاکم من ارضکم کہ یہ تمہیں تمہاری زمین سے نکال دیں وَيَذْحَبَا بِطَرِيقَةِكُمُ الْمُسْلَحَ اور تمہارے باپ دادا کا جو اتنا خوبصورت دین چلا آ رہا ہے تو کتنے غلط دین کو کیا کہہ رہے تھے انسان کی اقل ماری جاتی ہے اتنے باطل اور الٹی الٹی چیزوں کو بھی وہ کیا کہتا ہے باپ دادا کی اندھی تقلید میں یہ خوبصورت دین کہ تمہارا جو اتنا خوبصورت دین ہے نا یہ موسیٰ اور اس کا بھائی جادو کے زور سے ختم کرے گا فَأَجْمِعُ قَيْدَكُمْ ثُمَّتُ صَفَّ ایک وار کرو اور صف بستہ ہو کے اکھٹا ہے اس کے اوپر حملہ کرو قَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِسْتَعْلَ اللہ کی قسم آج جس جو مقابلے میں کامیاب ہوا جو جیت گیا وہ بہت بڑا کامیاب ہے وہ ایسے نہیں کہ کوئی ورلڈ کپ میں پاکستان جیت کے آگیا ہو کہ تھوڑے دن بلے بلے ہو رہی ہے اس کے بعد لوگ بھول گئے کہ ہے کیا پھر اگلے میج میں ہارا ٹانگیں ٹوٹ رہی ہیں اور گالیاں سلواتیں سننے کو مل رہی ہیں وہ کہنے لگے قَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِسْتَعْلَ ہمیں پتا ہے کہ فیرون اور حکومتی لوگ کتنے پریشان ہیں آج اگر ہم نے فیرون کو جتوا دیا تو آج ہماری کامیابی ہے بلے بلے ہو جائے گی افلاح کہتے ہیں بہت بڑی کامیابی قَالُوا يَا مُوسَى اِمَّا اَن تُلْقِيَا وَإِمَّا اَنَّكُونَ اَوَّلَ مَنَ الْقَا اُدھر حضرت موسیٰ بیچارے ایسے قسمہ پرسیم انہوں کو پتہ ہی نہیں کہ مقابلہ ہوگا کیا ہے بھئی اللہ کی قدرت دیکھو وہ تو جادوگر تھے نہیں نا جادوگر ہوتے تو وہ کہتے چلو یہ کیا دکھائے گا میں یہ دکھاؤں گا جادوگر ہوتا تو کیا کہتے ہیں یہ کبوتر دکھائے گا رومال سے کبوتر نکال لے گا تو میں رومال سے فاختہ نکال لوں گا ہے بھئی یہ گلاس سے دودھ نکال لے گا یہی ٹوپی ڈرامے ہوتے ہیں نا جادو نظر کے دھوکے ہوتے ہیں نظر کے دھوکے اور کچھ بھی نہیں ہوتا تو یہ یوں دکھائے گا تو میں یہ دکھاؤں گا یہی ہوتا ہے نا یہ ہوا میں الٹا کھڑا ہو جائے گا یہ ہوا میں اگر مولک کھڑا ہوگا تو میں ہوا میں مولک بھی ہوں گا الٹا بھی ہوں گا تو لوگ تالیاں پیٹیں گے یار تم تو اس سے بھی زیادہ جو ہے نا وہ کرتب دکھاتے ہو یہی تو ہوتے ہیں مقابلے تو حضرت موسیٰ کو تو پتہ ہی نہیں ہے قسم پرسی میں کہ میں نے کرنا کیا ہے تو وہ موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں یا موسیٰ ایمہ ان تلقیہ و ایمہ ان نکون اول من القا اے موسیٰ بتا پہلا وار تو کرے گا جادو کا یا پہلا وار ہم کچھ کرتب دکھائیں رومال سے قبوترب نکال کے دکھائیں یا پہلے تو کچھ دکھائے گا حضرت موسیٰ بیچارے کیا دکھاتے ہیں وہ تو کھڑے ہیں اللہ میں کہاں کہ میں کھڑا ہوگیا ہوں کیا مقابلہ ہو رہا ہے مجھے تو نہ جادو کا بتا کچھ بھی نہیں موسیٰ علیہ السلام نے یہی کہنا تھا کہ بھائی تم ہی دکھا دو ہم کیا دکھائیں ہمیں تو کچھ نہیں پتا فرمایے تم نے جو جادو دکھانا ہے وہ دکھاؤ تم نے جو وار کرنا ہے مجھ پر کرو فَأَلْقَوْ حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ اللہ فرماتے ہیں لاتھیاں اور رسیاں لے کر آئے تھے وہ انہوں نے سناوا تھا نا کہ موٹھا لاتھی کو کیا بناتے ہیں سامپ بناتے ہیں تو یہ ایک سامپ بنائیں گے ہم لاکھوں سامپ بنا دیں گے ہم رسی سے بھی سامپ بنائیں گے یہ صرف لاتھی سے بناتے ہیں ہم کس سے بنائیں گے رسی سے بھی بنائیں گے لاتھیوں سے بھی بنائیں گے فَأَلْقَوْ حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ رسیاں بھی پھیکیں اور لاتھیاں بھی پھیکیں وَقَالُوا بِعِزَّتِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ کہنے لگے ہمیں فرعون کے جاہو جلال کی قسم آج ہم غالب آ کر رہیں گے ہے موسیٰ جب لاتھیاں پھیکی ہیں اللہ فرماتے ہیں اور وہ رسیاں پھیکی ہیں تو جیسے ہی وہ لاتھیاں اور رسیاں زمین پر گری يُخَيَّلُوا إِلَيْهِمْ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسَعَ اللہ فرماتے ہیں لوگوں کی آنکھوں پہ ایسا جادو کیا کہ لوگوں کو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ سامپ بن کے موسیٰ کی طرف دوڑ رہی ہیں کیا مطلب حقیقت میں سامپ جادو گر کے باپ میں دم نہیں ہے کہ وہ رومال سے حقیقت میں کبوتر بنا دے اور یہ آمل لوگوں میں تو اتنا بھی دم نہیں ہے جتنا جادو گروں میں ہوتا ہے جادو گر جو ہے نا وہ کم از کم نظر کا دھوکہ دے دیتا ہے یہ آمل کم بخت یہ بھی نہیں کر سکتے یہ بیٹھ کے صرف لوگوں کو اللو بناتے ہیں بیٹھ کے یہ تاویز گھنڈے دے دے کے نا جن آیا وہاں چڑھے لائے بھی ہے بھوت آیا وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا اس کے اوپر ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا اگر آیا وہاں بھی ہوتا ہے تو ان کو نہیں پتہ ہوتا کیا کروں پھر موضوع نہیں چینج ہونے چاہیے نہیں 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 بھائی آملوں کی واٹ لگاتا رہوں گا موت تک انشاءاللہ انشاءاللہ موت تک لگاتا رہوں گا چاہے آمل دیوبندی ہو چاہے آمل بریلوی ہو چاہے آمل اہل حدیث ہو چاہے تبلیغی ہو چاہے جہادی ہو چاہے خانقاہی ہو چاہے کسی بزرگ کا خلیفہ لوگ میرے پر فیس بک پہ میرے پر کمنٹ کر رہے ہیں اس کے تفردات ہیں یہ اکابر کے نہج سے ہٹا ہوا ہے جو مرضی بول دو جو مرضی بول دو میں اکابر ہی کے نہج پر ہوں الحمدللہ لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہٹا ہوا ہوں لگنے دو میری صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا آملوں کے خلاف انشاءاللہ بولتا رہوں گا یہ اُلو بناتے ہیں بناتے ہیں اور تمہیں بناتے رہیں گے اور تم ان سے اُلو بنتے رہو گے روحانیت کے نام پہ جن چڑیل بھوت کے نام پہ سمجھ رہے ہو تو جادو اگر حقیقت کو چینج نہیں کرتا ہمارے بعض اکابر کی بعض کی سب کی نہیں یہ رائے یہ تھی کہ جادو سے حقیقت بھی چینج ہو جاتی ہے اس پر میرا ایک مستقل بیان سننے میں نے دونوں طرف کے دلائل کا موازنہ کیا ہے اور امام ابو بکر جساس جو بہت بڑے قرآن کے مفسر تھے امام ابو بکر جساس ان کی رائے جو مدلل ہے ان کی یہ رائے ہے کہ جادو سے حقیقت تبدیل نہیں ہوتی یہ ابھی موضوع چینج ہو جائے گا پورا واقعہ رہ جائے گا اس لئے میں اس پر روشنی جال دا یوٹیوب پہ میرا کلیب موجود ہے کہ کیا جادو سے حقیقت چینج ہوتی ہے جادو صرف نظر کا دھوکہ ہے کچھ بھی نہیں ہوتا تو اب کیا ہے اللہ فرماتے ہیں جادو کے زور اللہ فرماتے ہیں ایسا مسمرزم کیا اور ایسا کوئی ہیپنٹائز کیا یا کیا کیا کہ سب کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ کیا ہیں سامپ بن کے رسیہیں دوڑ رہی ہیں وَجَعُوا بِسِحْرِ نَظِيمِ اللہ فرماتے ہیں بہت بڑا جادو لے کر آئے تھے یعنی اتنا بڑا جادو کہ عام حالات میں کسی کی نظر پر کوئی اتنا کھلے میدان میں اس طرح سے کرنا ممکن نہیں ہیں بہت ہی ٹرک کی استعمال کی تھی انہوں نے اللہ فرماتے ہیں فَعُوا جَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَتَمْ مُوسَى حضرت موسا نے جب یہ دیکھا کہ یہ میری طرف دوڑ رہی ہیں تو موسا اور حارون کے دل میں خوف پیدا ہو یہ کیا ہو رہا ہے ان پہ بھی جادو کا اثر ہوا اس سے پتا چلا کہ پیغمبر پہ بھی جادو کا اثر ہو جاتا ہے کسی مسلحہ سے ورنہ پیغمبر پہ جادو کا اثر نہیں ہوتا لیکن جب کوئی مسلحت ہوتی ہے تو ہو جاتا ہے ہمارے نبی پر جادو کا اثر ہوا تھا اس میں مسلحت تھی تاکہ لوگ آپ کو جادو گر نہ سمجھیں لوگ کہتے تھے یہ جادو گر ہیں جادو گر ہیں تو اللہ نے تھوڑا سا اثر ہونے دیا کیونکہ جادو گر پہ تو ہوتا ہی نہیں ہے تو اس لئے اس مسلحہ سے ورنہ ہر ایک پہ نہیں ہوتا جادو کا اثر دوسرا موسیٰ علیہ السلام پر کیوں ہو گیا تاکہ وہ پریشان ہو تھوڑا سا مقابلہ تو ہو نا ورنہ جادو گر سمجھ جاتے کہ بھئی یہ تو جادو گر ہے اس پر تو یہ تو سمجھ رہا اس چیز کی حقیقت تو ان کا ایمان ان کا جو غلط نظریہ تھا اور کیا ہو جاتا پکا جب موسیٰ کے دل میں خوف پیدا ہوا یہ کیا بھئی سامپ وہ ایک لاتھی جو سامپ بنی تھی وہاں جب بھاگے تھے پیچھے بھوڑے کے نہیں دیکھا تو یہاں تو موسیٰ علیہ السلام کتنے پریشان ہوں گے ادھر رسیاں سامپ بن کے تیزی سے ان کی طرف دوڑ رہی ہیں یہ ادھر گھبرا گئے پریشان ہو گئے کیا عجیب الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ کے اللہ اپنے دین کو غالب کرنے کے لئے کیا کیا کرتا ہے دیکھو کیا کیا کرتا ہے فرمایا قلنا لا تخف اے موسیٰ ڈر نہیں ڈر نہیں اِنَّكَ انتل عَلَى آج کے دن مقابلہ کون جیتے گا تو جیتے گا اے اللہ کیسے جیتوں گا میں موسیٰ علیہ السلام کو کچھ بھی نہیں پتا ہے ہوگا کیا اَلْقِمَا فِي يَمِينِك یہ جو میں نے تجھے بار بار توہی تور پر پر پریکٹس کروائی تھی نا رسی کو یہ ساں لاتھی کو پھیکنے کی یہ ایسے تھوڑی کروائی تھی اَلْقِمَا فِي يَمِينِك تیرے دائیں ہاتھ میں جو لاتھی ہے اس کو زمین پر ڈال دے اس سے پتا چلتا ہے کہ چیزیں کون سے ہاتھ سے پکڑنی چاہیے دائیں ہاتھ جب بھی لاتھی کا ذکر آرہا ہے حضرت موسیٰ کے دائیں ہاتھ سے اس سے پتا چلتا ہے بائیں ہاتھ سے کام نہیں کرنا چاہیے پیغمبروں کی سنت ہے سارے کام سیدھے ہاتھ سے گھڑی بائیں ہاتھ میں اس لیے باندھی جاتی ہے کہ سیدھے ہاتھ سے کام زیادہ ہوتے ہیں تو وہ گھڑی ہلتی رہتی ہے لیکن اگر کسی کو ملجنی ہوتی تو سیدھے ہاتھ میں گھڑی بھی سیدھے ہاتھ میں باندھے وہ تو سارے کام کس سے کرنے چاہیے کسی کو تھپڑ لگانا ہو سیدھے ہاتھ اس میں برکت زیادہ ہوگی حضرت موسیٰ نے سیدھے ہاتھ سے مکہ لگایا تھا تو بندہ الٹے میں اتنی نہیں طاقت ہوتی اور کوئی لیفٹ ہینڈر ہے تو تکلف کر کے اپنے آپ کو رائٹ ہینڈر بنائے ہو ہاں جو گندگی والے کام ہیں وہ الٹے ہاتھ سے کرنے چاہیے تو بار بار جو قرآن یمین یمین کا ذکر کر رہے ہیں دائیں ہاتھ اس میں کوئی مسئلہ تاہی ہے یہ ہمیں عدب سکھانے کے لیے سمجھ رہے ہو القما فی یمینک تیرے دائیں ہاتھ میں جو لاتھی ہے اسے زمین پر پھیک دے اللہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ نے وہ لاتھی جب زمین پر پھیکی ہے فَإِذَا هِيَتَلْقَفُ مَا يَعْفِقُونَ اِذَا کہتے ہیں اچانک سیکنڈوں کے اندر وہ بڑا اجدہہ بنا اور ایسے کر کے ان کو سیکنڈوں کے اندر نگلنا شروع کر دیا وہ جو سانپ ادھر بھاگ رہا ادھر پکڑا ادھر اس کو پکڑ پکڑ کے وہ اجدہہ نے کیا کیا کہانا شروع کر دیا اب قرآن کے الفاظ دیکھیں یہ منظر جب جادوگروں نے دیکھا فَإُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدَا فَا کا مطلب ہوتا ہے عربی میں فوراں کوئی کام ہو جائے جب میں کہتا ہوں نا جَآنِي زَيْدٌ ثُمَّا عَمْرٌ اس کا مطلب ہے میرے پاس زید آیا ثُمَّا پھر کچھ دیر کے بعد عمر آیا اگر میں کہتا ہوں جَآنِي زَيْدٌ وَا عَمْرٌ میرے پاس زید آیا اور عمر آیا اور کا مطلب بعد میں بھی آ سکتا ہے ابھی بھی آ سکتا ہے اکھٹا بھی آ سکتا ہے بھئے دونوں آئے ہیں کس ترتیب سے یہ نہیں اور اگر میں کہتا ہوں جَآنِي زَيْدٌ فَا عَمْرٌ زید کی انٹری ہوئی اور پیچھے پیچھے عمر آ رہا تھا فَا کا یہ مطلب ہوتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں ادھر اس نے نگلنا شروع کیا اور ادھر جادو گروہ نے پہلے تو مشورے لے رہے تھے نا مشورے لے رہے تھے کہ لڑے کے نہیں لڑے ایمان لانے کے لیے مشورہ نہیں لیا کوئی مشورہ نہیں بے اختیاری اور الکی الکیہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سجدے میں گر گئے غیبی طاقت نے ان کو سجدے میں گرا دیا کیا مطلب نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں خود پتا نہیں چلا کہ ہم کیا کر رہے ہیں یعنی ان کو اتنا یقین آ گیا موسیٰ کے نبی ہونے پر کہ وہ بے ساختہ ہو گئے حواس باختہ ہو گئے انہوں نے کہا کہ اس میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے اور صرف زبان سے کلمہ نہیں پڑو بالکل سر زمین پہ لگا کے اپنی آجزی اور انکساری کا اظہار کر کے تسلیم کر لو کہ ہمیں موسیٰ کے نبی ہونے پر اتنا سا بھی تردد نہیں ہے اور ہم اس کے لیے کسی سے مشورہ لینا یا اس بارے میں غور و فکر کرنا یا اس بارے میں صرف زبان سے کہنا اس پر بھی ہم اکتفا نہیں کر رہے ہیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے چڑھتے سورج کی طرح یقین ہو گیا ہے کہ موسیٰ اللہ کا پیغمبر ہے فَاُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا اللہ فرماتے ہیں اچانت خود بخود اُلٹے ہو کر سجدے میں گر پڑے قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ کہنے لگے ہم تمام جہانوں کے پالنے والے خدا پر ایمان لے آئے ربی حارون و موسیٰ اس رب پر ایمان لارہے ہیں جو حارون اور موسیٰ کا رب ہے اب دیکھو عجیب بات ہے اس میں بڑے علمی نکتیں ہیں پہلی بات جادوگر میں کیا ایسی چیز انہوں نے دیکھ لی تھی بھئی وہ بھی تو یہ سوچ سکتے تھے کہ ہو سکتا ہے جیسے ہم نے جادو کیا ہو موسیٰ نے بھی جادو کیا ہو تو مشورہ لینا چاہیئے تھا ہاں بھئی کیا رہا ہے بتاؤ مقابلہ تو ہارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ ہونا چاہیئے تھا نا مشورہ کہ یار کیا مشورہ ہے جادوگر آپس میں پوچھتے بتاؤ بھئی کیا ہے یہ تو انہوں نے اشدہہ بنا دیا اور یہ تو سامپ کھا رہا ہے اب کوئی نیا وار ہے تو بتاؤ ورنہ نکلتے ہیں بھئی یہاں سے چلتے ہیں شکست ہو گئی ہے غور کرتے ہیں تم میں جو جو موسیٰ کے ساتھ جانا چاہتا ہے ادھر چلا جائے جس کا فیرون کے پاس جانے کا موڈ ہے وہ ادھر چلا جائے اور اگر سب کا موڈ ہے اکھٹے ایمان لانے کا تو چلو پھر سب ہی کلمہ پڑھ لیتے ہیں نہیں تو سب ہی لٹک جاتے ہیں نہیں تو پھر سب فیرون کے پاس چلتے ہیں یہ اگلا مقابلے کی ڈیٹ دے دو عام طور پر جب شکست ہوتی ہے تو یہ باتیں ہوتی ہیں آپ لوگ کی سمجھ میں نہیں آرہا تو میں کیسے سمجھاؤں گا بھائی دنیا کو قرآن کے ایک ایک لفظ مقابلے سے پہلے مشورے ہو رہے ہیں لیکن لاتھی کو سامپ بنتے ہوئے دیکھا تو مشورہ نہیں کسی نے بھی نہیں کیونکہ ہر ایک کو اتنا یقین آ گیا کہ اگر دوسرا کہتا نا کہ نہیں کہتا تم جاؤ پھر تمہیں اگر یقین نہیں ہے تو میں پاگل نہیں ہوں کہ اس پیغمبر کا انکار کر دوں میں تو لا رہا ہوں سب کا یہی نظریہ تھا کہ موسیٰ اللہ کا سچا پیغمبر ہے پہلی بات یہ دوسرا پوائنٹ کہ سجدو نہیں ہے کہ سجدے میں اپنے ارادے سے گرے اتنا یقین ہو گیا کہ اب ان کے پاس دوسرا آپشن ہی ختم کہ بھئی اب تو یہ تو کرنا ہی کرنا ہے اب تو میں اس میں دو رائے ہو نہیں سکتی غیبی طاقت گئی لا شعوری طور پر جب انسان کام کرتا ہے نا لا شعوری طور پر اتنا یقین ہو گیا کہ بھئی سوچے سمجھے بغیر بس سجدے میں گر گئے اور تیسری بات یہ ہے کہ موسیٰ کی عظمت کا اطراف نہیں کر رہے ہیں نہیں آری بات سجدے میں گرتے ہی کیا کہہ رہے ہیں اس کے رب پر ایمان لے آئے یہ نہیں کہہ رہا ہے موسیٰ کو سچا نبی مان لیا اگرچہ مطلب یہ کی ہے لیکن تذکرہ کس کا کر رہے ہیں رب کا یہ تینوں پوائنٹ کیوں تھے اب اس کو سمجھیں اس لیے کہ جادوگر یہ بات جانتا ہے کہ جادو کے زور سے نظر کو دھوکہ دیا جاتا ہے حقیقت میں لاتھی کو سام کسی کا باپ بھی نہیں بنا سکتا معذرت کے ساتھ کیا کریں لالو کھیتی زبان استعمال نہ ہو تو بات سمجھ میں نہیں آئے حقیقت میں لاتھی کو سام یہ ہو نہیں سکتا آج تک کوئی ایسا سائنزان پیدا نہیں ہوا سائنس نے بڑی ترقی کر لی ہے بہت کچھ ہو گیا دنیا میں ایسا نہیں ہوا کہ لاتھی کیا بن جائے حقیقت میں سام بن جائے شعبدے بازیاں ہوتی ہیں حقیقت میں لاتھی نہیں بنتی انہوں نے کہا ہم سے بڑا جادوگر دنیا میں کوئی ہے نہیں پبلک کے لیے تو یہ بات مشتبہ ہو سکتی عوام کے لیے وہ سمجھ سکتی ہے بھائی یہ بھی جادو یہ بھی جادو ہمیں کیا بتا ہے ان میں سے صحیح کون ہے غلط کون ہے لیکن جو جس فیلڈ کا ماہر ہوتا ہے وہ جانتا ہے کہ اس میں دو نمبری کیا ہے اور ایک نمبری کیا ہے کبھی تاجر کو دیکھا ہے نا آپ نے کبھی تاجر خود چلا جائے نا دکان پر سودا خریدنے ایسا تاجر جو سارا دن لوگوں کو ٹوپیاں کراتا رہتا ہے کبھی خود کسٹمر بن کے چلا جائے اور آپ بھی اس کے ساتھ جائیں پھر اگر دکاندار آپ کو ٹوپی کرائے گا تو تاجر آپ کو سائٹ پلے جائے گا بولے گا یہ گنتیاں ہمیں خوب آتی ہیں یہ سٹائل ہوتا ہے یہ بیچنے کے انداز ہوتے ہیں جو جس فیلڈ کا ماہر ہوتا ہے وہ اس کی حقیقت کو جانتے ہیں جیسے عامل لوگ سب جانتے ہیں کہ ہم سب فروڈی ہیں میں آپ کے ایک بات بتاؤں جلی سے بس آگے چلوں گا کہ میں جب عاملوں کے خلاف بولتا ہوں عامل لوگ پتا ہے کیا سوچتے ہیں میرے خلاف غصے تو بہت ہوتے ہیں اور پروپیگنڈا بھی کرتے ہیں سب کچھ لیکن اندر سے سوچ رہے ہوتے ہیں اس کو پتا کیسے چلا اور اس میں اتنا کانفیڈنس کہاں سے آیا کہ خدا کی قسم یہ سوچ ہوتی ہے ان کی اندر سے مسجد میں بیٹھ کے جھوٹی قسم نہیں اٹھا سکتا ہے انسان ممبر پہ وہ بھی رمضان کی راتوں میں لیکن یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ تو ہماری فیلڈ ہے ہمیں پتا ہے کہ ہم دو نمبر ہی کر رہے ہیں اور یہ اتنے کانفیڈنس کے ساتھ کیسے کہہ دیتا ہے کہ یہ دو نمبر ہیں یہ بڑی حیرانگی کی بات ہے تو خیر اس کو چھوڑو تو جو ہے نا اصل میں مجھے کیوں کہہ دیتا ہوں یہ نہیں کہ میں عامل ہوں اس کی ایک وجہ ہے ابھی موضوع وہ چینج ہو جائے گا پھر تو جادوگر جادو کی حقیقت کو سمجھتے تھے اب موسیٰ علیہ السلام کے دربار میں فیرون کے دربار میں موسیٰ علیہ السلام نے جب لاتھی کو سامب بنایا تو کسی کوئی کنفیوز ہو سکتا تھا کہ یار یہ تو جادو ہے یہ تو کرتب ہوتے ہیں یہ کیا ہے تو اللہ نے مقابلہ کس سے کروا دیا جادوگروں سے کہ بھئی یہ خود بتا دیں گے کہ یہ جادو ہے یا حقیقت ہے یہ خود بتائیں گے ان سے پوچھو تو ایک جادوگر بھی پیچھے نہیں ہٹا تو پہلی بات جادو سے حقیقت تبدیل نہیں ہوتی جادوگر یہ سمجھ گئے کہ یہ لاتھی کو حقیقت میں سامب بنانا یہ موسیٰ کا کام نہیں ہے یہ کس کا کام ہے رب العالمین کا موسیٰ کے ہاتھ میں اتنی طاقت نہیں ہے اگر ہوتی تو ہم تو اس سے زیادہ ان چیزوں میں ماہر ہیں تو یہ کس کی قدرت ہے اللہ کی اور اللہ اس وقت ساتھ کس کا دے رہا ہے موسیٰ کا ساتھ دے رہا ہے اگر موسیٰ اللہ کا مقرب نہ ہوتا تو رب العالمین اس وقت موسیٰ کا ساتھ نہ دیتا اسے تنہا چھوڑ دیتا دوسری بات یہ کہ یہ جو سردے میں گرے اور انہوں نے یہ اقرار کیا کہ ہم کس پر ایمان لاتے ہیں رب موسیٰ و حارون حارون اور موسیٰ کے رب پر تو ہزاروں لوگوں کے سامنے اللہ نے جادو گروں کی نہ صرف یہ کے زبان سے بلکہ ان کے عمل سے بھی دکھا دیا کہ یہ یہ موجزہ ہے یہ مسمیرزم یا جادو نہیں ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی یہ کام خود سے کر لے دوسرا مسئلہ یہ ہوا کہ یہ بھی ممکن تھا ایک اول تو ایسا چانس نہیں ہے خامخواہ میں وہم کوئی کرتا رہے اور بلا وجہ تو وہ تو پھر اس کا تو دنیا میں کوئی علاج ہے نہیں لیکن اس کا تھوڑا سا چانس تھا کہ کہیں آپس میں نورہ کشتی نہ ہو ہوتا ہے نا بعض دفعہ ہلکا پھلکا سا چانس ہوتا ہے اول تو اتنی معمولی امکانات کی بنیاد پر حق کو مسترد کر دینا ایسے تو پھر دنیا میں ہر چیز میں کچھ نہ کچھ احتمال تو ہوتا ہے یہ احتمال بھی ہو سکتا ہو سکتا آپ خواب دیکھ رہے ہوں میں بیان نہ کر رہا ہوں تو ایسے احتمالات کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی اس بنیاد پر آپ اپنے نظریہ نہیں چین کر سکتے لیکن بہرحال ایک معمولی سا بھی امکان تھا اللہ اس موقع پر حق کو ایسا واضح کرنا چاہ رہے تھے کہ اللہ نے یہ امکان بھی ختم کر دیا کہ یہ نورہ کشتی نہیں ہے کیسے فیرون نے فوراں یہی الزام لگایا جب دیکھا نا کہ بھئی جادو گر بجائے میرا ساتھ دینے کے یہ تو سردے میں گر کے اس کی تذبیر پڑھنا شروع کر دی ہے انہوں نے اور ایسے وہ جو ہے نا گڑ گڑا رہے ہیں اور ایسے ایمان لا رہے ہیں اور ایسے کل میں پڑھ رہے ہیں زور زور سے پوری دنیا منظر دیکھ رہی ہے سارے جادو گر سارے سردے میں پڑھے ہوئے ہیں تو وہ فیرون نے ان سے کہا اصل میں موسیٰ تمہارا امیر ہے جس نے تمہیں یہ جادو سکھایا ہے تم چھوٹے ہو اور یہ بڑا جادو گر اور دونوں نے مل کے یہ نورہ کشتی کا پہلے سے پروگرام بنایا ہوا تھا تاکہ مل کے جادو کے طاقت سے مجھے یہاں سے نکال دو حالکہ فیرون جانتا تھا کہ میں یہ کیا کہہ رہا ہوں غلط لیکن اللہ نے یہ الزام بھی کیا کر دیا بری وہ اس طرح بری کر دیا کہ اگر فیرون نے پھر جادو گروں کو دھمکی دی کہ اگر تم واپس نہیں پھرے اپنے اس نظریے سے جو تم نے سجدش کرنا شروع کر دی ہیں موسیٰ کے سامنے اور اللہ پر ایمان لے آئے ہو اگر تم واپس نہیں پھرے لَوْ قَدْتِ عَنَّا عَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافِ وَلَوْ صَلِّبَنَّكُمْ فِي جُضُوعِ النَّخْلِ ہاتھ پاؤں کاٹ کے کھجور کے درختوں پہ تنوں پہ لٹکا کے تمہیں سینے میں خنجر مار کے سولی دے دوں گا چوبیس گھنٹے کے اندر اندر تم سب کے ساتھ کیا ہوگا یہ ظلم ہوگا یہ سزا ہے تمہاری چوبیس گھنٹے کے اندر سب کو قتل کر دوں گا تو وہ جواب میں کیا کہتے ہیں اگر یہ نورہ کشتی ہوتی تو نورہ کشتی اس لیے تھی نا تاکہ ہمیں کیا مل جائے حکومت بادشاہت یہی مقصد ہے نا تو جادوگروں نے کہا کہ لن نوثیرک علا ما جاءنا من البیینات اے فیرون ہم نے موسیٰ کے برحق ہونے کی جو دلائل دیکھ لیے ہیں ان دلائل کے بعد ہم تجھے ہرگز ترجیح نہیں دے سکتے کچھ بھی کر لے انما تغضی حادی الحیات الدنیا تو اس دنیا میں ہمیں سزا دے سکتا ہے نا جو تیرے بس میں ہے وہ تو کر لے آگ میں ڈال سکتا ہے آگ میں ڈال دے اِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا ہم کس پر ایمان لائے ہیں اصل میں موسیٰ پہ نہیں لائے اس کائنات کو بنانے والے پر لائے ہیں لِيَغْفِلَ لَنَا خَطَایَانَا اس ایمان کے ہمیں جو فائدے ہوں گے نا وہ تجھ پر ایمان کے نہیں ہوں گے پہلا فائدہ کہ ہم نے جو پیغمبر سے مقابلہ کر کے جرم کیا اللہ چاہتا تو ہمیں اسی وقت حلاق کر دیتا یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ سچے نبی سے مقابلہ ہو رہا ہے اللہ تعالی نے ہمیں حلاق نہیں کیا اس کا بہت بڑا فضل ہے اب ہم ایمان لائے ہیں کیونکہ ایمان لانے سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں پیغمبر سے جو مقابلے کا جرم ہے اللہ یہ جرم بھی ہمارا کیا کر دے گا معاف ورنہ اس جرم کی بھی کوئی اگر اللہ سزا دینا چاہے تو اے فیرون تو اس سزا سے ہمیں نہیں بچا سکتا اس سے پتہ چلتا ہے کہ اہل حق کے مقابلے میں آکے کھڑا ہونا معمولی جرم نہیں ہے چاہے آپ وہ مقابلہ ہار ہی کیوں نہ جائیں سامنے آکے کھڑا ہونا بھی یہ بھی کوئی معمولی جرم نہیں ہے تب ہی جادوگر کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اتنا بڑا جرم ہو گیا ہم تو پہلے مشورہ کر رہے تھے کہ بھئی اگر نبی نکلا ہم تو بز جائیں گے تو وہ تو واقعی سچا نبی نکلا لیکن اب ہمارے پاس اس عذاب سے بچنے کا صرف ایک طریقہ کیا تھا ایمان لے آئیں کیونکہ ایمان پچھلے تمام گناہوں کو ختم کر دیتا ہے لِيَغْفِرَ لَا خَطَعَيَانَا وَمَا أَكْرَحْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ اور جو جس جادو پر تو نے ہمیں مجبور کیا اس جادو کا بڑا جرم ہے وہ خود جادو ایک بہت بڑا جرم ہے اور پیغمبر سے مقابلہ اور ماضی کے ہمارے جتنے گناہ تیرے پاس نہیں ہے اور آگے کہنے لگے اِنَّمَا تَغْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنِيَا اِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَنَا خَطَعَيَانَا وَمَا أَكْرَحْتَ عَلَيْنَا مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى اے فِرَونَ اللہ تُجھ سے بہتر بھی ہے اللہ ہمیں جو بدلہ دے گا اس شہادت کے بعد ہم کٹ جائیں گے سولی پہ لٹکا دے گا ہاتھ پاؤں کاٹ دے گا کیا کرے گا اس دنیا میں کتنا کر سکتا ہے زیادہ دا آگ میں جلا دے گا اور کیا ہوگا جیل میں ڈال دے گا ساری زندگی بھوکے پیاسے مر جائیں گے بیس سال تیس سال پچاس سال کی زندگی ہے ختم ہو جائے گی اور اگر ہم تیری دعوت کو ٹھکرا دیں اور موسیٰ پر ایمان لائیں تو پتہ ہے کیا ملے گا ہمیں واللہ خیرن اللہ جو بدلہ دے گا وہ تیرے بدلے سے زیادہ بھی ہوگا تو تو حکومت میں عہدہ دے رہے ہیں نا گورنری کا تو تو اپنے جو پروٹوکول دے رہے ہیں تنخواہ بڑھا دے گا وظیفہ دے دے گا اللہ جو کچھ ہمیں دے گا اس کا نام کیا ہے جنت ہے جس میں بہتی ہوئی نہریں ہیں شہد کی نہریں ہیں دودھ کی نہریں ہیں ہوریں ہیں اس میں اور ایسی خوبصورت جنت اللہ کیونکہ جب یقین آگیا تو پیغمبروں کی تعلیمات تو سنی میتی انہوں نے کہ بھئی جنت ہے وہ تو سب چیزوں پر یقین آگیا نا ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کو نبی کی ایک بات پر یقین آئے اور باقی باتوں پر یقین نہ آئے کسی کو نبی مان لیا تو نبی اگر دن کو رات کہے تو رات ماننا پڑتا ہے رات کو دن کہے تو دن ماننا پڑتا ہے جب نبی کی نبوت پر یقین ہو گیا تو پھر سب چیزوں پر یقین ہو جاتا ہے کہہ رہے ہیں اللہ جو ہمیں بدلہ دے گا وہ تیرے بدلے سے بہت زیادہ ہے وَأَبْقَا اور تو جو ہمیں بدلہ دے گا وہ تھوڑے دن کا ہے اور اللہ جو دے گا وہ ہمیشہ کا ہے وہ بہت زیادہ ہے اس سے تو ہم پاگل ہیں جو تیری دعوت پر ایمان لے آئے ہم نے اگر لالچ میں ہی یہ کام کیا ہے تو وہاں ہمیں کیا مل رہا ہے جیسے یہ جو سیاسی لوٹے ہوتے ہیں سیاسی لوٹے یہ کیا کرتے ہیں جب ادھر زیادہ پیسے مل رہا ہے ادھر زیادہ پیسے مل رہا ہے تو ادھر لوڑا جاتے ہیں لالچی ہوتے ہیں تو وہ کہہ رہے اگر ہم نے لالچی کرنی ہے تو ہم کس کی لالچ کریں جنت کی کریں اس دنیا کی کیوں کریں تو فیرون نے ان سب کو قتل کر کے ختم کر دیا اگر یہ نورہ کشتی ہوتی تو وہ کبھی بھی قتل ہونے کے لیے تیار نہ ہوتے کیونکہ اس میں اپنے مفادات ہوتے ہیں انہوں نے سارے مفادات کیا کر دیئے قربان کر دیئے تو اللہ نے ایسا یہ حق کو دنیا میں واضح کیا بول بالا کیا کہ اس واقعے کو اللہ نے بڑے احتمام کے ساتھ تورات میں بھی بیان کیا اس واقعے کو اللہ نے بہت احتمام کے ساتھ انجیل میں بھی بیان کیا اور قرآن میں ایک جگہ نہیں بار بار اللہ اس واقعے کو بیان کر رہے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو جب جادوگر موسیٰ کے مقابلے میں آ کے کھڑے ہوئے اور رسیاں پھیک رہے ہیں مختلف انداز سے اللہ نے اس واقعے کے مختلف پہلوں کو بیان کیا ہے کہیں اللہ کہتے ہیں انہوں نے فیرون کی عزت اور جلال کی غسم اٹھائی کہیں اللہ کہتے ہیں انہوں نے کہا موسیٰ تو پہلے مقابلہ کرے گا یا ہم پہلے مقابلہ کریں گے اتنی ڈیٹیل میں جا کے جگہ جگہ اللہ نے اس واقعے کو بیان کیا اور یہ واضح کر دیا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے نبی ہیں پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا بجائے فیرون اور اس کے درباری ایمان لانے کے حضرت موسیٰ کی دشمنی میں اور زیادہ سخت ہو گئے سب کو قتل کر دیا آپ کہہ سکتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو قتل کیوں نہیں ہوا این ممکن ہے حضرت موسیٰ ان کے قبضے میں نہ آ رہے کیونکہ پیچھے بنی اسرائیل بھی تھے قوم تھی ایک تعداد تھی اور یہ بھی ڈر تھا کہ اگر میں ان کو ایسے ہی مار دیتا ہوں تو لوگ کیا ہوں گے متنفر ہو جائیں گے کہ بھئی مقابلہ تو جیت نہیں پا رہا لیکن حضرت موسیٰ کی دعوت کا نتیجہ کیا تھا ادھر بنی اسرائیل پہ اور تابر توڑ ظلم ہونا شروع ہو گئے اللہ فرماتے ہیں ہم نے پھر اپنی اور بڑی بڑی نشانیاں دکھانا شروع کر دی مینڈک کا عذاب مسلط کر دیا وہ جب بھی فیرونی اور لوگ کھانا کھاتے نا مصر والے کھانے میں مینڈک آ جاتے تھے بڑے پریشان ہو کر حضرت موسیٰ کے پاس آتے کہ اللہ سے دعا مانگو یہ عذاب ہم سے ٹل جائے ہم ایمان لے آئیں گے حضرت موسیٰ دعا مانگتے وہ عذاب ٹل جاتا مگر پھر بھی ایمان نالت پھر دم خون مسلط جگہ جگہ خون نظر آنا شروع ہو گیا ہر چیز میں خون خون ایک کھنانے لگتی تھی ان کو پھر انہیں موسیٰ علیہ السلام سے کہا دعا مانگیں فرمایا توفان آنا شروع ہو گئے والجرات ٹڈیوں کا عذاب ٹڈیاں کھیت چٹ کر جائے کرتی تھی والزفادع اور فرمایا مینڈکوں کا عذاب والدم اور خون کا عذاب آیات مفصلات کئی کئی نشانیاں اللہ اپنی دکھاتا تھا جب بھی یہ نشانیاں آتی لوگ تفسرہ کرتے کہ موسیٰ کا جادو جو ہے نا بہت چڑھنے لگا ہے یہ جادو کے زور سے بہت سارے کرتب دکھانے لگا ہے کبھی ہمارے کھانوں میں مینڈک پیدا کر دیتا ہے کبھی ہمارے کھانوں میں جویں پیدا ہونے لگیں ان کی جو ہے نا بہت زیادہ یہ سب کیا ہیں موسیٰ کے جادو ہیں لیکن جب اس سے تنگ ہوتے تو موسیٰ علیہ السلام سے کہتے کہ اللہ کا واسطہ یہ اپنا یہ مسئیبت ہم سے دور کروا دو ہم آپ کو جادوگر نہیں کہیں گے ہم کیا کریں گے آپ پر ایمان لے آئیں گے لیکن جیسے ہی وہ ہوتا تو وہ کہتے یہ تو ہے نا جادوگر یہ کیا ہیں یہ تو جادو ہے جادو کے زور سے کیا تھا اب واپس کر دیا اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ایک وقت آیا کہ بنی اسرائیل کیا ہو گئے تنگ ہو گئے کیونکہ قتل کرنا شروع کر دیا ان کو اور پیٹنا شروع کر دیا اور ظلم اتنا ظلم ایک طرف بنی اسرائیل ظلم سہ رہے ہیں حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو تسلی دیتے یاقوب علیہ السلام کی اولادوں کو یا قوم استعینوا باللہ واسبرو اے میری قوم مدد کس سے مانگو اللہ نے مجھے بھیجا ہے کون مدد کرے گا واسبرو اور ان مسئبتوں پہ دیکھو پہلے لوگوں کو ایمان پر کیسی کیسی مسئبتیں آئی ہیں مگر انہوں نے ایمان نہیں چھوڑا بنی اسرائیل کیسے ہی نالائق تھے مگر ایمان سے پیچھے اور موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ انہوں نے اس موقع پر نہیں چھوڑا آج کیا ہمیں داڑی رکھنے میں اتنی آزمائشیں آتی ہیں بولو نا دین پہ چلنے میں آج کوئی عورت اگر پردہ کرے گی تو کیا اس طرح سے ٹھکائیاں ہوں گی کونوں سے اس کی بولو نا بھائی آج اگر کوئی بینک کی جوب چھوڑ دے گا تو کیا بھوک سے فاکو سے مرنے لگے گا فیرون کیا جیل کی کوٹریوں میں ڈال دے گا اس کو ہمارے لیے دین پہ چلنا خدا کی غسم بہت آسان ہے لیکن چونکہ ہم نے قربانی نہیں دی لہذا ہمیں دین کی قدر نہیں ہو رہی ایک صحابی نبی کے پاس آئے خباب ابن عرد جن کو آگ کے انگاروں پہ لٹایا جاتا تھا اور آگ کے انگاروں سے ان کے جو چربی ہے نا کمر کی اور خون سے وہ آگ کے انگارے بچتے تھے ایسے کھڑے پڑ گئے تھے ان کی کمر میں وہ نبی کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ آپ اللہ سے مدد مانگیں یہ ظلم ہم سے ختم ہو نبی نے فرمایا کہ تم سے پہلی امتوں میں ایک شخص کو لایا جاتا تھا زمین میں گاڑا جاتا تھا اور سر پہ آرہ رکھ کے دو ٹکڑے کر دیے جاتے تھے وہ دین سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹتا تھا ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹتا تھا ایک انچ بھی پیچھے وہ کہتا ہے کٹ دو قتلے بنا دو جو مرضی اس کو پتا تھا کہ میں کس کے لئے قربانی دے رہا ہوں آج قربانی دی نہیں جاتی کچھ بھی نہیں ہوتا بھائی تو جو نجائز میں حرام میں لگا ہے وہ لگا رہے گا جو زنا میں لگا ہے وہ لگا رہے گا جو شراب پی رہے وہ پیتا رہے گا تو انہوں نے کیا کہا بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام نے کہا استعینو باللہ وصبرو اللہ سے مدد طلب کرو اور کیا کرو سبر کرتے رہو ان الارض للہ اور یہ بھی حکم دیا کہ گھروں کے اندر نماز پڑو بہار اگر فیرونی نماز نہیں پڑھنے دیتے وجعلو بیوتکم قبلتن گھر میں چھپکے نماز پڑو مگر نماز چھوڑنے کی اجازت بولو نا بھائی نہیں ہے فیرون جو ہے نا وہ تو سیکلر تھا نا سیکلر لوگ تھوڑی نماز پڑھنے دیتے ہیں وہ تو مارے گا جیل میں بند کر دے گا کہ تُو نماز پڑھ رہے تُو مسلمان ہے تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ اور حارون کو وحی کی کہ بنیسرائل سے کہا دو نماز کہا پڑھو یہ نہیں کہ چھوڑ دو چھوڑنا نہیں ہے چھوڑنا کی زیادہ تھوڑی ہے نماز یورپ چلے گئے امریکہ چلے گئے ایکچولی جوب ایسی ہے ہمیں نماز نہیں پڑھ سکتا چھوڑ دو جوب کو بھائی لانت بھیجو یہ تو فرض ہے یہ تو کرنا پڑھے گا آپ کو اللہ نے پیدا کیا پوچھے گا اللہ سب سے پہلے نماز کے بارے میں یہ نہیں چھوڑ سکتے جوب جائے تو جائے تو اتنا ظلم ہو رہا ہے اللہ نے کیا کہا نماز کہا پڑھو گھر میں پڑھو اور پھر موسیٰ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنیسرائل سے کہا استعینو باللہ وصبرو اللہ سے مدد طلب کرو اور کیا کرو سبر ان الارضہ ان الارضہ للہ یاد رکھو زمین کا مالک کون ہے اللہ ہے فیرون زمین کا مالک نہیں ہے یوری سوہا مئیشا عمین عبادی جس کو چاہتا ہے وہ زمین کا مالک بنا دیتا ہے اللہ تمہیں زمین کا مالک بنائے گا سبر کرو سبر کیونکہ اب وہ بنیسرائل کہہ رہے ہیں بھئی کیسے بن سکتے ہیں مالک ہم ہمارے سروں پہ کوڑے برس رہے ہیں ہمارے بچوں کو زبا کیا جا رہا ہے ہماری عورتوں کی عزتوں سے کھیلا جا رہا ہے اور نماز ہم گھروں میں چھپ چھپ کے پڑھ رہے ہیں اور آپ بات کیا کر رہے ہیں کہ اللہ کیا کرے گا خلافت دے گا حکومت دے گا کیسے ان مظالم سے ہم بچیں گے تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا ان الارضا للہ یوری سوہا مئیشاہ من عبادی والعاقبت للمتقین یاد رکھو انجام انہی لوگوں کا اچھا ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں کبھی بھی کافر کے اور اللہ کے نافرمان کی موجودہ حالت کو دیکھ کر خوش نہ ہو یہ ان کی موجودہ حالت ہے ان کا مستقبل اچھا نہیں ہے مسلمانوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے یہ مسلمانوں کی موجودہ حالت ہے اور مستقبل مسلمانوں کا انشاءاللہ بہت اچھا ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان الارضا للہ یہ زمین اللہ کی ہے تو بنی اسرائیل کیا کہنے لگے یا موسیٰ اوذینا من قبل ان تعتینا ومن بعد ما جیتنا جب حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ سبر کرو سبر تو اس کے بعد انہوں نے کہا اے موسیٰ تیرے آنے سے پہلے بھی ہم پہ ظلم ہوتا تھا اور تیرے آنے کے بعد بھی وہی ظلم ہو رہا ہے اللہ نے تجھے نجات دہندہ بنا کے بھیجا مگر کیا ہو رہا ہے تیرے آنے کے بعد بھی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے اس پہ موسیٰ علیہ السلام نے تسلی دی کہ زمین کا مالک اللہ ہے وہ جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا یہ آزمائش ہے اللہ کی طرف سے اللہ فرماتے ہیں کہ فیرون نے پھر جو مزید ان پہ ظلم کرنا شروع کیے پھر ایک وقت آیا کہ حضرت موسیٰ نے بددعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ربنا حضرت موسیٰ نے بھی حضرت حارون نے بھی جب بہت ظلم ہو گیا اپنی قوم کو دیکھ رہے تھے دیکھ رہے تھے کس طرح وہ قسم پرسی میں عذاب میں پس رہی ہے تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے بددعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اللہ تعالیٰ سے بددعا کی دعا مانگی ہوں ربنا انکا آتیت فرعون وملہ زینتم و اموالا فی الحیات الدنیا اے اللہ تُنے فیرون اور اس کے درباری اچھا ایک عجیب بات یہ ہے کہ ادھر یہ ہو رہا ہے ظلم ہو رہے ہیں اور ادھر فیرون کے گھر میں ایمان پھیل رہا ہے فیرون کی بیوی مسلمان ہو گئی یعنی وہ تو ظلم جو ہو رہا ہے پس رہے ہیں تو اس سے تو لوگ ڈر جاتے ہیں بھائی جب وہ قتل کر رہا ہے کہ بھائی جو نماز پڑھتا وہ نظر آئے اس کو مارو تو اس سے تو یہ ہوگا کہ جو مسلمان ہیں وہ بھی کافر ہونا شروع ہو جائیں گے کہ یار اب تو اسلام چھوڑو گے تو پروٹوکول ملے گا گورنمنٹ کی طرف سے ایسی صورت میں کافروں کا اسلام میں داخل ہے تو بند ہونا چاہیے نا کہیں گے یار جب ان مسلمانوں کو ان کے لیے اپنے ایمان پر قائم رہنا مشکل ہے تو کافر کہاں سے مسلمان ہوگا تو اللہ فرماتے ہیں کہ معاملہ کیا ہو رہا ہے فیرون کے گھر میں ایمان کیونکہ قربانی جو قوم دیتی ہے تو اس کی برکتیں اللہ دوسروں پہ ڈالتے ہیں فیرون کی بیوی مسلمان ہو گئی پھر فیرون نے اس پہ ظلم کیے اور روایات میں آتا ہے کہ تختیں جو ہیں نا تختوں میں کیلیں لگائیں الٹی کیلیں جو نوکیں اوپر اور اس پہ اپنی زوجہ کو حضرت آسیہ کو لٹا کے گھر دیا اس نے جب اس پہ لٹانے لگا تو وہ اللہ سے دعا مانگ رہی ہیں ربی نجینی من فرعون وعملی اے اللہ مجھے اس فیرون سے نجات دے دے مجھے اس ظالم سے نجات دے دے میری جان چھڑا دے اس آدمی سے تو کہتے ہیں کہ جب ان کو لٹانے جانے لگا ان کی بھی بڑی قربانی تھی بھائی اتنی ہے شو عشرت والی زندگی باشا نے کیا پروڈوکول دیا ہوگا اپنی بیوی کو اور وہ ایمان کس پہ لارہی ہے غلام قوم پہ وہ قوم جو غلاموں کی طرح زندگی گزار رہی ہے غلاموں کی طرح زندگی گزار رہی ہے کیونکہ فیرون کی بیوی نے حضرت موسیٰ کا کردار بچپن سے دیکھا ہوا تھا کہ اس کو میں نے پالا ہے یہ میرا مو بولا بیٹا ہے میں اس کے کردار کو جانتی ہوں کہ یہ غلط نہیں ہے اگرچہ غلام قوم کا ہے مگر حق اس کے ساتھ ہے اس سے اندازہ لگاؤ کہ کتنی بڑی بڑی قربانیاں عورتوں نے دی ہیں میں اس لیے اس کو کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ ہم مرد ہو کے کیا کر رہے ہیں بھئی ایک داڑی نہیں رکھی جاتی ناجائز جوب نہیں چھوڑی جاتی اس پہ اتنی ٹینشن یہ کیسے ہو سکتا ہے میں معاشرے میں کیسے چلوں گا کیا ضرورت ہے معاشرے میں رہنے کی حضرت آسیہ معاشرے میں رہی وہ چل سکتی تھی معاشرے کے ساتھ فیرون کے ساتھ رہنے کہا نہیں چلنا اللہ مجھے جان چھوڑا دے نہیں چاہیے مجھے یہ چاہید زندگی نہیں چاہیے میں جھوپڑی میں غربت میں گزارا کر لوں گی مگر میں تجھ پر ایمان لانے والی عورتوں میں سے ہوں میں اپنی زندگی فرما برداری میں گزارنا چاہتی ہوں تو فیرون نے جب ان کو تختے پر لٹایا ہے تو روایات میں آتا ہے کہ اتنی بڑی قربانی جب انہوں نے دی ہے کہ اس طرح عذاب میں جب ان کی موت آنے لگی تو اللہ نے ان کے سامنے جنت جنت اللہ نے حضرت آسیہ کے سامنے کر دی کہ اس ایمان پر آخر وقت میں تم نے قائم رہنا ہے یہ وہ جنت ہے جو تمہیں موت کے بعد ملنے والی ہے اور اللہ نے حضرت آسیہ کا ذکر فیرون کی بیوی کا ذکر قرآن میں بڑے احتمام سے کیا ہے اور کیسے عجیب انداز سے ذکر کیا ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا مرآت نوحی ومرآت لود فرمایا کافر کے لئے ہم پیغمبروں کی بیوی کی مثال دیتے ہیں لوت علیہ السلام کی بیوی اور نو علیہ السلام کی بیوی شہر ساڑھے نو سو سال تبلیغ کرتا رہا ہے مگر بیوی کو اپنے شہر کے کردار کا پتا نہیں تھا اس کو کمبخت کو بیچاری کو یہ نہیں پتا تھا کہ میں عورت تو اپنے شہر کو خوب جانتی ہے نا خوب جانتی ہے لیکن جب آنکھیں اندھی ہو جائیں تو کچھ نظر نہیں آتا اپنے گھر سے دین دنیا میں پھیل رہا ہے اور عورت اپنے شہر کی نبوہ سمجھ میں نہیں آ رہی اللہ فرماتے کافروں کے لئے اللہ مثال دے رہا ہے کہ دو پیغمبر تھے ہمارے لادلے ایک نوح اور ایک لوت علیہ السلام اور دونوں کی بیویاں قیلت خلن نارمات داخلین ان دونوں سے کہا گیا کہ اس جہنم کی آگ میں داخل ہو جاؤ جیسے دوسرے لوگ داخل ہو رہے ہیں فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ الشَّيْعَ فرمایا یہ دونوں پیغمبر اللہ کے مقرب پیغمبر اپنی بیویوں کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتے اور آگے فرمایا وَزَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا مْرَاتَ فِرْعَونَ اور اللہ ایمان والوں کے لئے فیرون کی بیوی کی مثال دیتا ہے ایک طرف اللہ کے انتہائی مقرب پیغمبر کی بیویاں اور ایک طرف اللہ کا انتہائی مبہوز اور دشمن کی بیوی کتنا پروٹوکول مل رہا ہے مگر اس نے موت کو گلے لگا لیا اور پھر فیرون کے دربار میں ایک اور شخص سرکاری مسلمان ہو گیا وہ فیرون کے بڑے قریب بیٹھا کرتا تھا اس پہ کئی رکوم اللہ نے اس کے الفاظ کو اس کی تبلیغ کو بیان کیا اللہ فرماتے ہیں کہ فیرونیوں میں ایک شخص تھا جس نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا اور اس نے فیرون کو دعوت دینا شروع کر دی وہ تو لمبا واقعہ ہے پھر میں کسی وقت بیان کروں گا تو کیسے اس نے جو ہے نا وہ سمجھایا کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں بھئی ایک پیغمبر کا انکار کر رہے ہیں آج ہمارے پاس حکومت ہے کل تھوڑی رہے گی یہ حکومت بڑے بڑے حکمران آئے ہیں ایمان کو چھپاتے ہوئے وہ کیا کر رہے ہیں انہی میں گھل کے ان کو دعوت دے رہے ہیں یہ شو کر کے کہ گویا میں مسلمان نہیں ہوں لیکن ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے اس پہ غور کرنا چاہیے اور پھر اس نے دعوت دیتے 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 پھر کہنے لگا وَلَقَدْيَاكُمْ يُوسفُ بِالْبَيِّنَات سموت پر آیا پوری دعوت دی بلاخر فیرونیوں کو اندازہ ہو گیا کہ یہ کیا ہے مسلمان ہو چکا ہے پھر اس نے دعوت میں انداز تبدیل کیا اس نے کہا مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَنَّجَات وَتَدْعُونَنِي إِلَنَّار مجھے کیا ہو گیا میں تمہیں نجات کی طرف بلا رہا ہوں اور تم مجھے جہنم کی آگ کی دعوت دے رہے ہو تمہیں ہو گیا گیا ہے کیسی باتیں کر رہے ہو فَسَتَدْقُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ اور کہنے لگا دیکھ لینا ان قریب تمہیں میری یہ نصیحتیں یاد آئیں گی اور اپنے ایمان کو اس نے کیا کر دیا واضح کر دیا وَأُفَوِّزُ عَمْرِي إِلَى اللَّهِ اور کہنے لگا یہ بس یاد رکھنا مجھے تم جان سے مار دو یا میں زندہ رہوں لیکن تمہیں میری یہ نصیحتیں بعد میں یاد آئیں گی اور میں اپنا معاملہ کس کے سو پرد کر رہا ہوں اللہ کے تم مجھے قتل کرو جیل میں ڈالو جو بھی کرو اللہ فرماتے ہیں فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّعَاتِ مَا مَكَرُوا اللہ نے اپنی طاقت اور خدرت سے اس کو ان کے شر سے بچا لیا تو جلدی سے میں اس کو مکمل کرتا ہوں واقعے کو تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یہ بہت زیادہ ان پر مظالم شروع ہوئے تو اللہ فرماتے ہیں فیرون نے مشورہ لیا کہ بھئی یہ بہت پھیلتے جا رہے ہیں تو اب کیا کرو ان کو ایک ہلے میں قتل کر دو مار دو ان کو یا بھر دو جیل ان سے اتذرو موسیٰ وقومہو لیفسدو فی الارض ویذرک وآلہ تک ان کے بقاعدہ اسمبلی کا اجلاس ہوا کہ یہ موسیٰ اور اس کی قوم تو پھیلتے جا رہے ہیں موسیٰ تو پھیلتا جا رہے ہیں وہ تو تبلیغ کرتا چلا جا رہے ہیں موسیٰ کی دعوت تو پھیلتی جا رہی ہے تو پھر فیرون نے کہا سَنُقَتِّلُوا بَنَاهُمْ اور زیادہ ان کے بچوں کو قتل کرنا شروع کر دو سب کو قتل کیوں نہیں کر رہا کہ بھئی پھر حکومت کس پہ کریں گے نسل ختم کر دو ان کی اور ظلم شروع ہو گیا تو اللہ فرماتے جب انتہا ہو گئی تو حضرت موسیٰ نے اللہ سے دعا مانگی کیا دعا مانگی ربنا انکا آتیتا فرعونا وَمَلَأُهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاتِ الدُّنِيَا اے اللہ تو نے فیرون اور اس کے جو درباری ہیں ان کو دنیا بہت دی ہے دنیا کی زینت دی ہے اس دنیا کی زور اور اس دولت اور اس زیب و زینت کی وجہ سے یہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر رہے ہیں ربنا ربنا تمس علا قلوبہم ربنا تمس علا اموالہم وَشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِم اے اللہ تو ان کے مالوں کو حلاق کر دے اور اب موسیٰ علیہ السلام اتنا تنگ آگئے تھے کہ اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں اے اللہ تو فیرون کے دل پر مہر لگا دے فَلَا يُؤْمِنُو اب اس کو ایمان کی توفیق نہ ملے کیونکہ تیرا تو وعدہ ہے کہ ایمان قبول کرے گا تو کیا کر دے گا سارے گناہ معاف کر دے گا لیکن ہمارے دلوں کو جو زخمی کیا ہے اس نے اور ہماری قوم کو اے اللہ کہ جب ایمان لائے گا موس سے پہلے پہلے توبہ قبول ہے لیکن ہے اللہ تو تو اپنی اصولوں کو نہیں تبدیل کرے گا تو اتنا تو کر لے کہ اس سے ایمان کی توفیق کو سلف کر لے یہ تو اللہ کر دیتے ہیں کہ مہر لگا دیتے ہیں دلوں کے اوپر اُشْدُدْ عَلَا قُلُوبِ اس کے دل پر مہر لگا دے اور اب یہ ایمان نہ لائے یہ کبھی بھی نہ لائے بس اب اس کے مقدر میں کیا ہونی چاہیے جہنم فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَبُوا الْعَذَابِ الْعَلِيمِ جب تک دردناک عذاب اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لے اللہ اس وقت تک ایمان نہ لائے اور جب دردناک عذاب دیکھے گا تو ایمان معتبر نہیں ہوگا قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَةُ قُمَا اللہ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ کو وحی کی اے موسیٰ اور حارون اللہ نے تم دونوں کی دعاوں کو سن لی آئے اب تم پر مزید ظلم نہیں ہوگا اور فیرون کو ایمان کی توفیق عذاب سے پہلے نہیں ملے گی یہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو چکا ہے دیکھو واقعات یہ تاریخی واقعات بڑائے واقعات نہیں ہیں یہ میرے لئے بھی ڈرنے کا مقام ہے اور آپ کے لئے اللہ نے قرآن میں سب کچھ کھول کھول کے بیان کر دیا ہے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی اس لئے اپنی جانوں پہ ہم سب کو رحم کرنا چاہیے گناہوں سے بچنا چاہیے اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں اپنے کانوں کی حفاظت کریں اپنی زبان کی حفاظت کریں اپنے جسم کے تمام آزا کی حفاظت کریں گناہوں سے سمجھ رہے ہیں بات کو کھانا کیا ہے اللہ فرماتے ہیں ہم نے پیغمبروں کو حکم دیا حلال کھاؤ حلال حرام کی اجازت بولو نا نہیں ہے وراثت نہیں کھاؤ سب کو حصہ دو ان کا مالی معاملات میں فرمایا کسی کا مال اس کی کھلی اجازت کے بغیر تم نہیں کھا سکتے قرضہ لے لیا پھی جاتے ہیں کئی کے سال تک قرضے واپس نہیں کرتے اسی کے قرضے سے اپنے کاروبار چلا رہے ہیں سب سب جو ہے نا یہ اللہ اس سب چیزوں کا حساب لے گا خیامت کے دن تو اقل مند وہ ہے جو موت سے پہلے پہلے موت کے وقت تو فیرون بھی سمجھ گیا تھا تو ہم بھی سمجھ جائیں گے موت کے وقت یہ تقریروں کی ضرورت نہ مجھے رہے گی نہ آپ کو رہے گی میری بھی سمجھ میں آ جائے گا اور آپ کی بھی لیکن اقل مند وہ ہے خوش قسمت وہ ہے جس کو موت سے پہلے پہلے سمجھ میں آ جائے گا حضرت موسیٰ علیہ الصلاة والسلام کو اللہ نے حکم دیا اسری بی عبادی لیلن راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل جاؤ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے راتوں رات سب کو اطلاع دے دی کہ اللہ کی طرف سے ہمیں حکم آیا ہے کہ ہم مصر کو چھوڑ دیں تو رات کی تاریکی میں جتنے بھی بنی اسرائیل تھے سب کو کانو کان خبر گئی ہے اور وہ سارے نکل گئے اب جانا تھا جس راستے کی طرف اللہ کی قدرت کہ اللہ نے وہ راستہ بھلا دیا اس سے مایوسی نہیں ہونی چاہیے کہ جب اللہ کسی کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں تو اللہ فرماتے العاقبت للمتقین انجام اچھا ہوگا اس سے پہلے کا نا دیکھو کیا ہو رہے اب دیکھیں اللہ تعالی بچا بھی رہے ہیں اور راستہ بھی بھلا دیا اور عجیب بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے نکلنے کی خبر فیرون کو بھی ہو گئی کہ یہ لوگ نکل رہے ہیں فَأَرْصَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ فیرون نے تمام حکومتی ذرائع استعمال کیے اور سب فوجیوں کو نوٹس بھیج دیا کہ یہ ایک کمزور لوگوں کی جماعت ہے جس نے ہمیں بہت ستایا ہے جو بڑا دہشتگرد ہوتا ہے وہ ہمیشہ دہشتگردی کا الزام اس پہ ڈالتا ہے جو خود دہشتگردی کا شکار ہو رہا ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام نکلے ہیں اور اللہ کی قدرت دیکھیں کہ فیرون نے سرکاری ذرائع استعمال کیے اور پوری قوم کو اکھٹا کر لیا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں بہت غصہ دلایا نافرمان ریاست کے باغی دہشتگرد تو یہاں سے بات آ رہی تھی جو بڑا دہشتگرد ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے جس پہ ظلم کر رہا ہوتا ہے ظلم سب زیادہ مسلمانوں پہ لیبیا کے حالات خراب ہو گئے شام میں مسلمان پٹ رہے برما میں مسلمان کا خون ہر جگہ مسلمان کا خون اور کیس کس پہ ڈال دیا مسلمان یہ دہشتگرد ہیں جو ہمیں دہشتگرد کہتے ہیں ہم ان کی دہشتگردی کی گرد کو بھی نہیں پہنچے ٹھیک ہے ہمارے ہاں کیا دہشتگردی ہے چھوٹے موٹے بم پٹاخے اللہ معاف فرما یہ بھی نہیں ہونے شاہی ان کے دہشتگردی جو ہے نا ڈیزی گٹر بم بڑے بڑے 32 زار ٹن وزنی بم وہ وہ گراتے ہیں اور پھر بھی وہ دہشتگرد آج کسی نے بتایا افغانستان میں پہاڑی علاقوں میں اتنی خطرناک بیماریاں پھیل گئی ہیں کیمیکل بم گردنے کی وجہ سے شہروں میں نہیں دہی علاقوں میں یہ کہیں بھی نہیں ہے کوئی میڈیا اس کو نہیں بتا رہا ایسے بم استعمال کیے جا رہے ہیں جو اقوام متحدہ کے قانون کے خلاف ہیں وہ بم گرتے ہیں ہوتا کچھ بھی نہیں ہے لیکن کیا ہے وہ ایسی گیسز پھیلتی ہیں کہ آہستہ 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 گردے خراب ہو رہے ہیں پیٹ خراب ہو گیا کوئی میدے کا کینسر ہو گیا بہت خطرناک چیزیں ہو رہی ہیں تو اس فیرون نے بھی یہی کہا کہ دہشتگرد کون ہیں یہ دہشتگردیں ہیں یہ ریاست کے مجرم ہیں اب نتیجہ کیا نکلا کہ نکلے وہاں سے جب یہ نکلے ہیں بنی اسرائیل تو اللہ کی قدرت کے راستہ بھول گئے کتنی ٹینشن میں ہو گئے ان کو پتا ہے اب ہم نکل رہے ہیں تو یہ فیرون کہاں چھوڑے گا ایک ایک کو قتل بھی نہیں کرے گا ایسی عذیت کے ساتھ اب جب بھاگتے ہوئے گئے ہیں تو دریہ کے کنارے آکے ایسی جگہ پہ یا تو ہوتا ہے نا راستہ گم بھول گئے تو چلو سہرہ میں چلتے رہو چلتے رہو کہیں نہ کہیں تو نکل جائیں گے ایسی جگہ آگے کھڑے ہو گئے کہ آگے کیا ہے دریہ اب آگے جائیں نہیں سکتا یہ سب کرنے والا کون ہے اللہ اللہ اپنی خدرت کا کرشمہ دکھانا چاہتا تھا اور یہ ساری باتیں یہودیوں کو ہم سے زیادہ معلوم ہیں کسی یہودی سے کبھی واسطہ پڑھا ان کو یہ ساری باتیں ہم سے زیادہ اچھی طرح رٹی بھی ہوتی ہیں کیونکہ ان کو تو باپ دادہ نقل کرتے آ رہے ہیں نا یہ واقعہ ہم نے تو قرآن میں پڑھا یہودیوں نے صرف تورات میں نہیں پڑھا ہوتا ان کے باپ دادے صدیوں سے یہ واقعہ نقل کرتے آ رہے ہوتے ہیں جیسے ہر ایک نے کتاب میں نہیں پڑھا ہوتا پاکستان بننے کا بہت سے انہیں اپنے اببہ سے پوچھا ہوتا ہے وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے دادہ آئے تھے وہاں سے عجرت کر کے ایسے تو یہ باپ دادہ سے یہودیوں میں چلا آ رہے ہیں عیسائی بھی مانتے ہیں ان باتوں کو یہودی بھی مانتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ اب کیا ہوا ہے کہ دریہ کے قریب آ کر کھڑے یہ کیا ہوئی کہاں جائیں پیچھے سے غبار اڑتا ہوا نظر آیا پیچھے سے کیا نظر آئے بنی سرائی کو غبار اڑ رہا صبح کی روشنی ہو رہی ہے اور یہ تو رات و رات نکلے دیں نا صبح ہو رہی ہے اور کیا ہو رہے غبار اڑ رہا ہے پورا لشکر دور سہرہ میں فیرونیوں کا آتا ہوا نظر بب دھر گئی ہے کیا کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے یا موسیٰ اینا لمدرکون اے موسیٰ آج پکڑے گئے آج کیا ہوگا مروا دیا پکڑے گئے حضرت موسیٰ نے کیا فرمایا کلہ ہرگز اس کو کہتے ہیں توقل اس کو کیا کہتے ہیں بھئی اللہ جو اللہ آپ یہ اپنی طرف سے کر رہے ہو یا اللہ کے کہنے سے کر رہے ہو جب کوئی کام ہم اللہ کے کہنے سے کرتے ہیں تو اللہ ہم کو لاوارش چھوڑے گا ہے بھئی چھوڑے گا اللہ نے کہا کہ بیوی بچوں کی کفالت کرو اللہ نے کہا نا تو اب اگر جیب میں پیسے نہیں ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت ہے بھئی اللہ نے کہا ہے تو اللہ کرے گا نا انتظام پھر غربت میں کیوں پریشان ہو رہا ہے پھر انہوں کہہ رہے کیسے ہوگا رسک کہاں سے ملے گا پیسے کہاں سے ملیں گے یہ کہاں سے ہوگا وہ کہاں سے ہوگا اللہ نے کہا کہ پیڑ بھروں گا میں تم حلال کمانے کی فکر کرو حرام کی طرف نہ جاؤ تو اگر حرام چھوڑ کر حلال پر آ گئے تو اللہ پہ توقع ہونا چاہیے نا کہ میں نے اللہ کے کہنے سے چھوڑا ہے ہو جائے گا ہاں پریشان کر کے ہوتا ہے بعض دفعہ تھوڑا سا اللہ امتحان لیتے ہیں حرام جو اب چھوڑی تو فوراں سونے کی نوالے نہیں ملتے ورنہ تو سب لوگ چھوڑ دیں گے تھوڑا سا آزمائش آتی ہے اللہ کی طرف سے تو موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کلہ ہرگز نہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا بھائی اللہ نے اگر ہمیں ایسے کروانا ہوتا تو یہ اتنے موجزے جو اللہ نے دکھائے اور اتنی دعوت اور آج ہمیں حکم دیا جا رہے ہیں یہاں سے نکل جاؤ رات و رات تو اللہ کیا اس لئے دے رہے ہیں لیکن حضرت موسیٰ تسلی تو دے رہے ہیں مگر پتہ حضرت موسیٰ کو بھی نہیں ہے کہ ہوگا کیا بچیں گے کیسے کیونکہ حضرت موسیٰ نے لاتھی کو سامپ بنتے ہوئے دیکھا تھا اس کے علاوہ اور کوئی چیز تو انہوں نے کہا زیادہ زیادہ کیا ہوگا لاتھی سامپ بن کے فیرونیوں کو کھائے گی تو کتنوں کو کھائے گی بھائی ہے یہ جو ہے نا سامپ گسے گا لیکن میں سوچ رہے ہیں بھئی کچھ ہوگا ہوگا کیا وہ اللہ جانتا ہے یہاں علماء نے ایک علمی نکتے کی بات کی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب غار میں تھے غار ثور میں اور چاروں طرف سے مشرقین نے گھیر لیا اور ساتھ میں آپ کے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے تو وہ بھی پریشان ہوئے تھے جیسے بنی اسرائیل پریشان ہوئے تھے اس وقت نبی نے کیا فرمایا تھا ان اللہ معانا اللہ ہمارے ساتھ ہے جبکہ حضرت موسیٰ نے یہاں کیا فرمایا کل لا انہ معی ربی ہرگز نہیں ہوگا کچھ کیونکہ میرے ساتھ میرا رب ہے یہاں بعض لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توہین کی ہے کیسے ہمارے نبی کی شان بیان کی ہے دیکھو نبی نے اپنے ساتھی کو یاد رکھا اور موسیٰ اپنے ساتھی کو معاذ اللہ بھول گئے نبی تو کہہ رہے ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے حضرت موسیٰ کیا کہہ رہے ہیں اللہ میرے ساتھ ہے ساتھیوں نے دو ساتھیوں کو نہیں ملایا حضرت مورنہ اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس اشکال کا جواب دیا فرمایا یہ پیغمبر کی توہین ہے اپنے نبی کی عظمت اس انداز سے بیان کرنا کہ دوسرے نبی کی توہین ہو رہی ہو کہنے والے کا مقصد تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہے مگر تعظیم کا یہ طریقہ کہ دوسرے نبی کی توہین ہو رہی ہو یہ غلط ہے نبی کبھی اپنے ساتھیوں کو نہیں بھولتے حکیم علمہ نے فرمایا اصل بات یہ تھی کہ حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ یہ لوگ میرے اتنے موجزات دیکھ چکے ہیں اتنی اللہ کی طرف سے سب کچھ دیکھ چکے ہیں اب بھی یہ کس پر یقین نہیں کر رہے اللہ پر توقل نہیں کر رہے تو ایسے نالائقوں کی ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے ان پر عذاب آج ہے اور آج یہ واقعی پکڑے ہیں کیونکہ بھائی جو جس اللہ نے اب تک بچایا ہے اور اتنا کچھ کر دیا تو وہ آگے کیوں نہیں بچا سکتا یا تو یہ پوچھتے نا کہ اے موسیٰ اب ہوگا کیا ہمارا یہ نہیں کہہ رہے کہہ رہے انہا لمد رکون پکڑے گئے بس اب نہیں ہونے والا کچھ بھئی آ تو یہ کہنا ہے اے موسیٰ اللہ بچائے گا امید تو ہے لیکن کیسے بچائے گا ترہا تسلیح دے دیں ٹھیک ہے نا یا اللہ بچائے گا کی بھی نہیں بچائے گا ایسا تو نہیں کہ اللہ ہمیں ابھی شہادت دے کے جنت میں پہنچانا چاہتا ہو بلکہ یقین کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہوا پکڑے گئے مر گئے بھائی اب نہیں ہونے کچھ بس کلمہ پڑھ لو سب لوگ اس سے اچھے تو پہلے ہی تھے پٹ رہے تھے نا کم اس کم مردوں نہیں رہے تھے بچے ہی مر رہے تھے نا ہماری گردے نے تو محفوظ نہیں اس لیے حضرت موسیٰ کو ڈر ہوا کہ اتنے نالائق لوگ ہیں تو مجھے اس کا تو پتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے ان نالائقوں کے ساتھ ہے یا نہیں یہ مجھے پتا نہیں ہے تو بلکل موقع کے مطابق بات کی تھی اور ادھر نبی کے ساتھ کون تھے ابو بکر تھے ان کا پتا تھا کہ جو اللہ میری مدد کرے گا تمہاری بھی لازمی کرے گا کیونکہ تم اور میں الگ الگ نہیں ہیں وہ تو جانسار ساتھی تھے نا صحابی وہ تو اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ اِذْ يَقُولُوا لِصَاحِبِهِ اللہ فرماتے ہیں اس وقت کو کیسا عجیب حضرت ابو بکر کی فضیلت ہے اللہ نے صحابہ کو دھمکی دیئے اس آیت میں کہ اگر تم نبی کی مدد نہیں کروگے تم سارے اس کا ساتھ چھوڑو دوگے تو اللہ کو اس کا غم نہیں ہے کیونکہ اللہ نے اس وقت مدد کی ہے کہ جب یہ اور اس کے ساتھی غار میں تھے اور یہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے لا تازن اِنَّ اللَّهَ مَعْنَا غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے تو اللہ نے تمام صحابہ کو ایک طرف اور ابو بکر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرف بیان کی ہے کہ تم سب بھی ساتھ چھوڑ دو تو اللہ نے اس وقت ابو بکر کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی ہے تو اللہ آج بھی ایسے لوگ پیدا کر سکتا ہے اس سے حضرت ابو بکر کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے کتنی بڑی فضیلت اسی لئے حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ میری ساری نیکی ابو بکر لے کے مجھے صرف ایک وہ رات کی نیکی دے دیں جو انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں گزاری تھی تو مجھے یہ سودا منظور ہے تو اب بنی اسرائیل کیا کہہ رہے ہیں اِنَّا لَمُدْرَكُونَ بس گئے موسیٰ موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا اِنَّمَعِي رَبِّ میرے ساتھ میرے رب ہے اللہ فرماتے ہیں فَأُوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى ہم نے موسیٰ کو وحی کی ہم نے موسیٰ کو وحی کی اَنِبْ بِعْصَاقَل وہ کیا ہے اَنْ أَسْرِ بِعِبَادِ لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ وَتْرُكِ الْبَحْرَ رَهُوَنْ اِنَّهُمْ جُنْدُمْ مُغْرَقُونَ بلکہ اس سے پہلے آیت ہے اَنِبْ بِعْصَاقَلْ حَجَر پتھر پہ وہ مارا تھا اس سے دوبارہ چشم پیدا ہوئے کیا ہے قاری صاحب آیت پڑھیں میرے ذہن سے وہ آیت یہ آیت نہیں اَنِبْ بِعْصَاقَلْ بَحْرَ فَنْ فَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ قَتَّوْدِ الْعَظِيمِ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ کو حکم دیا کہ یہ لاتھی کس پہ مارو اللہ فرماتے ہیں فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ قَتَّوْدِ الْعَظِيمِ دونوں طرف سے پانی پھٹا ہے اور پہاڑوں کی طرح پانی دونوں طرف کھڑا ہو گیا ایسے وادی بن گئی درمیان میں ایسے پانی اللہ کی قدرت سے دونوں طرف جو موجوں تغیانی آئی بھی تھی اس میں وہ پانی کیسے کھڑا ہو گیا ایسے رو گیا اور درمیان میں حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کے لئے خوش راستہ بن گیا اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو گزارا ہے فیرون کی طاقت جب انسان پر اللہ معاف فرمائے گناہ کی شہوت چڑھی ہوتی ہے اس کے دماغ پہ تو اس کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا فیرون دیکھ رہا ہے کہ یہ کس کے لئے ہوا ہے ظاہر ہے ایسا دنیا میں ہوتا نہیں ہے کہ لاتھی لگے اور راستہ کھل جائے وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ میرے لئے تھوڑی ہوا ہے یہ یہ تو ان کے رب نے کیا ہے وہی رب جو لاتھی کو سام بناتا ہے آج اس نے ان کے لئے راستہ پیدا کر دیا تو مجھے یہ رسک نہیں لینا چاہیے لیکن طاقت کے نشے میں اس نے یہ رسک لے لیا اس نے کیا کیا رسک لے لیا اور اللہ فرماتے ہیں وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ اور اس لشکر کو بھی ہم نے دریاء کے قریب کر دیا اور وہ لشکر آیا ہے جب موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل پار ہو گئے تو وہ بھی دریاء کے درمیان میں آکے جب پورے دریاء کے درمیان میں آئے نا اے ٹو زیڈ یعنی پہلا اور آخری بندہ جب درمیان میں پہنچا ہے اللہ فرماتے ہیں ہم نے سمندر کو وہ جو تیز موجیں تھی اس کو چلا دیا جب وہ تیز موجیں چلی ہیں تو وہ ڈوبنا شروع ہوئے ہیں اللہ فرماتے ہیں اَظَلَّا فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا حَدَى فِرْعَونَ نے خود بھی گمرا ہوا اور اپنی قوم کو بھی مروا دیا اس لئے میں کہتا ہوں ان سیاست دانوں میں جو دو نمبر ہیں ان کے پیچھے جاؤ گے یہ خود بھی مریں گے اور تمہیں بھی مروائیں گے کیونکہ لیڈر جہاں بھی قرآن میں لیڈر کا تذکر آتا ہے اللہ بتاتے ہیں یہ خود بھی برباد ہوتے ہیں اور اپنے ساتھ اپنی پارٹی کے نوجوانوں کو بھی برباد کرتے ہیں یہ پارٹی والوں کو بھی برباد کرتے ہیں میں نہیں کہہ رہا کہ سیاست میں نہ جاؤ آپ دیکھ کے سو سمجھ کے جایا کرو تو اللہ فرماتے ہیں سب کو مروا دیا اس نے اور جب فیرون ڈوبنے لگا ہے حَتَّى اِذَا عَدْرَكَهُ الْغَرَقْ فرمایا جب اس کے موں میں پانی جانے لگا اور موت اپنی آنکھوں سے دیکھ لی قَالَ آمَنْتُو کہنے لگا میں ایمان لائے اَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُوا إِسْرَائِيلِ کہ کوئی معبود نہیں ہے اس ذات کے سوا جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اپنی غلام قوم کا حوالہ بھی دے رہے یہ بھی کہہ سکتا تھا میں اللہ پر ایمان لائے یہ بھی کہہ سکتا تھا میں خدا پر ایمان لائے یا ان کی زمان میں جو بھی گوڈ کو کہتے ہوں گے لیکن بالکل کلیر کلیر بتا رہے تاکہ فرشتوں کو کوئی کنفیوزن کنفیوزن نہ ہو بات سمجھنے میں اور ضمیر شان بھی لے کر آیا اِنَّهُ اِنَّهُ کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے ضمیر شان اِنَّهُ کا مطلب بات یہ ہے کہ اِنَّهُ قصہ یہ ہے کہ شان یہ ہے کہ بات یہ ہے کہ تو ہمارے استاذ یہ تفسیر پڑھاتے ہوئے اس آیت کا ترجمہ کرتے تھے کہ فیرون کو اتنی اقل آگئی ڈوکتے ہوئے کہہ رہے بھائی بات تو سنو بات تو سنو بات یہ ہے کہ ابھی بتانا چاہ رہا ہوں تم روح قبض کرنے آگئے بات تو سنو اِنَّهُ اصل بات یہ ہے سنو تو صحیح میں کہہ گیا رہا ہوں ہے بھائی تو پوری پوری قصے پوری تمہید بان کے بات تو سنو آمنت آمنتو میں ایمان لیایا کس رب پر اس رب پر جس پر بنی اسرائیل ایمان لائیں میرا ان کا رب میں کوئی فرق نہیں ہے بھائی یہ ایک واقعہ ہے لیکن ہمیں اپنے وارے میں بھی سوچنا چاہیے ہم ایمان والے تو ہیں مگر ہم میں سے ہر شخص نے توبہ نہیں کی ہے ہم ایمان کی نعمت تو اللہ نے ہمیں دے دی لیکن موت کے وقت کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری بھی یہ کیفیت ہو کہ اللہ میں اب توبہ کر رہا ہوں اللہ نے کافر کا بیان کیا ایمان کا کہ اس کو اللہ نے ایمان قبول نہیں کیا اور اللہ نے موت کے وقت مسلمان کی توبہ کا تذکرہ بھی قرآن میں کیا ہے اور اللہ فرماتے ہیں کہ تبت الان وہ یہ کہتا ہے مرتبے کہ اللہ میں اب توبہ کر رہا ہوں اللہ فرماتے ہیں اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی اللہ نے گناہگار مسلمان کا بھی ذکر کیا کہ جب وہ مرتبے توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول نہیں کرتے اور اللہ نے کافر کا بھی ذکر کیا کہ مرتبے کلمہ پڑتا ہے تو اللہ اس کے کلمے کو قبول نہیں کرتے اس لیے فیرون کے حالات سے عبرت حاصل کرنی چاہیے یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ وہ تو کافر تھا وہ تو مانتا ہی نہیں تھا ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں ٹھیک ہے ہم کلمہ پڑھتے ہیں مگر کلمے کے تقاضوں پر عمل نہیں کرتے تو اللہ فرماتے ہم نے کیا کہا آل آنا اب تو توبہ کر رہا ہے وَقَدْ عَصَيْتَ قَبُلُ اس سے پہلے تو اللہ کی نافرمانی کرتا رہا ہے اب نہ صرف یہ کہ تیری توبہ قبول نہیں ہے فَلْيَوْمَ نُنَجِّكَ بِبَدْنِكَ آج ہم تیری باڈی کو اور تیری لاش کو محفوظ کر لیں گے سارے مر گئے فیرون بھی غرق ہو گیا مگر اللہ فرماتے تیری لاش کو میں کیا کر دوں گا محفوظ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا تاکہ تیرے بعد آنے والے قیامت تک آنے والے لوگ تیری لاش کو دیکھ کے عبرت حاصل کرتا رہے کہ یہ کیسے مرا تھا اس کے ساتھ ہوا کیا تھا یہ واقعہ جب قرآن میں ذکر ہو رہا تھا تو کہا جاتا ہے کہ اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو علم نہیں تھا کہ واقعی فیرون کی لاش محفوظ ہے کسی کو نہیں پتا تھا اور اللہ نے کیا کہا کہ میں تیری لاش کو محفوظ کروں یہ بہت بعد میں جا کے مصر میں دریافت ہوئی ہے فیرون کی لاش بہت بعد میں جا کے پتا چلے کہ فیرون کی لاش محفوظ ہے تو یہ بھی قرآن مجید کا ایک موجزہ ہے کہ اس نے ایسی چیز کی خبر دی جس سے صحابہ واقف نہیں تھے وہ تو جانتے نہیں تھے کہ مصر کہاں ہے اور مصر کا تو جانتے تھے کہاں ہیں لیکن کیا ہے اس میں کس کس کی لاش محفوظ ہے یہ تھوڑی پتا ہے تو بہت بعد میں پتا چلا اس میں تو بڑی سائنسدانوں کی تحقیق ہوئی ہے اس کے بعد جا کے پریس کیا ہے کہ یہ وہی فیرون ہے تو اللہ فرماتے ہیں اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل کو اس زلت والے عذاب سے محفوظ کر دیا کم ترکو من جنات وعیون اتنے خوشنما خوبصورت باغات چھوڑ دیئے فیرون نے اور اتنا سونا اتنی پروپورٹی سب کچھ اللہ فرماتے ہیں ان سب کا وارث ہم نے کس کو بنا دیا بنی اسرائیل وہ سب تمہارا ہے سب کس کا ہے تمہارا ایسے خوش ہوئے بنی اسرائیل کہ بچے بھی قتل ہونا بند عورتوں کی عزتیں بھی محفوظ وہ جو غلام بنے ہوئے تھے وہ بھی ختم اب بڑے خوش و خرم ہوئے اور پھر کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام سے اے موسیٰ اب ہمیں وطن ملا ہے ہمیں ملک ملا ہے ہمیں سکون کی زندگی ملی ہے اب آپ کیا کریں کوئی قانون ہونا چاہیے جسے ہم اس ملک میں نافذ کریں بھئی قانون کے بغیر تو دنیا میں کوئی ملک نہیں چلتا نا سوائے پاکستان کے ٹھیک ٹھیک وہ کیا کہنے لگے اب کوئی law ہونا چاہیے کوئی قانون کتنی بڑی خوشخبری تھی ان کے لیے کہ اللہ نے حضرت موسیٰ کو بلایا کوہیتور پہ تمام انبیاء پہ جو کتابیں ملی ہیں نا وہ کیسے ملی ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے آیتیں نازل ہوئی ہیں تھوڑی تھوڑی کر کے آیتیں نازل ہوئیں ان کو جمع کر بیس سال میں تیس سال میں دس سال میں ہمارا قرآن تیس سال میں اللہ نے بنی اسرائیل کو ایک نعمت یہ دی کہ بھئی تم تو پہلے اتنے لٹے پٹے اب جو ہے نا ظلم سہتے سہتے نسلیں تمہاری گزر گئیں اب میں تمہیں لکھیوی کتاب پوری کتاب ایک ہی وقت میں نازل کر کے دے دوں گا کتنا بڑا احسان تھا پوری تختیاں تمہیں ملیں گی اللہ کا قانون اس میں لکھا ہوا ہوگا اور اس کتاب کو پڑھو اور اس پر عمل کرو اور اپنے ملک میں اس کو نافذ کرو تو پھر اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا کوہِ تو روپے ہیں کہ آؤ مجھ سے ہم کلام ہو اور میں تمہیں کتاب دوں گا حضرت موسیٰ علیہ السلام کتاب لینے گئے پیچھے ایک عامل تھا سامری حقیقت بتا رہا ہوں دیکھ لیں قرآن میں جادوگر تھا تو یہ جادوگر شعبت بازی ہے کچھ نہ کچھ دکھاتے رہتے ہیں تو ایک بنی اسرائیل میں تھا اس کا نام کیا تھا سامری اس نے کیا کیا کہ بنی اسرائیل کی مدد کے لیے جبریل علیہ السلام آسمان سے اترے تھے تو حضرت جبریل بھی گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے تھے بنی اسرائیل کے ساتھ ساتھ جا رہے تھے تو اس نے دیکھا کہ جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے پاؤں جہاں جہاں لگے ہیں اس مٹی میں کوئی خاص بات ہے برکت ہے اس مٹی میں ایک اللہ کے مقرر فرشتے تھے اور اوپر سے فیرونیوں کا زیور بہت مال غنیمت میں ملا ان کو دریا میں جو ڈوبے ہیں ان کے مرد بھی ان کی عورتیں بھی وہ زیور اتنا ہوں تو شاہی خاندان کے لوگ تھے ظاہر ہے کتنا زیور ہوگا تو کچھ ایسا اس نے ٹوپی ڈراما کیا بنایا اس نے گائے بچڑا بنایا اب گائے کا تقدس ان لوگوں میں تھا کیونکہ نجات تو مل گئی ان کو لیکن ظاہر ہے پرانے جس قوم جیسے ہم لوگ ہندوستان سے پاکستان الگ ہو گیا ہمارا کلچر ہندووں سے مختلف ہو گیا ہمارا ایک نیا قانون آ گیا پاکستان کا ایک نیا آئین آ گیا سب کچھ چینج ہو گیا ہندووں کی عبادی وہاں چلی گئی ہم یہاں آ گئے مگر جراسیم ختم نہیں ہوئے وہی بارات وہی جہیز حالانکہ ہمارا مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا پہلے تو چلو ہندووں کے ساتھ رہتے تھے تو ان سے ایڈاپ کر لیا اب تو رہ بھی نہیں رہنا دادا پر دادا ہمارے کہیں رہتے ہوں گے میرے اببا بھی نہیں رہتے تھے وہ بھی ادھر ہی کے تھے عجرت کر کے آ گئے تھے لیکن اور ہم تو رہے نہیں ہیں ہم تو پیدا ہی ہی ہوئے لیکن جراسیم وہی ہیں تو بنی سلائی میں بھی سب کچھ ہو گیا مگر جراسیم ختم نہیں ہوئے تو جب بچڑا انہوں نے دیکھا سامری نے کہا کہ جب تک موسیٰ آتے نہیں ہیں فیلحال اس کی عبادت کرو وہ تو تورات لے کر آئیں گے اس میں عبادت کا پورا پورا طریقہ لکھا ہوگا بھئی اللہ کی عبادت کیسے ہوتی ہے کتنے روزے رکھنے ہیں کتنی نمازیں اب پڑھتے تو آ رہے تھے نمازیں لیکن یہ پورا پروپر طریقہ ہوگا حج ہوگا نہیں ہوگا کہاں ہوگا یہ تو سارا بعد میں فیلحال کیا کرو اس کی عبادت کرو اور ظاہر ہے جس کی عبادت کرتے ہیں اس میں کوئی کچھ نظر آنے چاہیے نا تو اس نے کوئی ایسا ٹیکنیکل کام کیا ہے اس کے اندر جادو کے زور سے کہ وہ باقاعدہ بولتا تھا اب بھنی سرائل کہلنے کے سونے کا بنا ہوا بچڑا ہے اور باقاعدہ بچڑوں کی طرح بھے ایسے بول بھی رہے ایک دفعہ کیا ہوا قربانی کا بکرا ہم نے زبا کیا بچے تھے ہم اس وقت تو وہ گردن پوری کٹ گئی نا اناڑی تھے تو وہ گردن لے کے نا ہمارے ایک دوست جا رہے تھے پھیکنے کے لئے پورا سر اس کا یعنی سر جو ہے نا پھیکنے کے لئے جا رہے تھے تو کسی شرارتی نے قریب جا کے آواز ماری اب جب بے ماری تو ہم یہ سمجھے کہ اس کے اندر سے آواز آئی ہے وہ سارے ڈر گئے بھائی بچے بھاگ گئے وہ ڈر گئے کہ اس کے اندر سے کہاں سے آواز یہ تو کٹا ہوئے تو اس نے پتہ نہیں کیا ٹیکنیکل کام کیا سامری نے کہ وہ بچڑے کے اندر سے باقاعدہ خوار آواز آنے لگی بنی اسرائیل نے کہا کچھ تو ہے جیسے یہ جب آملوں کے پاس جاتے ہیں نا دو چار شعبدے دیکھے ایک بھائی اس نے میری جیب میں بتا دیا کہ موبائل رکھا ہوئے یہ والا موبائل ہے میری گھڑی کا نام بتا دیا حالے کے دیکھا نہیں ہے تو اس سے کیا ہو جاتا ہے ایمان لے آتے ہیں بھائی کچھ کر دیا ہوگا کوئی ٹوٹکا ہوگا اس کے پاس کوئی چکر ہے کوئی بندہ بٹھایا وہا ہوگا پہلے سے کہ دیکھو اس کو کیا کیا اس کی جیب میں تو ایسا تھوڑی عالم الغیب تھوڑی کوئی ہو سکتا ہے تو اس نے بھی کوئی ایسا ٹیکنیکل کام کیا نتیجہ کیا نکلا بنی اسرائیل وہاں اعتقاف کر کے جیسے آپ لوگ مسجد میں اعتقاف ہیں بیٹھے ہیں سارے ایسے یوں کر کے مسندوں کی طرح بچڑے کے آگے یوں کر کے بیٹھ گئے یوں کر کے مونی چکے اب حارون علیہ السلام کو بڑا غصہ آیا کیونکہ حضرت موسیٰ حضرت حارون کو پیچھے چھوڑ کر گئے تھے کہ اس قوم کو کخ خیال کرنا اس کو غلط حرکتوں میں نہ جانے دینا کیونکہ جانتے تھے بڑے نالائق لوگ ہیں حارون علیہ السلام نے ان کو سمجھایا تو قوم میں پھوٹ پڑنا شروع ہو گئی حارون علیہ السلام نے یہ کہا کے چھوڑ دیا کہ یہ لڑے نہیں فی الحال ان میں اتحاد رہے جو میرا فرض تھا ادا ہو گیا اب جب موسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو خود ہی ان سے نمٹیں گے ادھر موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر واپس پہنچے ہیں بلکہ وہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو کہا حضرت موسیٰ کو جو اللہ نے ٹائم دیا تھا نا آنے کا اس سے پہلے ہی پہنچ گئے ہیں ٹھیک ہے نا اللہ نے حضرت موسیٰ کو ٹائم دیا تھا کہ اس دن آنا اتنے وقت پہ آنا اور حضرت موسیٰ پہلے ہی پہنچ گئے اللہ نے کہا حضرت موسیٰ سے کہ آپ کو تو میں نے یہ وقت نہیں دیا تھا انہوں نے فرمایا آجل تو الہی کا ربی لطرز اللہ تجھے خوش کرنے کے لیے پہلے ہی آگئے یعنی محبت تھی کہ جو ٹائم دیا تھا اس سے اس سے پتا چلتا ہے جس سے محبت ہو تو اس سے ملاقات کے لیے جانا ہو تو جتنے گھنٹے پہلے پہنچے گا اس کی علامت ہے اتنی محبت زیادہ اور جتنا لیٹ پہنچ رہا ہے اس قرآن کے اس واقعے سے پتا چلتا ہے جتنا لیٹ پہنچ رہا ہے اس کا مطلب تعلق اتنا ہی کمزور ہے آپ دیکھ لیں اگر کسی سے سیٹنگ ویٹنگ اللہ نہ کرے چل رہی ہو احتیاطاً ایک گھنٹہ پہلے جا کے بیڑے جاتے ہیں پارک میں یا ٹریفک جہم بھی ہو سکتا ہے کوئی مسئلہ بھی ہو سکتا ہے اور نماز میں بلکل آخری وقت میں جب اللہ کا دربار لگتا ہے تو بلکل آخری ٹائم اتنا سستی سے آتے ہیں نبی نے فرمایا کہ جو صفحے اول میں نماز پڑھتے ہیں قیامت کے دن اللہ کے قریب بھی وہی لوگ ہوں گے اللہ کہیں گے دنیا میں میرے قریب تھے تو آخرت میں بھی میرے قریب اور جو پیچھے ہوتے ہیں قیامت کے دن بھی وہ کہاں ہوں گے پیچھے ہوں گے اور جو آتے ہی نہیں وہ ہوں گے ہی نہیں دربار میں ہی نہیں ہوں گے یہی ہے یہی دنیا آخرت جو ہے نا وہ اسی کی اکاسی ہے جو یہاں ہو رہے ہیں وہی اللہ دکھا دیں گے آخرت میں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وقت سے پہلے پہنچ گئے اللہ نے فرمایا کہ آپ تو وقت سے پہلے آگئے مجھے خوش کرنے کے لیے محبت میں آگئے لیکن آپ کے پیچھے آپ کی قوم بگڑے گئی ہے اواللہم السامری سامری نے ان کو گمراہ کر دیا ہے حضرت موسیٰ غضبناک ہو کے پہنچے کہ ابھی اللہ نے اتنا کرم کیا تمہارے اوپر تمہیں ظلم سے نجات دی اور اتنا کچھ اللہ نے انعامات کی احسانات کی اور تم یہ کرنا شروع کر دیا تم نے واپس گئے ہیں اور اپنے بھائی کی دھاڑی جا کے پکڑی ہے سب سے پہلے اپنے بھائی کی دھاڑی پکڑی کہ جب یہ تم نے اس قوم کو دیکھا کہ بچھڑی کی عبادت کر رہی ہے تم نے اس قوم کو روکا کیوں نہیں انہوں نے فرمایا یابنا امہ لا تأخذ بلحیتی ولا مراسی اے میری ماں کے بیٹے میری دھاڑی اور میرے سر کے بالوں کو نہ پکڑو جلال تھا نا حضرت موسیٰ میں ادھر سے سر کے بال پکڑے ہوئے تھے بھائی کے اور ادھر سے دھاڑی پورا گرف میں لیا ہوا تھا یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیسے عبادت کر رہے ہیں انہوں نے فرمایا کہ میں نے کوشش کی مگر ان میں پھوٹ ڈلنے لگی تھی لڑائیاں شروع ہو رہی تھی تو اس لئے میں رک گیا تو ان کو تو پھر حضرت موسیٰ نے ان کے مغفرت کے لئے بھی دعا مانگی اپنے لئے بھی پھر بنی اسرائیل کو کہا تو وہ بھی توبہ تائب کرنے لگے تو پھر اللہ نے حضرت موسیٰ کو کہا جنہوں نے بچڑے کی عبادت کی ہے ان کی سزا یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو قتل کے لئے پیش کر دیں سزا کیا ہے گو لو بھائی گردن جو اپنے آپ کو خود سے پیش کر دے گا گردن اڑوا دے گا اس کا یہ جرم معاف جنت میں جائے گا ورنہ معافی نہیں ہے تھے تو مسلمان بلاخر جنہوں نے ہاں چاہاں قتل کریں گے کون جنہوں نے عبادت نہیں کی کچھ ایسے بھی تھے اچھے جنہوں نے نہیں کی جنہوں نے نہیں کی وہ قتل کریں گے ان کو جنہوں نے عبادت کی تو وہ بہرحال اپنے آپ کو انہوں نے پیش کر دیا قتل کے لئے ان کو پتا تھا اللہ کا عذاب آئے گا جو اللہ فیرون کو غرق کر سکتے ہیں وہ ہمیں ویسے نہیں مارتا تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنے آپ کو قتل کے لئے پیش کر دیا اللہ نے ان پر رحم کھایا اور ان کے گناہ کو بغیر قتل کے ہی معاف کر دی لیکن سامری کی معافی نہیں ہوئی حضرت موسیٰ نے سامری کو کہا کہ تُو نے یہ کیوں کیا اس نے کہا میں نے دیکھا کہ ایسا کچھ ہو رہا ہے تو مجھے کچھ سوجی شرارت ایسے کر دیا میں نے حضرت موسیٰ نے بدعا دی فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاتِ أَن تَقُولَ اللَّا مِسَاس اب تُو ساری زندگی لوگوں کو یہ کہتا پھرے گا کہ مجھے کوئی ہاتھ نہ لگائے کوڑ کی گندی بیماری ہو گئی اس کو ایسی بیماری ہاتھ لگاتے ہی پھیلتی ہے نا وہ بیماری تو کوڑ کی بیماری ایسی ہے کہ بہت تیجی سے پھیلتی ہے اس کو عربی میں جزام کہتے ہیں حدیث میں آتا ہے فِرَّ مِنَ الْمَجْزُومِ فِرَارَكَ مِنَ الْأَسَدِ جزام کے مریض سے ایسے دور بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو وہ فوراں لگتا ہے جزام کا جو مرض ہے ایسے اس کے جراسی منتقل ہوتے ہیں باقی کسی بیماری کے بارے میں نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ بھاگو بلکہ اللہ پہ اعتماد کرنے کا حکم دیا کہ مریض سے زیادہ دور نہ بھاگو کوئی بات نہیں اس کی خدمت کرو لیکن جزام کے بارے میں فرمایا تو اس کو ایسی بیماری ہو گئی کہ بس وہ لوگوں سے کہتا پھرتا تھا کوئی میرے قریب نہ آئے فرما وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدَ لَن تُخْلَفَ یہ تو دنیا کا عذاب ہے اور موت کے بعد کا عذاب تیرا لیے اس سے زیادہ ہے جس کا میں تُس سے وعدہ کر رہا ہوں اس کو بددعا دے دی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور یہ بھی کہا اب یہ بات سمجھو وَنظُرْ إِلَىٰ إِلَٰہِكَ الَّذِي غَلْطَ عَلَيْهِ عَاقِفَ یہ جو تیرا معبود ہے نا جس کے گر تُسر لٹکا کے بیٹھا ہوا تھا اور تم سب اس کی عبادت کر رہے تھے لَنُحَرِّقَنَّهُ اس کا اب انجام دیکھو میں کرتا کیا ہوں اس کا انجام دیکھو میں اس کے ساتھ یہ ٹیکڈنگل پوائنٹ ہے اس کو نوٹ کر لو اس کا انجام دیکھو میں اس کے ساتھ کرتا کیا ہوں لَنُحَرِّقَنَّهُ آگ میں ڈالوں گا اس کو ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْبَ اور راکھ بنا کے دریا کی موجوں کے حوالے کر دوں گا اس سے زیادہ زلیل کوئی کسی کو کر سکتا ہے یہ اس کے ساتھ ہونے والے کیا مطلب جب آپ کے دل میں کوئی ناجائز عقیدت پیدا ہو گئی ہے ناجائز عقیدت کا مطلب یہ ہے کہ خامخہ میں آپ اس سے ڈر رہے ہیں جبکہ اس کے پاس ہے کچھ بھی نہیں تو بالکل اپوزٹ میں ایسا کام کریں جس سے آپ کے دل سے اس کا تقدس نکل جائے اسی لئے میں کہتا ہوں کہ عاملوں کی عظمت دل سے نکالنے کے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ آپ ان کے پاس جانا چھوڑ دیں یہ ضروری ہے کہ آپ ان کے پاس جائیں آپ ان سے بولیں کہ تمہارے اندر جو دم ہے نا کرنے کا تعویز گنڈے فلیتے پلیتے دو جہاں رکھنے رکھاؤ میں رکھ کے دکھاؤں گا انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا نیاری بات میں رکھا لیں کونفیڈنس پیدا کریں ورنہ موسیٰ علیہ السلام بنیس رائیل کیا تھا بنیس رائیل کیتے دیکھو موسیٰ علیہ السلام نے کچھرے میں تو پھیک دیا اس کو اس لیے پھیکا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی سوچ رہے ہیں کہ بھئی زیادہ نہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے بھی کوئی دیوتا ہوں ہے بھئی اس کے بھی کوئی شیعتین سے لنک بچڑا ہے نا آخر وہ بھی بھائیں بھائیں کر رہے ہیں تو تھوڑا سا جو ہے نا زبا کر کے پھیک دیں ٹھیک ہے یا یہ کہ عزت احترام کے ساتھ کسی اجائب گھر میں رکھ لیں ان کے دل سے تقدس نکالنے کے لیے کیا حضرت موسیٰ نے کیا جلا کے راک بنا کے اب معبود کو جلایا جا رہا ہو تو چیخے گا نا وہ تو بتا دیے کہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تو اس لیے یہ تعویز گھنڈے کا جو حساب کتاب ہے اس کی عظمت دل سے نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان تعویزوں کو بالکل بھی لیفٹ نہ کرائے گا چیلنج کیا کریں بولے جس عامل میں دم ہے جادو ٹونے کا وہ میرے گھر آ کے کرے ایک صاحب نے مجھے کہا کہ ایک عامل نے مجھے دھمکی دیئے ایک نوجوان نے مجھے کہا ایک عامل نے مجھے دھمکی دیئے کہ چوبیس بھنٹے کے اندر اندر تیرے ساتھ یہ ہو جائے گا میں نے کہا پھر یہ کہہ رہے یار مجھے آپ کے بیانات سنتا ہوں مجھے پتا ہے کہ کچھ نہیں ہوگا لیکن یار تھوڑا سا نا بس دعا کریں کیا کریں حضرت دعا کی درخواست ہے میں نے کہا تمہارے ساتھ ہوگا کہہ رہے کہ یہ دعا بھی منع ہیں میں نے کہا دعا منع نہیں ہے لیکن ویسے دعا تو کسی بھی ابھی جو کہہ رہے ہو اس کا مطلب تمہارے دل میں اس کا کچھ تقدس ہے اور دوسرا مجھے فون کر کے بتا کیوں رہے ہو اس لئے بتا رہے ہو کہ شاید کوئی مشورہ دیں کوئی احتیاطی تدبیر اگر تم اس کو بلکل لفٹ ہی نہیں کراتے تو نہ مجھے فون کرتے نہ دعا کی درخواست کرتے کہتے ہیں ابھی تُو نے بول دیا تیرے بولنے سے کیا ہوتا ہے پھر میں نے اسے کہا میں نے کہا اس عامل کو فون کر کے کہیں اسے کہیں کہ چوبیس گھنٹے کے اندر تم نے جو کرنا ہے نا تو کیا کرنا ہے اگر وہ کہے کہ میں نے تمہیں بیمار کرنا ہے تو اسے کہیں بیمار نہیں کرو ڈائریک مار دو یار کیا کرو مار دو یہ بیماری ہماری ہے بچکانہ حرکتیں کرنا ہے تو کئی ڈنگ سے کہا بیوی کو بیوا کرو بچوں کو یتیم کرو میں نے کہا ایسے اس سے بات کریں اس نے کہا لے چوبیس گھنٹے کے بارہ گھنٹے میں کرو نا اور اگر آپ کا انہی پروسس میں ٹائم لگے گا تو میں چوبیس کے بجے تمہیں اٹھالیس گھنٹے کا ٹائم دے دیتا ہوں بھئی ہو سکتا ہے تم سے چوبیس میں نہ ہو سکے تو تم کو اصل میں وہ ایکچولی ٹائم نہیں ملا تھا تو وہ جنات کہہ رہے تھے کہ بھی ہمیں کسی اور کو مارنا ہے جا کے تو ابھی ہمارے پاس چونکہ ٹائم نہیں ہے تو اس لیے وہ بہانے تو سو ہوں گے نا جب آپ کو کچھ نہیں ہوگا چوبیس گھنٹے بعد وہ بولے گا یار یہ ہو گیا تھا وہ ہو گیا تھا تو اس کو بولو چوبیس بہتر تو یہ ہے کہ بارہ میں مار دو بارہ اور وہ نہیں کرو بیماری وہ مار نہیں کرو ڈائرک مارو اور اگر نہیں کر سکتے چوبیس گھنٹے میں کوئی پرابلم ہے تو اڑتالیس گھنٹے کا ٹائم دے رہا ہوں میں آپ اور یہ بولو کہ میرے بال کو بھی کچھ ہو گیا نا تو میں تیری عظمت کو سلام کروں گا ایک بال بھی میرا ٹوٹ کے گر گیا اور یہ بتا دوں کہ اگر تُو نے مجھے دوبارہ دھمکی دی تو میں چوبیس نہیں میں دو گھنٹے کے اندر اندر تیرے ساتھ وہ کچھ کروں گا کہ تیری نسلیں یاد رکھیں گی اس نے پھر ایسے ہی کیا اس نے کہا تو دھمکیاں دے رہا ہے نا میں تُجھ سے بڑا فنٹر ہوں تو وہ پھر بارہ چوبیس گھنٹے کے بعد اس بند لڑکا فون ہے کہہ رہے کچھ بھی نہیں ہوا الحمدللہ مجھے میں نے کہا کچھ اس لیے نہیں ہوا کہ آپ نے اس کو کیا کر دی ریورس میں دھمکی دیتی ورنہ یہ کیا ہوتا ہے کہ قوتیں انفعالی ہوتی ایک چیز کہ آپ کسی کا اثر قبول کر رہے ہیں اس میں بعض دفعہ کچھ نہیں بھی ہو رہا ہوتا تو آپ خود بخود ہی گھل رہے ہوتے ہیں اندر خود بخود ہی اندر اندر سے ہو رہے ہوتے ہیں کچھ ہو رہے کچھ ہو رہے تو اس لیے یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب صحابہ پہ شراب کو حرام قرار دیا تو فرمایا شراب کے برطن بھی توڑ دو تاکہ شراب کی محبت بلکل دل سے نکل جائے تو پتہ یہ چلا کہ جب کسی چیز کی گناہ کی نفرت دل میں ڈالنی ہیں تو اس کے جتنی چیزیں اس طرف آپ کو لے کے جانے والی ہیں ان تمام چیزوں سے کنارہ کشی اختیار کر لیں بلکل اپوزٹ چلنا شروع ہو جائیں اس کے پھر اس کی محبت ختم ہوگی ورنہ محبت ختم نہیں ہوتی تو حضرت موسیٰ نے اس کو جلا کے راک کیا اور اس کو دریا کی موجوں کے حوالے کیا فرمایا وَنظُرْ إِلَهَا إِلَهِكَ اللَّذِي یہ ہے تیرا معبود پھر فرمایا اِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ اللَّذِي لَا إِلَهَا إِلَهُ کہ تم لوگوں کا الہ صرف وہ ایک خدا ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے کیسے اپنی قوم کی تربیت کی سمجھایا سمجھایا ایک خدا ایک خدا ایک خدا پھر جا کے بنی اسرائیل نے یہ غلطی دوبارہ نہیں کی پھر وہ کسی بچڑے کی عبادت نہیں کرنے اور بہت بنی اسرائیل کے واقعات ہیں پھر کہ ان کے ساتھ کیا ہوا مختصر انشاءاللہ کل یہ پرسو بیان کروں گا کوشش کروں گا کہ انتیس رمضان سے پہلے پہلے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ موسیٰ علیہ السلام کا تو انتقال ہو گیا تھا پھر اللہ نے حکم دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں جہاد کرو بنی اسرائیل نے جہاد نہیں کیا جب نہیں کیا تو اللہ نے پھر ان کو سزا دی کہ اسی میدان میں گھومتے رہو پھر چالیس سال وہ کہتے تھے کہ جب اللہ نے خودی فیرون کو غرق کر دیا اور سارے کام اللہ خودی کر رہا ہے تو یہ جو قوم عمالقہ ہے جب اللہ نے بنی اسرائیل کو نجات دے دی نا اور ریاست مل گئی اللہ کی کتاب مل گئی اور قانون مل گیا تو اب بھئی اب تو آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے ہو اب اللہ نے ان کو حکم دیا کہ اب کیا کرو جو تمہارے باپ دادا کا وطن تھا جہاں سے یعقوب علیہ السلام آئے تھے فلسطین سے تم تو اصل میں فلسطین کے ہوں مصر کے نہیں ہوں اور وہاں بیت المقدس ہے اللہ کا گھر ہے تو وہاں پہ قوم عمالقہ کا قبضہ ہو گیا ہے وہ کافر قوم ہے اب تم جہاد کر کے اس قوم پہ قبضہ کرو اللہ تمہیں زمین کی خلافت دے گا اور بیت المقدس کا والی اور وارث بنائے گا جہاں تمہارے باپ دادا رہا کرتے تھے وہاں تمہیں حکومت ملے گی تمہاری خلافت خائم ہوگی پوری دنیا میں پھر تم جہاد کرو گے ٹھیک ہے نا جو اللہ کی ذمہ داری تھی وہ اللہ نے پوری کر دی اب کیا کرنا ہے اب تم نے کھڑا ہونا ہے اپنے پانوں پاؤں پر اور پھر گھوڑے دوڑانے ہیں پوری دنیا میں چلوارے لے کے جانا ہے پوری دنیا میں اللہ کے قانون کو نافذ کرنا ہے تو یہاں سے بسم اللہ بھی یہاں سے ہوگی قوم عمالقہ سے تو اگر اجازت دیں دو میرٹ میں یہ سنا دیتا ہوں پتہ نہیں یہ واقعہ ملے نہ ملے دوبارہ تو اب کیا ہوا ہے کہ وہ کیا کہنے لگے انہوں نے اپنے مخبر بھیجے کہ جا کے دیکھ کے آؤ یہ قوم ہے کیسی اگر چائنیز کی طرح اتتے تیسے ہیں نا اتتے چھوٹے چھوٹے سے ہیں دیکھ لیں گے جب وہ دیکھ کے آؤ تو بڑے تگڑے تگڑے لمبے لمبے تھے تو وہ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے ایکچویلی بات یہ کہ ہم اس سے لڑنی سکتے ہیں انہ فیہا قومن جبارین یہ بڑے طاقتور لوگ ہیں وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا ہم وہاں نہیں جا سکتے بنی اسرائیل چاہ رہے تھے کہ اللہ نے پہلے جیسے فیرون کو تباہ کر دیا نا یہ کام بھی اللہ خود ہی کر دے جبکہ اللہ کی عادت کیا ہے جو بھئی تم نہیں کر سکتے وہ میں کروں گا اور جو تم کر سکتے ہو وہ یہ ہر چیز میں اصول چلتا ہے ہم وہ کریں گے جو ہمارے بس میں ہیں پھر اللہ اپنی مدد کرے گا اگر ہم وہ ہی نہیں کر رہے جو ہمارے بس میں ہیں پھر تھوڑی اللہ کی مدد آئے گی تو اللہ نے کہا کہ جاؤ تو وہ آگے کہنے لگے یا موسیٰ اِنَّا فیہا قومن جبارین بہت طاقتور لوگ ہیں تو اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں ان میں بنی اسرائیل میں دو لوگ تھے جن پر اللہ کہتے ہیں ہم نے انعام کیا تھا وہ کہنے لگے بھائی جب اللہ کہہ رہا ہے جا کے لڑو پیغمبر کی قیادت میں تو اللہ ضرور فتح دے گا یہاں تک جو اللہ ہمیں لے کر آیا ہے رسوہ کرنے کے لئے تھوڑی لائے آئے اللہ ضرور جیسے فیرون کے خلاف نصدت کی ضرور کرے گا تو پھر بھی نیم باز آئے نالائق کہنے لگے یا موسیٰ اِذْحَبْ انتا وَرَبُكَ اے موسیٰ تُو جا اور تیرا رب جا قلیم اللہ کو دیکھ رہے ہیں اتنے بڑے پیغمبر کیسے مدد ہوئی ہے تمہیں ظلم سے نجات دی ہے سب کچھ ہوا تو کیا کہہ رہے ہیں اے موسیٰ آپ جاؤ اور آپ کا رب جائے اِنَّا هَا هُنَا قَاعِدُونَ ہم یہیں بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں جب فتح ہو جائے تو ہمیں بتا دیں حضرت موسیٰ کو بڑا غصہ آیا اللہ نے بھی دیکھو وہ حضرت موسیٰ کو کتنی آزمائشوں میں ڈالائے یہ تو ابھی چند بہت سارے قصے ونیسرائیل کی نالائقیوں کے رہ گئے ہیں کیسے کیسے وہ گائے زبا کرنے کا حضرت موسیٰ حکم دے رہے ہیں وہ کہنے گائے نہیں ہے کیسی گائے ہونے چاہیے یہ ہونے چاہیے اتنا تنگ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا تو آپ نے فرمایا اللہ موسیٰ پہ رحم کرے موسیٰ کی قوم نے موسیٰ کو اس سے بھی زیادہ تنگ کیا تھا مالِ غنیمت جب فتح مکہ ہوا نا تو مالِ غنیمت کی تقسیم میں کسی نے اعتراض کیا ہوئے نینے مسلمان ہوئے تھے نوجوان تھے بالکل تو انہوں نے کسی نے اعتراض کر لیا بعض نے کہا کہ وہ منافق تھے واللہ علم کسی نے اعتراض کیا کہ اس دفعہ تقسیم صحیح نہیں ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا آپ نے فرمایا نبی بھی اگر صحیح تقسیم نہیں کرے گا پھر کون کر سکتا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غصے کے کڑوے گھونٹ کو نگلا اور فرمایا اللہ موسیٰ پہ رحم کرے موسیٰ کو اس سے زیادہ ستایا گیا تھا ان کی قوم نے تو پھر انسار صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ یعنی ان کی طرف سے عذر کیا کہ اس نوجوان کو سمجھایا کہ بعد میں کہتے ہیں کہ وہ بہت بڑے فتنے کا وہ اس کی اولاد میں خوارش پیدا ہوئے واللہ عالم تو حضرت موسیٰ علیہ وسلم نے کیا کہا جاؤ گائے کو زبا کرو تو کہنے گائے نہیں زبا ہو سکتی یہ کیسے ہو سکتا ہے یوں کہا ہو سکتا ہے ہر ہر چیز میں کیونکہ وہ غلام رہ رہے کے وہ منٹل اپروچ کیا ہو گئی تھی بوتل کا جن سنا ہے آپ نے بوتل کا جن کبھی سناوں گا قصہ اب جب ان کو حکم دیا تو وہ نہیں جا رہے اللہ نے پھر موسیٰ علیہ وسلم نے اور بھی بہت ساری نالائقیاں کر چکے تھے وہ اللہ سے ہم کلام ہونے جا رہے ہیں تورات لینے جا رہے ہیں تو قوم کہہ رہی ہے کہ ہمیں بھی لے کے جائیں ہم گواہ بننا چاہتے ہیں کہ اللہ ہی دے رہا ہے ایسا تو نہیں کہیں اور سے اٹھا کے لے ہیں حضرت موسیٰ کو غصہ آتا اب یہ جتنے موجزے دیکھے ہیں اس کے بعد بھی یقین نہیں آرہا پھر ستر آدمیوں کو گواہ بنا کے بھیجا گیا کہ قوم کے بڑے بڑے سردار چلیں گے ستر وہ گئے ہیں وہ وہاں جا کے کیا کہہ رہے ہیں یہ کوہی تور پہ تورات تو ہم نے دیکھ لی اور اللہ کا ہم نے کلام بھی سن لیا کہ آپ سے ہم کلام ہو رہا ہے لیکن ہم دیکھنا چاہتے ہیں نظر بھی آئے اللہ ہمیں اللہ تو حضرت موسیٰ نے نہیں دیکھا حضرت موسیٰ نے کہا اللہ تمہیں اپنے زیارت کروائے گا نالائق ہوں اللہ کو اتنا غضب آیا کہ اللہ نے ان ستر کے ستر کو وہیں موت دے دی مر گئے سارے اتنا غضب آیا کہ یہاں آکے کیا کہہ رہے ہیں اللہ کو دیکھیں گے ہم اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ جو گواہ تھے وہ تو مر گئے میں اپنی قوم کو کیا بتاؤں گا جا کے میں جب جاؤں گا تو جیسے یہ نالائق تھے قوم بھی ویسی ہی ہے نا قوم بھی کیا ہے ویسی ہی تو ہے وہ تو قوم کہے گی کہ جن کو ہم نے گواہ بنا کے بھیجا سا جو اپنی آنکھوں سے دیکھیں تورات مل رہی ہے آپ کو تو وہ گواہ تو سارے موسیٰ وہ تو کیا کریں گے وہ تو مجھے بھی وہ کرنا شروع کر دیں گے پھر اللہ نے ان ستر کو دوبارہ زندہ کیا ہے جتنے لاد بنی اسرائیل کے اٹھائے گئے ہیں یہودیوں کے اتنے لاد دنیا میں کسی قوم کے نہیں اٹھائے گئے تب ہی جب اس قوم کی نالائقی حصے بڑی ہے اللہ نے کہا کہ اس کے بعد میں نے یہودیوں سے بنی اسرائیل سے دنیا کی قیادت چھین لی اور یہ قیادت اللہ نے کس کو دے دی اب یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے قیادت اللہ نے چھین لی اور کس کو دے دی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد فرمایا اب نبی کس میں آئے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور بنی اسرائیل کے صرف اتنا نہیں آگے بھی بہت کچھ ہوئے بہت سارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے ہیں ان کو ستانہ شروع کر دیا سلمان علیہ السلام دعود علیہ السلام زکریہ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام اور علیاس علیہ السلام اتنا ستاتے ستاتے حضرت عیسیٰ آخری پیغمبر آئے ہیں اللہ نے کہا اب بنی اسرائیل میں کوئی پیغمبر نہیں آئے گا اور اللہ نے فرمایا زوریبت علیہم الزلہ ان پر اللہ نے زلت کو دے مارا والمسکنا اور وباؤ بغضب من اللہ قیامت تک اللہ فرماتے ہیں اللہ کے غضب کے مستحق ہو گئے تب ہی دنیا میں یہودی لفظ کیا بن گیا ہے گالی بن گیا ہے کسی کو یہودی بول دو نا عیسائی کو بھی وہ کہہ گا یار کوئی تمیز سے بات کرو کیا کہہ رہے ہو مجھے تھا اتنی بڑی گالی بن گیا ہے وہ تو یہ اس وجہ سے کہ جتنا ان کو پروٹوکول ملا ہے اتنا دنیا میں کسی قوم کو نہیں ملا ستر گواہوں کو اللہ نے زندہ کر دیا وہ لگے جاؤ بھئی تو اب کیا ہوا کہ وہ ستر گواہ دوبارہ آئے اور پھر گواہی دی انہوں نے تو ایسے بہت ساری نالاقی ہیں تو پھر جب جہاد نہیں کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ میرے اور اس قوم کے درمیان تو جدائی ڈال دے اتنا تو فیرون تنگ نہیں کر رہا جتنی یہ قوم تنگ کر رہے فَفْرُقْ بَيْنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ اے اللہ میرے اور اس قوم کے درمیان جدائی ڈال دے یہ تو برداشت سے باہر ہیں نتیجہ کیا نکلا ہے اللہ نے فرما فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً یہ چالیس سال تک اسی میدان میں گھومتے رہیں گے اور انہیں اب شہر کی زندگی نہیں ان کو تو گاؤں سے اٹھا کے میں شہر لے کر آیا تھا ان پر احسان کیا تھا یہ اللہ اور اب ان کو کہہ رہا ہوں جاؤ شہر حملہ کرو وہاں جاؤ تمہیں سب کچھ نعمتیں ملیں گی لیکن اب یہ جہاد کرنے کے لئے تیار نہیں ہے تو چالیس سال تک اس تیح کے میدان میں بھٹکتے رہیں گے تو چالیس سال پھر بنی اسرائیل اسی میدان بلکل سورج کے نیچے پڑے رہتے تھے اور جاتے تھے سفر کر کے جب صبح اٹھتے تو جہاں سے نکلے تھے وہیں صبح پڑے ہوئے ہوتے تھے اللہ نے کہا چالیس سال تک کسی ٹھکانے پہ پہنچو گئی نہیں اور اسی میں اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا پھر چالیس سال کے بعد ان میں دوسرے نبی آئے ہیں حضرت شیس علیہ السلام کہا جاتا ہے تو چالیس سال کے بعد پھر کوئی دوسرے نبی آئے ہیں پھر ان کو تھوڑی اقل آئی کہ بھائی کب تک بٹکتے رہیں گے اب جہاد کرو یار ٹھیک ہے نا پھر ان کی قیادت میں انہوں نے جہاد کیا اور بیت المقدس کو فتح کیا اور پھر جب بیت المقدس فتح ہوا ہے تو اس میں دعوت علیہ السلام بھی تھے دعوت علیہ السلام نے لڑائی کی وہ الگ واقع ہے پھر ابھی وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے پھر دعوت علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے بیت المقدس میں بنی اسرائیل کو دوبارہ خلافت دی دعوت علیہ السلام بھی بنی اسرائیل میں تھے ان کو نبوت بھی دی خلافت بھی دی پھر دعوت علیہ السلام کی بہت بڑی خلافت قائم ہوئی ہے بہت بڑی خلافت علم بھی اللہ نے ان کو دیا بنی اسرائیل کو حکومت بھی دی اور پھر جناب دعوت علیہ السلام کا انتقال ہوا تو سلمان علیہ السلام کو ان سے بھی بڑی حکومت ملی ہے ان کے بیٹے تھے سلمان علیہ السلام کی اولاد بہت ہوئی ہے بنی اسرائیل دعوت علیہ السلام کی بہت اولاد ہوئی دعوت علیہ السلام کی سات سو بیویاں تھی سات سو آپ لوگ نہیں کرنا سوچنا بھی نہیں ٹھیک ہے نا اور سلمان علیہ السلام کی سو بیویوں کا ذکر صحیح بخاری میں ہے پہلے زمانے میں اجازت تھی جتنی تو سلمان علیہ السلام نے اتنی زیادہ شادیاں کی تھی تاکہ نسل بڑھے بنی اسرائیل تیجی سے شہید ہو رہے تھے میدان جنگ میں تو وہ نسل بڑھانے کے لیے افرادی قوت کو بڑھانے کے لیے تو پھر ان میں جو ہے نا لوگ پیدا ہوئے تو اللہ نے ان کو دوبارہ سے زمین کی خلافت اور حکومت عطا کر دی تو یہ اسی لالچ میں کہتے ہیں ہمارے باپ دادا سلمان اور دعوت علیہ السلام بیت المقدس میں ہوا کرتے تھے ہماری خلافتیں تھی مسلمانوں نے کیا کلگا دی ہماری ساری پہلے حضرت عمر نے حملہ کیا پہلے عیسائیوں نے حملہ کر کے یہودیوں سے چھین لیا پھر عیسائیوں سے مسلمانوں نے لے لیا بیت المقدس بیت المقدس تو اللہ کا گھر ہے نا وہ تو جو اللہ کا لادلہ ہوگا اس کو ہی حق ہے وہاں کی خلافت کا تو مسلمانوں نے حضرت عمر کے دور میں بیت المقدس فتح کیا لیکن بیت المقدس ایسی جگہ ہے کہ جو مسلمانوں کا بھی قبلہ یہودیوں کا بھی قبلہ اور عیسائیوں کا بھی کیونکہ سارے پیغمبروں کا مرکز رہا ہے وہ ہمارے نبی بھی وہاں رخ کر کے نمازیں پڑھتے رہے ہیں اور ہمارے نبی نے میراج کی رات وہاں جا کے پیغمبروں کی امامت کی ہے بقاعدہ اور حدیث میں آتا ہے کہ مسجد حرام میں نماز پڑھنے کا ثواب ایک لاکھ مسجد نبوی اور مسجد بیت المقدس میں ایک ہزار اور یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف تین جگہ ایسی ہیں جہاں بقاعدہ سفر کر کے جا کے عبادت کی جائے گی زیارت کے لیے وہ کیا ہے مسجد حرام مسجد نبوی اور بیت المقدس اور ایک روایت میں پچاس ہزار بھی ہے تو وہاں بیت المقدس میں ہزاروں پیغمبر ہیں اس زمین کو اللہ نے کیونکہ بنی اسرائیل کے ہزاروں پیغمبر آئے ہیں بیت المقدس تو وہ جگہ تھی اب وہ یہودی بھی اس کے پیچھے مسلمان بھی اس کے پیچھے اور عیسائی بھی پہلے تو عیسائیوں نے قبضہ کیا یہودیوں کو مار بھگایا کیونکہ حضرت عیسیٰ برحق نبی تھے پھر اس کے بعد کس نے جب اسلام دنیا میں آیا تو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والوں کو اہل قرار دیا تو انہوں نے حضرت عمر کے دور میں قبضہ کیا پھر وہ مسلمانوں سے چھن گیا کیونکہ ہر وقت اس پر لڑائیاں ہوتی رہتی تھی اس کے بعد پھر مسلمانوں نے قبضہ کیا سلاہودین ایوبی کے دور میں پھر یہ مسلمانوں کے ہاتھ سے کم نکلا تقریباً انیس سو بیس کے لگ بھگ اس کے بعد وہ برطانیہ اور نے جو ہے نا ایگریمنٹ کیا تھا اس سے بعض سے یہودی کوشش میں لگا ہوا ہے لگا ہوا ہے لگا ہوا ہے اور فلسطین کے مجاہدین لوہے کے چنے چبہوا رہے ہیں ان کو دین دین ہی رہے ہیں پوری دنیا نے فلسطینیوں کو چھوڑ دی ہے سب بھول گئے ہیں ان کو مگر وہ پھر بھی الحمدللہ ڈٹے ہوئے ہیں وہاں کی عورتیں بھی مجاہد وہاں کے مرد بھی مجاہد ایک دفعہ ایک فلسطینی آئے تھے جامعہ تو رشید میں کافی پرانی بات ہے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم وہاں فلسطین میں رہتے ہیں اور ہمارا یہ نظریہ ہے کہ مزد اللہ کا گھر ہے اللہ کے گھر میں کی چابی یہودی کے ہاتھ میں نہیں دی جا سکتی کچھ اور لے لو یہ نہیں ملے گا تمہیں ایسی فائٹ کی ہے نا ان لوگوں نے لیکن یاد رکھو اب یہودیہ نے پلان پتا ہے کیا بنایا ہے بیت المقدس کو چھیننے کا اب وہ کہہ رہے ہیں کہ بیت المقدس کا جہاں جہاں سے تعاون ہوتا ہے کیونکہ ان کو در کیا ہے کہ بڑی بڑی مسلمان ریاستیں ہیں جو رکاوٹ بن رہی ہیں اور یہودیوں کے پھر حضرت عمر نے بھی مدینہ سے بھی نکالا میں نے خود قلعہ جا کے دیکھا ہے مدینہ منورہ میں کہ سارے قلعے مسمار ہو گئے ہیں یہودیوں کا جو قلعہ تھا وہ آج تک محفوظ ہیں اور اقوام متحدہ نے وہاں سائن بورڈ لگایا ہوا ہے تاریخی یعنی تاریخی آثار قدیمہ یہودیوں نے اقوام متحدہ سے قانون پاس کروایا ہوا ہے کہ اس قلعے کو کچھ بھی نہیں گئے وہ زمانے کے تصرفات کی وجہ سے کافی گر گیا ہے لیکن اس کی بنیادیں قائم ہیں یہ وہ قلعہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کیا تھا اور یہودیوں کا وہاں سے نکالا تھا تو یہودی آج بھی اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ مدینہ میں اپنے وہ قلعے اور مدینہ میں جو اپنی ریاست تھی وہ واپس لی جائے فلسطین میں خلافت قائم کی جائے اور اس کی حدود کہاں تک ہو اس میں مدینہ بھی آتا ہو ہم تو بھول گئے مگر یہودی نہیں بھولا اسی کے لیے یہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے جو آج جو کچھ ساجشیں ہو رہی ہیں کہ پاکستان کو بھی لائن پہ لگا دو شام میں فسادات کھڑے کر دو لیویا میں یہ کر دو سعودیہ اور قطر کو لڑوا دو آپس میں عرب ملکوں کی آپس میں جنگ لڑوا دو ایران کو سعودیہ سے پٹوا دو اور سعودیہ کو ایران سے لڑوا دو جا کے ملتے ہیں یہودیوں سے جا کے ملتے ہیں حتیٰ کہ آپ کے ملک میں اگر کوئی بلوچستان کو توڑنے کی بات کرتا ہے اس کے تانے بانے کہاں جا کے ملیں گے یہودیوں سے اسرائیل سے جا کے ملیں گے اگر سندھ میں سندھ کو الگ کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں نظر کچھ اور آئے گا کہ انڈیا ان کی مدد کر رہا ہے نظر یہ آئے گا کہ یہ خود سے چاہتے ہیں لیکن آپ اگر گھسو گے نا اندر تو پتہ یہ چلے گا کہ اس کے پیچھے کیا ہے اسرائیل ہے تو ان کے پورے پلین بن چکے ہیں پورے نقشے بن چکے ہیں سمجھ میں آرہی ہے بات تو اس لیے یہ قرآن کے حوالے سے ان چیزوں کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری اس پہ ایک سائنسدان انہیں بڑی زبردست ڈاکومنٹری بنائی ہے یہودیوں کی ان سازشوں پہ اگر کبھی موقع ملے کوئی مجھے بھی موقع ملا آپ لوگوں کو وہاں لے جانے کا تو میں انشاءاللہ ضرور آپ لوگ کو بتاؤں گا اگر انہیں یہ ڈاکومنٹری کھولے آم سب کو دکھائی اس سے پتہ چلے گا کہ اس وقت دنیا میں ہو کیا رہا ہے ہر فساد کے پیچھے کون ہے اسرائیل کھڑا رہا ہے افغانستان میں اگر ہو رہا ہے امریکہ اور برطانیہ کو یہ علو بنا رہے ہیں عیسائیوں سے مسلمانوں کی دشمنی نہیں ہے جنگ نہیں ہے امریکہ کو خامخہ میں مسلمانوں سے افغانستان میں پٹوا دیا امریکہ کا افغانستان سے کوئی اختلاف نہیں تھا آپ کو پتا ہے میں نے خود صدر اوباما کا جب حکومت میں بیان سنا کہ اسرائیل غلط کر رہا ہے اسرائیل دنیا میں امن نہیں چاہتا اگلے دن اسامہ نے معذرت کیے ایکسکیوز معذرت کیے کہ سوری میں نے تھوڑا زیادہ بول دیا اس سے پتہ چلتا ہے کہ امریکہ بھی جو کر رہا ہے وہ چاہتا وہ یہ نہیں چاہتا کہ میں یہ کچھ کروں اس کو پتہ ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ لیکن گھساوا کون ہے اس میں بیوروکریسی میں کون گھساوا ہے یہودی ایک آخری بات بتا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں یہودیوں نے جو اسکول بنائے ہوئے ہیں نا پتہ ہے کیسے ہیں صرف پچاس آدمی اس سے فارغ ہو کے نکلتے ہیں پورا فنڈ خرچ کرتے ہیں کتنے افراد پر صرف اور صرف پچاس پر ہزاروں میں سے پچاس کو منتحب کرتے ہیں ان پچاس میں سے آٹھ دس سال پڑھا کے پانچ کو سیلیکٹ کرتے ہیں لیکن وہ پانچ پھر کہاں جاتے ہیں وہ یا امریکہ کی سینٹ میں جاتے ہیں وہ کوئی ملٹی نیشنل کمپنی کا مالک بنا ہوا ہوتا ہے وہ بڑی اونچی اونچی پوسٹو بھی لے جا کے اس کو گھسا دیتے ہیں پھر وہ جا کے قوموں کی تقدیروں سے کھیلتا ہے تو یہ ان کی پولیسی ہیں اور ہم لوگوں کی کوئی پولیسی ہے ہی نہیں ہم دھرنے دینے والے لوگ ہیں ہمارے پاس اسکول ہی نہیں ہے کہ ہم ان اسکولوں سے ایسے ایجوکیٹڈ کالیفائیڈ لوگ نکالیں جو آرمی میں جائیں جو ججز بنیں ہم ججوں کو برا بلا کہنا جانتے ہیں ہم آرمی کو برا بلا کہنا جانتے ہیں لیکن ایسا نہیں کرتے کہ یار یہ اسکول سے پڑھ کر ہم ایسے افراد دیں اپنی قوم کو اپنے ملک کو کہ وہ قوم کی تقدیریں سبھالیں کوئی اچھے اسکول بنائیں ہم اچھے کالیج بنائیں ہم بناتے ہی نہیں ہیں جو دیندار آدمی ہوگا وہ ان چیزوں پر سوچتا ہی نہیں ہے تو جب آپ کوئی پلاننگ نہیں کریں گے آپ کوئی سٹریٹیجک نہیں بنائیں گے تو پھر اللہ کا قانون کیا ہے کہ جو محنت کرتا ہے اس کو پھل ملتا ہے جو نہیں کرتا وہ پٹتا ہے تو اللہ نے یہودیوں کو بھی پٹا تھا جب انہوں نے محنت نہیں کی تھی اب ہم پٹ رہے ہیں تو اس لیے دین کی تعلیم کے ساتھ لوگوں کے لیے جو ملک اور قوم کے خیرخواں ہیں کسی بھی لحاظ سے جو آپ کو دینی یا دنیاوی تعلیم سے روک رہا ہے تو وہ آپ کا خیرخواں نہیں ہو سکتا یہ تعلیم کے شعبے آپ نے اپنے قبضے میں لینے تاکہ لوگ جو تیار ہو کے نکلیں وہ آپ کے لوگ اور یہ کوشش الحمدللہ اس وقت یہ سعادت جامعہ ترشید کو حاصل ہے پورے ملک میں جامعہ ترشید نے بلکہ پورے برے سغیر میں برما بنگلہ دیش انڈیا پاکستان اس میں الحمدللہ جامعہ ترشید نے اس طرف سوچنا شروع کیا ہے کہ بھائی ایک ہی چھت کے نیچے علماء بھی پیدا کرو سائنسدان بھی پیدا کرو فوج میں جانے والے آفیسرز بھی یہی سے جائیں ججز بھی یہی سے جائیں بجہ کیا ہے کہ مسلمانوں کا ماضی یہی تھا آپ کو پتا ہے کہ البیرونی کتنا بڑا سائنسدان تفلقیات کا اور امام غزالی کتنے بڑے عالم تھے کتنے بڑے مفتی تھے اس وقت اسلامی تاریخ میں دینی مدرسے اور یونیورسٹیوں کا الگ الگ تصور نہیں تھا اس وقت یہ تھا بھائی یہ سلیبس ہے جیسے مختلف نساب ہوتے ہیں نا آپ نے کیمیسٹری پڑھنی ہے یا آپ نے جناب فیزس پڑھنی ہے آرٹس پڑھنی ہے سائنس پڑھنی ہے یہ ہوتا ہے نا اسکول ایک ہی ہوتا ہے کالیج ایک ہی ہوتا ہے شعبیں مختلف ہیں پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا کہ مولوی الگ بنے گا اس کا بالکل الگ محل ہوگا اور ڈاکٹر اور حکیم اس کا بالکل الگ محل ہوگا ایسا نہیں ہوتا تھا ہر قسم کے علوم ایک ہی چھت کے نیچے بیٹھ کے پڑھائے جاتے تھے بھائی آپ نے سائنس دان بننا ہے آ جاؤ آپ نے عالم بننا ہے محدث بننا ہے مفتی بننا ہے آپ آ جائیں تو ایک ہی چھت کے نیچے سے فارغ ہو کے نکلتے تھے یہ سائنس دان بھی علماء بھی ان سب کا لباس ایک جیسا ہوتا تھا ان سب کا کیونکہ ایک ہی جیسی تربیت ہوتی تھی نا آپ البیرونی کی شکل دیکھ لیں امام غزالی کی دیکھ لیں آپ کو نہیں پتا چلے گا ان میں امام غزالی کون سے ہیں اور البیرونی سائنٹس کون ہیں البیرونی کی بھی اتنی بڑی داڑی سر پہ پگڑی جببہ نمازی پریزگار عبادت گزار لیکن چھت پہ بیٹھا رہتا تھا دوربین لے کے خوردبین ستاروں کا مطالعہ کرتا رہتا تھا بارہ سال چھت پہ بیٹھا رہا ہے البیرونی کہتے ہیں کہ وہ کھانا کھلانے کے لیے بلایا ہے کھانا کھانے تو نیچے آجاؤ کھانا کھانے نہیں کرے میں ایک اور دیکھ رہا ہوں ستارہ دیکھ رہا ہوں اور اس نے کرف ٹرگرومیٹری کی بنیاد رکھی ہے کرف ٹرگرومیٹری اتنی مشکل ٹرگرومیٹری ہے کہ اس کی ایکویشن سمجھنا آج بہت مشکل ہے عام طلبہ جو ہے نا جو ٹاپ بھی کیا ہم لوگ نے پوچھا ہے ان سے کہ ہمارے جو اسازہ جو فلکیا جانتے ہیں یہ ایکویشن بنی کیسے کچھ پتہ نہیں ہوتے ہے یہ بنی کیسے یہ نہیں پتا اتنی مشکل ہے کرف ٹرگرومیٹری تو یہ انہی کی کتابیں تو یورپ نے جا کے یونیورسٹیوں میں پڑھائی ہیں تو یورپ نے ترقی کی ہے تو بارہ سال تک چھت پہ بیٹھا رہا ہے وہ رمضان کے روزے بھی رکھتا تھا تحجد بھی پڑھتا تھا عبادت بھی کرتا تھا حج بھی کرتا تھا شکل سے پتہ نہیں چلتا تھا ان میں مفتی کون ہے اور ڈاکٹر کون ہے انجینئر کون ہے پتہ نہیں چلتا ہے ریاضی دان کون ہے آج دو بندے بیٹھیں اور پتہ چل جائے گا یہ مولوی صاحب ہیں اور یہ پتہ نہیں مسلمان بھی ہے یا نہیں ہے جو ڈاکٹر صاحب ہیں ڈاکٹر صاحب کا اسٹائل ہی الگ ہوا ٹائی ہوگی کلین شیب ہوگی سگرٹ پی رہے ہوں گے رمضان میں دن دھاڑے ہاں تبلیح میں وقت لگا لیا یا کسی کے پاس بیٹھ گئے تو احترام کر لیا رمضان کا روزے رکھنا شروع کر دیئے بالکل ایک دو راہیں الگ الگ شروع ہو گئی ہیں تو اس کو واپس لانا کس کی ذمہ داری ہے تو یہ اللہ کا فضل ہے جامعہ ترشید نے الحمدللہ یہ کام شروع کیا ہے اس لیے جامعہ ترشید کے خلاف نہ بولا کرو اس لیے نہیں کہ میرا ادارہ ہے اس لیے کہ ہم ان کی تمام تر پولیسیوں سے متفق ہیں اور وہ الحمدللہ وہ کام کر رہے ہیں جو کام آس سے پچاس سال پہلے ہو جانا چاہیے تھا لیکن چلو دیر آئے مگر درست آئے اب ان کے مشن کو آگے بڑھانے کی بولو نا بھائی کوشش کرو بھائی کوشش کرو